اسلام علیکم برز آج ہم آپ کے لئے نوبل نائے ہیں بے امان اس کی رائٹر ہرا زیدی ہے اکتوبر کی پہلی گٹا تھی کہ اس کی زندگی کا اندیرہ اس کے سامنے قادے بادر آسمان پر چائے پرس رہے تھے سنسان پارک میں ہوں کا عالم اور خاموشی سے گبراتا اس کا دل دل کی بیکلی عجب تھی افرا بارش بہت ہو رہی ہے کوئی آٹو نہیں ملے گا افرا نے پلٹ کر کام تھی اپنی بہن جیسی نند کو دیکھا وہ اس بچی کا ہاتھ پکڑے آگے پڑ گئی وہ دونوں اسے آج آخری بار اس کے باپسی ملوانے لے کر گئے تھے سنٹرل جیل سے واپسی پر دل کی عجب حالت تھی حاشم گھر پر نہیں تھا ورنہ وہ دونوں یہ قدم ہرگز نہ اٹھاتے واپسی آتے زولہ نے پارک جانے کی فرمائش کر دی وہ دونوں اسے لئے خالونی کی پارک میں آگئی ابھی زوئی کیل ہی رہی تھی جب بارش شروع ہو گئی عام روٹین میں تو وہ گھر تک پیدل ہی چلے جاتے مگر ابھی زوئی کی طبیعت اور بارش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آٹو لینے کا فیصلہ کیا جلدی چلو ایک آٹو وہاں کڑا ہے افرانی اجلت میں کہا زوئی جان میری گود میں آجاؤ اس آٹھ سالہ بچی کے لئے اس کی محبت جنونی تھی افرانی تاثف سے دیکھا وہ دونوں ابھی رکشے میں بیٹے ہی تھے کہ کوئی افتاد کی طرح اسی آٹو میں سوار ہوا ان دونوں کی سانس اٹھا گئی اس نے آنے والی کو دیکھا اور آنکھوں کا زبیدست تصادم ہوا وہ نظرے پیر گئی اگلے کو اس کا نظرے پیرنا شدت سے محسوس ہوا زوئیلہ اب اس کی کندے سے لگی سو رہی تھی جیسے ہی رکشہ چلا اس نے اجلت میں زوئی کو افرا کو تمایا رکشہ رکھے آپ انہیں لے جائے ہمیں نہیں جانا وہ نہ کباری سے کہتی رکشہ رکھوا گئی بی بی یہ انہی کا رکشہ تھا آپ کو تو میں نے بارش کی وجہ سے بٹا لیا باہر بارش ویسے ہی برس رہی دی وہ اجنبی سکون سے اب اسے رکشہ والے سے لٹا دیکھ رہا تھا جب ہی افرا پول اٹھی شائنہ پاگل مت بنو زوئی ویسے ہی نڈال ہے ٹنڈ لگ جائے گی اسے اس نے زوئی کی وجہ سے دان پینچ دی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا اور رکشہ میں آ کر آگے بیٹھ گیا بی بی جی آپ لوگ کی منزل ایک ہی ہے آنے والے کو وہ نگاہیں یاد آئی اور بے ساختہ انشاءاللہ نکلا مو سے شائنہ نے نظر انداز کرنا بہتر سمجھا اس کے آگے بیٹھنے پر رکشہ والا ایک دفعہ پر چلا چکا تھا یہ بہت خطرناک ہے اس کے آگے بیٹھنے پر افرا نے دہل کر کہا جبکہ شائنہ نے سکھ کا سانس لیا آپ کی بہن کے تیوروں سے تو کم ہی خطرناک ہے اس اجنبی نے فون پر نظری جمعائی سنجید کی سے کہا اگر کوئی دیکھتا تو اس کی آنکوں میں شرار تھی افرا کی لبوں پر بے ساختہ مسکرہ ہٹائی بھاگی کا سفر خاموشی سے کٹا منزل پر پہنچ کر وہ دونوں اتری رکشہ والے کو کرایا افرا دینے لگی جب ہی زویلہ کو شائنہ کے حوالے کیا اس سے حرارت ہو گئی تھی اور شائنہ کا دل حلق میں آ رہا تھا جب ہی وہ قسم ساکر اٹھی اور بولی ماما بانی شائنہ نے تہر کر اپنی بیٹی کو دیکھا کل سکول میں ملنے نہ میری بیٹی اس سے اس نے تمانیت سے ٹالنا چاہا اس کے گہنے پر اس اجنمی کا دل تمہ وہ کئی سے بیس سال کی بھی نہیں لگتی دل نے سرگوشی کی اس کی اتنی بڑی بیٹی پہرام ملک کا دل پہلی بار دھڑکا تھا اور پہلی بار ہی کچھلا گیا وہ خاموشی سے پیچھے جا کر بیٹھ گیا افرا کرایا تمہ چکی تھی اب وہ دونوں جا رہی تھی ننی زویلہ نیڈال سی ساتھ چل رہی تھی ان دونوں کو اس نے ایک گھر میں گم ہوتے دیکھا رکشہ چل پڑا تھا اور اس کا دل برنے سے پہلی خوادی ہوا تھا پرانے سے علاقے میں متوسط تبکے کے ایک سادہ سے گھر میں داخل ہوتے اس نے ایک طرف پڑے جوتے کے ریک پر اپنے کیچل والا جوتہ اتار کر رکھا تھا چوٹا سا گھر افرا کی ہیں نفاصت کا مگولتا ثبوت تھا اس کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا مگر اس نے اس گھر کو سنبھال دیا تھا گھر میں گستے ہی ایک طرف پیٹکتی جو کہ اکثر مہمانوں کے آنے پر ہی گلتی تھی اندر آتے ہیں لاؤنچ اور ایک طرف کچن کے سامنے کچن کے بلکل سامنے دو کمرے جن میں سے ایک زوئی اور بانی کے استعمال میں تھا اور دوسرا ان دونوں میاں بیوی کے پیچھے کی طرف چوٹا سسین اور وہی سے اوپر جاتی سیڑیا اس گھر کو مکمل کرتی تھی لاؤنچ میں ایک طرف رکھی کانے کی میز پر زوئی کو بٹاتے اس نے اپنی گیلی شال اتاری تھی افرا سامنے اپنے کمرے میں گم ہوئی تھی اسے حاشب سے بات کرنی تھی وہ دو دن کے لیے شہر سے باہر گیا تھا شائنہ بھی اب زوئی کا لباس تبدیل کروانے کمرے میں لے گئی تھی باہر بارش ابھی بھی برس رہی تھی اسی گھر سے چند گلیا چھوڑ کر ایک آلی شان بنگلہ تھا باہر سے پرانا ظاہر ہوتے اس گھر کے اندر داخل ہونے پر ادراک ہوتا تھا کہ یہ تمام جدید سہولیات سے مزین ہیں جس کے اندرونی حصے کو تلوا کر جدید طرز پر تعمیر کروایا گیا تھا شاید یہاں کے مکین اپنے اپنی جڑے چھوڑنے پر رازی نہ تھے اسی بنگلے کے بڑے سے لاؤنچ میں بیٹی بانی نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجائی ہوئی تھی اور وہ دونوں ماں باپ پہ بسی سے اپنی لارلی کو روتا دیکھ رہے تھے بیٹھا مامو آ گئے ہیں نا ان سے کہلے صدف ملک میں بسی سے کہتی بانی کو اور تعدیل آ گئے آپ نے مجھے دو دن سکول نہیں بیجا زوئی ناراض ہوگی اس لئے فون نہیں اٹھا رہی سکندر نے حیرانی سے اپنی بیٹی کی جنونی طبیعت کو دیکھا آپ پھر سے کال ملائے صدف اپنی بیٹی کا رونا اس سے برداش نہیں تھا بیٹھا ہو سکتا ہے یہ ان کا نمبر نہ ہو صدف نے بس ایک خدشہ ظاہر کیا جب وہ شدت پسندی سے بولتی انہیں کنگ کر گئی نہیں ماما مجھے یہ زوئی نے دیا ہے وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی پھر بھی آپ مسنائلہ سے مانگ لے وہ زوئی کی ماما کو جانتی ہے اس نے اپنی کلاس ٹیچر کا حوالہ دیا اس کی ضرورت نہیں ہے بانی وہ بیبسی سے بولتی سکندر کو دیکھنے لگی شائنہ فون بچ بچ کر پاگل ہو رہا ہے افرا کے کہنے پر اس نے ناک سے مکیوڑائی رانگ نمبر ہے کل سے آ رہا ہے میں رانگ نمبر نہیں اٹھاتی تمہیں تو پتہ ہیں زوئی نے اس کے ہاتھ میں بچتاں فون دیکھا تو جیسے جمع کا ہوا ماما بانی کا فون ہوگا اس نے نیڈالزی بستر پر لیٹی بیٹی کو دیکھا اس کے پاس میرا نمبر کان ہوگا جان نہ سمجھی سے بیٹی کو دیکھتے اس نے سوال کیا ما جان اس کو میں نے نمبر دیا تھا میری ڈائیری میں اس کا نمبر لکھا ہوا ہے اس نے لات سکیتے اٹھنے کی کوشش کی شائنہ اجلت میں اس کے پاس آگئی مت اٹھو میں دیکھتی ہوں اس نے بیٹ پر پڑا زوئی کا سکول بیگ اپنے قریب کیا وہ گھر آگئے تھے اور زوئی دبائی نہیں لی رہی تھی زوئی کو کپڑے بدل کر اس نے لٹا دیا تھا اب بھی اس نے اسے اٹھنے سے منع کیا وہ فون لے کر اس کے پاس بیٹ پہ ہی آگئی لیکن اس کے بعد دوائی کانی ہے اس نے نمبر ملاتے ہوئے زوئی کو کہا وہ بس سر ہیل آگئی پھرحال دوست سے بات کرنے کی خوشی حد سے زیادہ تھی شائنہ نمبر ملانے لگی وہاں صدف نے مایوس ہو کر بیٹی کو دیکھا جس کے رونے میں شدت آگئی تھی مجھے زوئی سے ملنا ہے دونوں ماں باپ ایک دوسرے کی شکل تک کر رہ گئے تھے جب ہی فون کی بیل بجی ماما زوئی وہ خوشی سے چیخی صدف نے کال اٹھائی اور دوسری تر سننے سے پہلے ہی اجلت میں بولی السلام علیکم میمی سکندر بانی کی مدر آپ زوئیلہ کی مدر ہیں سوری میں کل سے آپ کو ریج کر رہی ہوں آپ کا فون نہیں مل رہا وہ بیٹی کی پریشانی دیکھتی جلدی جلدی کہہ گئی جی مجھے زوئی نے ابھی بتایا کہ اس نے بانی کو میرا نمبر دیا ہے تب ہی میں نے کال بیک کی ورنہ میرانگ کال نہیں اٹھا دی شائنہ کے مفصل جواب پر اس نے زوئی کو فون دے دیا اس کا دل عجب سے بوجل پن کا شکار تھا وہی زوئی کی برابر میں بیٹ پر لیٹ کر اس نے آنکھ کے موند لی بانی کو فون رکھتے دیکھ کر سکندر اس کے پاس آئے ہو گئی بات اب خوش ہے میری بیٹی صدف بھی قریب آ کر بیٹھ گئی انہوں نے اس کے ہاتھ میں ملک شیخ کا گلاس سمایا جی بابا اس نے خوشی سے چہکتے جواب دیا جب ہی صدف نے اس کے چہرے پر سوکے آنسو صاف کر کے ماتا چوما ایسے نہیں ہی روتے میری جان ماما بابا کی جان اٹک جاتی ہے اس کے جذباتی ہونے پر سکندر نے اس کے کندوں پر بازو پھیلائیں سب ٹھیک ہے صدف وہ اپنی بیٹی سے خائف ہو گئی تھی وہ ایک دوست کے لیے دو دن سے ہو رہی تھی اگر اس نے بھی دودھکارہ تو کیا کرے گی وہ مستقبل کا سوچ کر پریشان ہوئی اور گور سے اپنی بیٹی کو دیکھا وہ اس وقت ٹی شرٹ میں ملبوس تھی سرخ و سفید گوری رنگت اور حل کے بورے بال وہ بلہ شبہ حسین بچی تھی مگر ابھی وہ کچھ سوچ رہی تھی جب ہی سکندر کی آواز آئی خود ہی نظر لگا دو گی اپنی بیٹی کو لہجہ شرارت سے پورتا ماؤں کی نظر نہیں لگتی وہ خفت کی سے بولی ملازمہ نے دو کپ کافی کلا کر ان کے سامنے رکھے کیا سوچ رہی ہو اس نے کافی کا گونٹ لیتی اپنی بیگم سے پوجا سدف نے نظر چرائی انہوں نے ہاتھ پر دباؤ ڈالا اگر یہ نارمل ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا وہ بول گئی تھی بانی بانی وہی سوفے پر سو گئی تھی سکندر نے اس کی نینی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے اٹھا کر لے جائے اور قدر ناگباری سے سدف کو کہا ہماری بیٹی الحمدللہ نارمل ہے کسی بھی قسم کا عیب اس میں نہیں ہے سدف اپنے دماغ سے خرافات نکال دو انہوں نے عذیت سے شور کو دیکھا جب ہی وہ دوبارہ بولے جس رب نے اتنی زندگی دی ہے وہ آگے بھی اسے ہنستہ کلتا رکھے گا سدف نے عقیدت سے شور کو دیکھا آپ کے تبقل پر میں حیران رہ جاتی ہوں آپ کا نہیں دل کرتا کہ آپ کی نارمل لائف ہو نارمل بچے ہو بولتے ہوئے سدف کی آنکوں میں نمی آگئی میری لائف اور بچے بلکل نارمل ہیں انہوں نے تنبیخ کرتے ہوئے کہا لیکن اپنی شریک حیات کے آنسو دیکھ کر وہ ذرا نرم پڑے بس بیوی اللہ نے نارمل نہیں دی چاہ کر سکتے ہیں نبانہ تو پڑے گا نا چارارہ سے کہتے وہ اسے گورنے پر مجبور کر گئے انہیں کچھ دیر گور کر سدف بھی کل کلا دی انہوں نے سوئی ہوئی بانی کی ہاتھوں کو دیکھا وہ ہمیشہ انہیں چھپا کر رکھتی تھی اور نرمی سے چوما کہ بانی کی نین میں خلل نہ آئے اس کی ہاتھ کا مصنوعی خول قریب ہی میس پر پڑھا تھا وہ بس اسے دیکھنے آئی تھی بانی سکون سے سو رہی تھی انہوں نے اپنی روز والی حرکت کی دروازے تکاتے سکندر نے تاسوس سے سے دیکھا تم خود اس محرومی سے جب تک باہر نہیں آوگی صدف ہماری بیٹی بھی ہوا میں مولک رہے گی سکندر ملک خوب رو دلکش اور اپنی ہی بیوی پر مر مٹنے والا انہوں نے تمام خاندان کی مخالفت کر کہ اپنی چچی ذات سے شادی کی تھی جو ان کی خالصات بھی تھی اور یہ کزن میریج ان کی جان کو کتنی باری پڑی تھی یہ وہی جانتے تھے دونوں کی بیس سال کی عمر میں شادی ہوئی اور شادی کے دو سال بعد ہوئی پہلی اولاد جان پر نہ ہو سکی تھی اور اس میں جینیاتی مسائل تھے ڈاکٹر نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کی بیوی کبھی نارمل بچے پیدا نہیں کر پائے گی صدف کی ماں بچے کا دکھ نہ سہار پائی اور حال کی حقیقی سے جان ملی باپ پہلے ہی دنیا میں نہیں تھا لے دے کر آٹھ سال کا چھوٹا ایک بائیتہ جو ان کے ساتھ ہی رہتا تھا وہ مزید حساس ہوتی تھی چپیس سال کے عمر میں دوسری بار ماں بننے پر ان کا بچہ تو پیدا ہوا مگر اس کے دو سر تھے وہ ماں باپ تھے بچے سے کیسے مو مولتے کتنی ہی بار چوم ڈالا لیکن دنیا کو دکھانے کی حمد نہ ہوئی اور شاید یہی پیروخی اس معصوم نے نہ سہی اور چار ماہ بعد ہی اپنی پہلی بہن کے پاس چلا گیا صدف اس واقعے سے بہت ڈر گئی تھی بہرام نے بہن کا خوب ساتھ دیا رشتداروں کی زبانوں کی ہندت کے سامنے وہ بہن کے لئے ڈال بن گیا اور بچے کی انتقال کے بعد وہ بہن کی پریشانی دیکھتے ہوئے مزید بتمیز ہوتا گیا صدف اور سکندر نے اسے پڑھنے کے لئے باہر بیچ دیا کچھ عرصہ بعد صدف نے سکندر کی دوسری شایدی کرانے کی ٹانی اپنی خالہ کو بھی اپنے ہم خیال کیا مگر وہ صرف شور ہوتے تو کر بھی لیتے وہ تو عاشق ٹہرے شراکت پرداش نہیں کر سکتے تھے وہ کتنا ہی ناراض ہوئی بائی کے پاس جانے کی دمکی بھی دے ڈالی مگر بے سود آخر کار شور کے آگے ہار گئی تین سال بعد دوبارہ اولاد ہوئیں اب کے وہ حسین بچی بلکل نار مجھتی مگر اس کے ہاتھ اس کے تین ہاتھیں اس کے الٹے ہاتھ میں کوہنی کی جانب سے نکلتا ہاتھ شورو میں تو کسی گوشت کے لطلے کا گمان دیتا تھا ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ کارٹنے کے لئے آپریشن کی بات کی لیکن اتنی چوٹی عمر کا آپریشن میں جان جانے کا خطرہ تھا انہوں نے اپنی اولاد کی جان پر یہ رزق نہ لیا بانی کے جسم میں اس اضافے کی وجہ سے اسے بہت سے صحت کے مسائل تھے مگر ایک بات خوشائن تھی کہ اس کے الٹے ہاتھ کی کوہنی سے نکلتا اضافی ہاتھ کسی اور جینیاتی مسئلے کا سبب نہ تھا نہ ہی وہ جسم کے لئے ناسور بن گیا تھا بلکہ وہ بھی باقی آزا کی طرح ہی پرورش پادہ تھا مگر ان میں جان نہیں تھی مگر اس میں جان نہیں تھی ورنہ اسے بچوں میں دماغی اعتبار سے کئی نقائص ہونا عام سی بات ہے لیکن ذہنی طور پر بانی بہت ہی ذہین بچی تھی اور اس کا دماغ اپنی عمر کے بچوں جیسا ہی پرورش پا رہا تھا اسے اپنی اس غیر معمولی تبدیلی کے بارے میں کسی کو بھی بتانے کی اجازت نہ تھی صدف نے بانی کے دماغ کو اس طرح کٹرول کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی ماں کی تمام باتوں کو حرف آخر جان کر سر تسلیم خم کر دی دی تھی اس کے اضافی ہاتھ کے لئے ایک مسنوعی خول بنایا ہوا تھا اور اس کی کپڑے بھی اسی لحاظ سے بنتے تھے اس لئے سکول آنے جانے میں اسے کوئی دکت نہیں تھی اس کے پندرہ سال کے ہونے پر ہی اس کا اپریشن ممکن تھا پچھلے آٹھ سالوں میں سوائے چند افراد کی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بانی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جن میں گھر کے لوگ کچھ مرازم اور وہ ٹیلر جس سے وہ بانی کے کپڑے سلاتی تھی شامل تھے وہ اسے کپڑوں کے نیچے خاص اس کیلئے بنوائے گئے کپڑے پہناتی تھی اور اوپر سے بٹن والا اپریشن جس سے اس کا اضافی ہاتھ چپ جاتا تھا اس کی احتیاط پسندی کی وجہ سے اکثر رشتداروں کو بھی علم نہیں تھا زویلہ بچپن سے بانی کی دوست تھی دو سال پہلے جب بانی نے سکول شروع کیا تھا تب سے زویلہ اس کے ساتھ تھی شروع کے سال اس کو گھر پر ہی پڑھانے کا احتمام کیا گیا تھا مگر پر سکندر کے سمجھانے پر صدف نے چند خدشات کی باوجود اس کا گھر کی قریب ایک سکول میں داخلہ کروا دیا اس کا دل زویلہ کو بتانے کو مچھلتا تھا مگر ماں کی وجہ سے مو سی رکھی تھی مگر ان دونوں کی دوستی مثالی تھی اتنی سی عمر میں بھی ان کو کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا تھا سارا دن خود کو مضبوط رکھتے رکھتے تک سی گئی تھی اب سرہ تنہائی جو میسر آئی تو بیٹی زندے کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے آگئی عمر صرف بائیس سال اور بیٹی آٹھ سال کی شوہر کو آج آخری بار دیکھ کر آئی تھی پانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی بیٹی کو اس سے آخری بار نہ ملوانا ہوتا تو اس انسان کی وہ شکل بھی نہ دیکھتی اپنی بیٹی کے لیے وہ ازحد پریشان تھی آخر وہ اس شخص کی بیٹی تھی جس نے نہ جانے کتنی کلیوں کو مسئلہ تھا آخر اس کی ذریعت کیسے محفوظ رہے گی یہی سوچے اس کی دماغ کو ماوف کر گئی تھی اس کی عمر میں تو لڑکیا بہت بے فکری اور لاعبالی سی ہوتی ہے ماں نے تیرہ سال کی عمر میں شادی کر دی صرف دو سال بڑا بائی احتجاج بھی نہ کر ساگا چودہ سال کی عمر میں بیٹی پیدا ہوئی شوہر دس سال بڑا تھا خوبصورت تھا مالدار تھا مگر خوبصیرت نہ تھا نہ اس کے حق میں اچھا تھا نہ کسی اور کے حق میں مگر اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی اسے وہ کافی عرصے سے پولیس کو کسی زیادی کیس میں مطلوب تھا اس میں لاکھ برائی تھی مگر شائنہ کے لئے یہ بہت بڑا دچکہ تھا دو سال سے وہ جیل میں تھا وہ زیشان سے ملنے نہیں گئی تھی ان دو سالوں میں زیشان نے اپنی آخر خواہش میں زیلہ سے ملنے کی درخواست کی تھی اب بھی وہ صرف اپنی بیٹی کو آخری بار اس کے باپ سے ملوانے لے گئی تھی افرا کے ساتھ وہ بھی زیشان کے وکیل کے اسرار اور کورٹ کے نوٹس پر وہ تو ابھی بھی نہ جاتی مگر آخری ملاقات میں زیشان کے وکیل نے حاشم کے حوالے سے دم کی دی تھی جس پر اس نے حاشم کو بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا وہ لڑکی جو اس کیس میں وکٹم تھی دو سال کومہ میں رہ کر مر گئی تھی اور اسی لئے اس کی گھر والوں نے زیشان کی سزائے موت کے فیصلے کی اپیل کی تھی اپیل کی تھی جو کہ منظور کر دی گئی تھی دو سال پہلے یہ کیس عدالت کے ساتھ ساتھ میڈیا میں بھی بہت چلا تھا مگر شائنہ نے زویلہ پر اس کا اثر نہ ہونے دیا تھا وہ گھر چوڑ کر بائی کی گھر آگئی اور اس کڑے وقت میں اس کی بابی اور بائی نے اسے سنبھالا تھا جن کی حال میں ہی شادی ہوئی تھی اما اس کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور حال کے حقیقی سے جاملی وہ ابھی سوئی ہوئی زوئی کی بالوں میں ہاتھ پیر رہی تھی میں تمہیں اس بیرہم دنیا سے بچا لوں گی اس نے جیسے خود سے عہد کیا تھا یہ دنیا ماں باپ کی گناہوں کا بچوں پر ڈال دیتی ہے زوئیلہ وہ بے آواز اپنی ہی بیٹی سے مخاطب تھی اس سب عرصے میں ایک چیز اچھی ہوئی تھی کہ اس نے پرائیویٹ ہی صحیح اپنی پڑھائیں مکمل کر لی تھی اور پچھلے دو سالوں سے زوئی کی سکول میں ہی جوب کر رہی تھی وہ بانی کو جانتی تھی مگر اس کے والدین سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا ویسے بھی وہ پریپون کی ٹیچر تھی اسے پرائیمری کلاسز سے دور ہی رہنا تھا مگر زوئیلہ کو لانے لے جانے میں وہ بانی سے ملتی رہتی تھی اس نے کبھی زوئی کو بانی کی گھر جانے کی اجازت نہیں دی تھی نہ بانی اس کی گھر آئی تھی وہ آج اپنے ساتھ کیے گئے قسمت کے اس مزاق پر ابھی تک ششید تھا جانے کب سے بیٹا وہ بلپ کی روشنی پر اپنی نظریں مذکور کیے ہوئے تھا جس پر ہزاروں لڑکیاں ملتی تھی وہ آج جس پر ایک ہی نظر میں فدا ہو گیا تھا وہ تو پہلے ہی کسی اور کی تھی اور یہ احساس جان لے وا تھا بن موت مرنا کیسا ہوتا ہے یہ بات بہرام ملک کو اب پتہ چلی تھی وہ آج ہی اپنے ملک واپس آیا تھا کچھ بہن کا اسرار تھا اور کچھ وہ بھی اب پردیس میں رہتے رہتے تک گیا تھا اسی لے واپسی کی ٹانی تھی صدف اس کو خب سے شادی پر اسرار کر رہی تھی مگر وہ اپنے سے آٹھ سال بڑی بہن کی بات ہمیشہ ہی چوٹکیوں میں اڑا دیتا تھا مگر اب جو روگ وہ لگا بیٹا تھا خود کو کوئی عام سا نہیں تھا بارش میں بھیگتا وہ رشکے سے اترا تھا گر پر سرپرائز دینے کے چکر میں اس نے ڈرائیور کو نہیں بلایا تھا اور اس تفانی بارش میں کوئی ٹکسی بھی نہ تھی اسی لے ناچار اسے رکشہ روکنا پڑا مگر گر کے پاس پارک کے قریب اسے اپنے بچپن کی بیکری دیکھی وہاں کی کیک صدف کو بہت پسند تھے وہ ان سب کے لئے تخفے لائے تھا مگر اس وقت اس کا دل کیا کہ وہ صدف کے لئے کیک لے جائے اسی لئے وہ رکشے سے اترا تھا وہ بارش سے بچتے واپس آیا تھا اور بغیر دیکھے رکشے میں چڑ گیا اس میں بیٹی دو لڑکی کو سامسون کیا وہ بھی خجل سا ہوتا اس لال سکاف میں سر لپیٹے کالی چادر اڑے بیٹی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا نظروں کا تصادم ہوا اور وہ ان نظروں میں دل ہار بیٹا تھا وہ سو گوار سی نظریں جکائے اس چھوٹی سی بچی کا ماتہ چونے لگی اس کی ناگواری پر وہ آگے جا کر بیٹ گیا تھا مگر اس برستی بارش میں اس نے گوارہ نہ کیا کہ وہ لوگ اتر جائے وہ اتنی ہی دیر میں نہ جانے کتنی ہی سپنے بن چکا تھا جب اس بچی نے اسے ماں کہہ کر پکارا تھا کیا وہ شادی شدہ تھی اس کے دل کی دنیا تیہ و بالا ہو گئی تھی گھر آ کر وہ صحیح سے کسی سے مل بھی نہ سکا بانی اداس تھی کہ اس کی دوست فون نہیں اٹھا رہی مگر وہ پاگر پر واقع اپنے کمرے کی جانے پڑ گیا صدف اور سکندر بھی اس کے آنے پر صحیح سے خوش نہ ہو پائے کہ بانی اداس تھی وہ ابھی بھی بیٹ پر لیٹا کچھ سوچ رہا تھا جب صدف دروازہ کٹ کٹ آتی اندر کو آ گئی آتے ہی اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا بحرام کی نظروں کا ارتکاز روشنی سے ہٹا تو آنکھوں کے سامنے اندیرہ سا آ گیا ماسی بہن کی گلے لگتے ہی اپنی محرومی یاد آئی تو آنکھیں بیگ سی گئی اسے وہ چار سال بعد دیکھ رہی تھی ویڈیو کال پر بات ہو جاتی تھی مگر آمنے سامنے ہونے کی تو الگ ہی بات تھی اور جس بائی کو اولاد کی طرح چاہا ہو اس کو اپنے ہر دکھ سکھ میں ساتھ رکھنا چاہا ہو اس کے بغیر اتنا عرصہ کٹنا اس کے لئے بہت مشکل تھا انہیں معلوم تھا کہ وہ انہی کی بجے سے پاکستان نہیں آتا تھا جب اس کی پہلی اولاد فوت ہوئی تھی تو وہ یہاں ہی تھا پپو اور دوسرے اشتداروں نے بہت باتیں سنائی تھی بہت باتیں بنائی تھی تب اس نے ان سب سے بہت بتتمیزی کی تھی وہ اپنی بہن کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا تھا اور ان کی دوسری اولاد کے انتقال پر اس نے اپنی پپو کو کڑے کڑے گھر سے ہی نکال دیا تھا وہ سکندر کی ماں کو اس کی دوسری شادی کا مشورہ دے رہی تھی اور اس کی ہی بتتمیزی دیکھتے پپو نے اس کا اپنی بیٹی سے رشتہ توڑ دیا تھا تب اسے سکندر نے لندن میں پڑھائی کرنے پیج گیا تھا اس کے بعد وہ وقتاں فوقتاں پاکستان آتا رہا تھا مگر اس نے ان نام نحاد رشتہ داروں سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی بانی کی بات ہو گئی اپنی دوست سے اس نے چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے پوچھا تھا وہ کم از کم اس وقت اپنی بہن کو اپنے دل کا حال اشکار نہیں کر سکتا تھا ہاں اور اب وہ سو گئی ہے تم سے ملنے کا کہہ رہی تھی میں نے سوچا تم آرام کر رہے ہوگے صدف نے بلا وجہ ہی وضاحت دی وہ اپنی بہن کو دیکھ کر رہ گیا بانی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوا کریں وہ بلکل ٹھیک ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے پانی پینے گیا تھا تو ان دونوں میں بیوی کی بات سن لی تھی انہوں نے پی کے مسکرات سے اپنے چھوٹے بائی کو دیکھا ساری دنیا ایسی نہیں سوچتی بیری بہرام نے اپنے بہن کو کندوں سے تاما تو ہم اپنی بانی کی دنیا میں بس وہی لوگ لائیں گے جو ایسا سوچتے ہوں گے اور کوئی نہیں اس کے شدت پسندی سے کہنے پر وہ اپنے بائی کی محبت پر مسکراتی انہیں اب پتا چلا کہ بانی میں یہ شدت پسندی خاندانی تھی وہ کوئی بہت بڑا سکول نہیں تھا نہ ہی بہت مشہور سکول تھا بانی کو اس سکول میں داخل کروانے کی باہد وجہ یہی تھی کہ وہ گھر سے صرف دس منٹ کی مسافت پر تھا اور یہ بھی صدف کی ہی حد درجہ حساس طبیعت ہی تھی کہ اس نے اتنے سالوں میں بانی کا سکول بھی تبدیل نہیں کیا تھا زوئی لنچ بریک میں اپنے لنچ سے انصاف کرتی زوئی کو خاصے جنجلاتے ہوئے بانی نے بلایا تھا آس پاس بچے کلاس روم میں باغنے میں اور لنچ کرنے میں مگنتے ہاں بانی اس کی جنجلات دیکھتے ہوئے زوئی نے صوروف لیچے میں کہا تمہیں پتہ ہے آج مجھے کون دینے آئے گا اس نے تجسس پیلانے کو کہا کون زوئی ابھی بھی بے توجہ کا شکاہ تھی اس کے توجہ لنچ بکس پر ہی تھی بانی نے نفی میں سر ہلایا کہ اس کے سامنے سے لنچ بکس کینچا بیری ماما زوئی نے غصے والی جکل بنا کر بانی کو دیکھا آخر زوئی کی کانے پر کوئی نظر کیسے ڈال سکتا تھا چاہے وہ پھر بانی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی بیری ماما کہنے پر وہ متوجہ ہوئی اس کی لبوں پر بھی مسکراہ ہٹائی میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرے ماما وہ آگئے اب وہ مجھے لینے آیا کریں گے اور ماما کہہ رہی تھی جبکہ بانی ابھی بھی جوش سے بولے جا رہی تھی میں نے ان سے بات کر لی ہے میری بیری ماما اتنے اچھے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں تمہیں پتہ ہے وہ نہ مجھے ماما سے چپا کر باہر بھی لے جاتے ہیں اور مجھے نہ چاکلیٹس بھی دلاتے ہیں ابھی وہ آئیں گے نا تو میں تمہیں بھی مل پاؤں گی وہ تمہارے لیے بھی چاکلیٹس لائیں گے میں نے انہیں تمہارا بتایا تھا اس کی بات پر اب زوئی بھی جو شکروش سے ان گفٹس کا پوچھے لگی جو اس کے بیری ماما لائے تھے سکول کے بڑے گیٹ کے آہاتے سے بچوں کا ایک سمندر سمندر تاحد نگاہ نظر آتا تھا اس نے بانی کی محبت میں کس مشکل میں خود کو ڈال دیا وہ سوچ کر رہ گیا جب ہی اسے بانی دیکھی زوئی کو دے کر وہ دیمہ پڑا تھا بانی کے ساتھ وہی بچی کری تھی جسے تین دن پہلے اس نے ایک حسینہ کے ساتھ دیکھا تھا اور اس دن سے اس کی نیند روٹی ہوئی تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اتنا بڑا مزاق اس کے ساتھ ہوا کیوں کہاں تو اسے کوئی ایک آنکھ نہیں باتا تھا اور جو دل کو بایا وہ اس کی دسترس سے اس قدر دور ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا بھی شاید گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور اب اس بچی کو بانی کے ساتھ دے کر اسے اپنی زندگی محرومی یاد آگئی وہ خود کو ہشاش بشاش کرتا ان دونوں بچوں کی قریب پڑا ان دونوں بچوں کی قریب پڑا جب ہی وہ وہاں آئی تھی زوئی چندہ گھر چلے شاینہ سکول کے اندر سے نکل کر اپنے پرس میں سے کچھ ڈونڈتے ہوئے زوئی سے مخاطب ہوتی وہاں آئی تھی جبکہ وہ دونوں چوکیدار کے پاس کڑی شاید بحرام کا انتظار کر رہی تھی رک جائے ماما بانی کے مامو آ رہے ہیں وہ میرے لئے چوکلیٹس لیں گے زوئی کی بات پر پہلے تو شاینہ نے سمجھی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا پھر آنکھیں دکھائیں بس ملوں گی نہیں چوکلیٹس لے کر ہم گھر چلیں گے پلیز اس نے ماں کی گوری کو سمجھ کر جلدی سے خوشامدی لہجے میں کہا اس کے لہجے پر وہ سر جٹک گئی جب ہی وہ ان کی باتیں سنتے آگے آیا تھا بانی تو اسے دیکھ کر لیٹ گئی تھی بانی کو احتیاط سے الگ کر کے اس نے اس کے سر پر پیار کیا تھا شاینہ اسے دیکھ اور پہچان چکی تھی مگر لا تعلق سکڑی اپنی گھڑی پر وقت دیکھتی زوئی کی فارق ہونے کا انتظار کرنے لگی اس نے ایک رنجیدہ نظر لا تعلق بنی زوئی کی ماں پر ڈال کر زوئی کو اپنے ساتھ لائے ہوئی چکلیٹس پکڑائی تھی جب ہی زوئی نے اسے کان قریب کرنے کا کہا وہ نہ سمجھی سے اس کی جانب جھکا تھا جب وہ گویا ہوئی یہ نہ میری ماما بہت کڑوس ہے مجھے کسی سے بات کرنے نہیں دیتی آپ بس روزانہ بانی کو لینے آنا تو ہم یہاں ہی توڑی دیر کیلئے ملیں گے اور چکلیٹ لانا نہ بھولے گا اس کی بات پر ایک بولی بسری مسکراہت نے بحرام کے لبو کا ہاتھا کیا اسے اس بچی سے کچھ زیادہ ہی انسیت محسوس ہو رہی دی نہ جانی کیوں جب وہ اجلت میں اسے ہاتھ ہلاتی اپنی ماں کی جانب پڑھ گئی اب سکول کے بڑے گیٹ کو چوکیدار بن کر رہی تھی کیونکہ زیادہ بچوں کا رش نکل چکا تھا وہ دور تک انہیں جاتا دیکھتا رہا پھر بانی کی آواز پر ہوش میں آیا جو اسے گھر چلنے کا کہہ رہی تھی نظر کے سامنے ہے ایک چہرہ ابھی اقرار کی حاجت نہیں ہے گیرے ہو تم زمانی کی رتوں میں ابھی دیدار کی فرصت نہیں ہے کیوں آئے ہو ہمارے آستان پر ہمارے پاؤں میں جنت نہیں ہے کہوں تو لوٹ لے ہم ساری دنیا کسی بھی کام سے دیکھت نہیں ہے متعین تم کروگے اب کے ہم میں کوئی بھی تو بری عادت نہیں ہے ضرورت نکل کی ہر گام ہوگی یہ پرجہ اب تیری بابت نہیں ہے وقت ہتنی تیزی سے گزرا تھا انہیں اس کا اندازہ نہ ہوا تھا زیشان کو پانسی ہوئے چیس سال ہو گئے تھے زویلہ اور اس کی زندگی اپنے ڈگر پر تھی مگر ایک دن کسی خاندان کی دعوت پر زویلہ نے زیشان کے لئے کچھ سن لیا تھا اور اسی ڈر کی وجہ سے شائنہ اسے کہی لے کر نہیں جاتی تھی پچھلے تیرہ سالوں میں زویلہ نے گنتی کے چند ہی خاندانی تقریبات میں حصہ لیا تھا وہ ماں کی بتائی ہر بات پر ایمان لیا چکی تھی کہ اس کا باب پچپن میں مر گیا تھا مگر شعور کی منزلوں پر قدم رکھتی زویلہ کی کانوں میں بنک پڑ چکی تھی اس نے چیس سال پرانے باقی کو گوگل پر کنگال ڈالا تھا جہاں اس کا باپ مجرم تھا اور اس کے جتنی ہی ایک لڑکی مظلوم گوگل نے اس کا برپور ساتھ دیا تھا اس کا دماغ اس صدمے کو برداشت نہ کر پایا تھا اس کا نرویس بریک ڈاؤن ہو گیا مجرم تو اپنے جرم کی سزا پا لیتا ہے مگر اس کے پیچھے چھوٹ جانے والے چھوٹ جانے والے رشتوں کیلئے اس کی ذات تا عمر کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتی اور یہی آزمائش اتنے ساتھ بعد شائنہ اور زویلہ کے سامنے آئی تھی اس واقعی کے بعد زویلہ دو ہفتے سکول نہیں گئی تھی اور بانی کا اس سے کوئی رابطہ نہ ہوا تھا دو ہفتے بعد وہ سکول گئی تو آٹھوی کے بورٹ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ آ چکی تھی اس کی اور بانی کی کوئی بات نہ ہوئی دوسری طرف شائنہ اس کے روئیے کو لے کر پریشان تھی وہ ہر کسی سے خارک آنے لگی تھی اس کے امتحانات اچھی ہو گئے تھے بانی سے وہ کتھرانے لگی تھی مگر بانی کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی نوے کلاس کے آواز میں شائنہ نے اس کا سکول تبدیل کروانا تھا تو بانی نے بھی بہت مشکل سے اپنی گرمالوں کو منا کر اسی سکول میں داخل لیا تھا شروع میں وہ بانی کو نظر انداز کر رہی تھی مگر پھر اس کی محبت کے آگے ہارتے اس نے بانی کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا تھا جس پر بانی نے اسی کافی دیر اپنی سینے سے لگائے رکھا تھا وہ اپنی سہیلی کی دماغی حالت سمجھ چکی تھی مگر اس کی کوئی بھی مدد کرنا اس کے بس میں نہیں تھا ابھی بھی وہ اپنے ننے سے ذہن ملاتا داد سوچے پروئے بیٹی تھی جب شائنہ اس کے پاس آئی زویلہ شائنہ نے محبت بری آواز پر اسے کہا جی ماں جان اس نے بچاشت سے جواب بھی دے دیا مگر اٹنے کے پر تولنے لگی ماما کی جان اسے کیوں بیٹی ہو شائنہ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کے اٹنے کی کوشش ناکام کی چھوڑا سائلہ زویلہ جو ٹی شٹ اور ٹائٹس پہنی بیٹی تھی لارڈ سے ماں کو بولی تھی مجھے بانی کے گھر جانے دینا شائنہ نے چٹ انکار کیا تھا نوزوئی اس بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی افرا آگر ان کے سامنے فرائز کی پلیٹ رکھ گئی اس نے ان دونوں کی بیچ میں کچھ بولی کی ذہمت نہیں کی تھی شائنہ کو پتا تھا کہ وہ اس نے چار سالہ حیان کے لئے بنائے ہوں گے مگر اس کا رویہ شائنہ کو الجن میں ڈال گیا تھا اس کی خاموشی پر وہ الجن زدہ ہوئی مگر ابھی اسے اپنی بیٹی کی فکر تھی آپ ہمیشہ ایسے کرتی ہیں آپ کے بائی سے بھی تو ملتے ہیں ہم وہ باغی ہوئی تھی اور آواز قدریں انچی بس چیخنی کی کسرتی شائنہ نے ششد اسے دیکھا ہمیں ان کے ساتھ رہتے ہیں زوئی وہ دان پیستے گویا ہوئی اسے اپنی بیٹی کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی میں بانی کے ساتھ رہ لوں گی اس کی بیتو کی بات پر شائنہ نے اسی گوری سے نمازا زوئی وہ مزید ناگواری سے بولتی شائنہ کو پریشان کر گئی مجھے نہیں پسند آپ کے بائی شائنہ نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اب اپنے ناخنوں سے اپنی ہی ہتھیلی میں چیت کرنے کی در پہ تھی اس نے زوئیلہ کے ہاتھوں کو چھڑوایا زوئیلہ کیسی باتیں کر رہی ہو شائنہ کا لہجہ تیز تھا اور اس کی آنکوں میں نمی تھی مجھے نہیں پسند تو نہیں پسند مامو نہیں اچھے نہ ہی ہیان اچھا ہے نہ ہی ڈرائیور انکل نہ وہ روحی اس کا سانس پھول گیا وہ تیز تیز بول رہی تھی پولے تنفس کو ٹھیک کرتے اس نے ماں کو دیکھا دل پر منو بوجھ آ گیا شائنہ دہل کر رہ گئی وہ کوئی عام بات نہیں کر رہی تھی وہ بدکمان نہیں تھی وہ ڈر گئی تھی اس کی زندگی میں بہت بڑا خلا آ گیا تھا تم نے بھائی جان کو کچھ کہا ہے انہوں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا کچھ دیر پہلے افرا کی خاموشی یاد آئی زوئی نظریں جکا گئی آنکوں سے آنسو گرنے لگے وہ باہر کی جانب پاکی افرا کی چن میں گری تھی ابھی کچھ ہی دن پہلے تو وہ وین کے ڈرائیبر پر چلائی تھی اور محلے میں اچھا خاصت تماشا لگا تھا اس کے بعد بانی کے کہنے پر شائنہ نے زوئی کو بانی کے ساتھ اس کی گاڑی پر سکول سے واپس آنے کی اجازت دے دی تھی جاتے ہوئے وہ خود بانی کو سکول چھوڑ دی تھی اس بات کو شائنہ نے بہت مشکل سے رفع دفع کیا تھا اب وہ کیا اپنے بائی سے بھی نظریں نہیں ملا پائی گی اس نے شاکی نظروں سے افرا کو دیکھا وہ نظریں چورا گئی اس نے کیا کہا ہے بائی جان کو وہ آفیس کے کام سے نہیں گئی اس کے سوالوں پر افرا کی آنکوں میں نمی تھی اور ڈر تو شائنہ بھی گئی تھی وہ بس ڈر گئی تھی افرا نے ٹوٹے لہجے میں بتانے کی کوشش کی اپنے گھر میں اپنے ماموں سے ڈر گئی تھی اس نے تلخی بری بے یقین سے لہجے میں پوچھا وہ بچی ہے شائنہ افرا نے بات بدلنے کی کوشش کی جب شائنہ دوبارہ بپر کر بولی نہیں وہ نفسیاتی ہو رہی ہے بائی سے کہو میرے لئے الگ گھر دیکھے افرا نے نہ سمجھی سیزے دیکھا میں اب مزید تم لوگ کو پریشان نہیں کروں گی اسے میں سنبھال لوں گی پر میرے بائی کو میری بیٹی کی وجہ سے اپنے گھر سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے کل کو وہ حیان کو کچھ کہہ دیں گے تو تم لوگ کیا کرو گے وہ بہت نیکیٹیو ہو رہی ہے افرا افرا نے حیرت سے اس ماں کو دیکھا جو اپنی ہی اولاد کو پاگل قرار دے رہی تھی اس کی نظروں کو دیکھتی وہ مزید بری نہیں وہ پاگل نہیں ہے افرا کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا وہ بس بیمار ہے جیسے بخار زکام کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے ہم گریلو ٹوٹکوں سے بس اس کو بگاڑ سکتے ہیں اسی طرح اسی طرح نفسیاتی بیماریوں کا علاج بیماہر نفسیات کے پاس ہوتا ہے اسے بس علاج کی ضرورتیں وہ بلکل نارمل ہو جائے گی افرا اس کی بات سمجھ رہی تھی مگر لوگوں کا کیا کرے جو ہر نفسیاتی بیمار شخص کو پاگل گردانتے ہیں تم بھی تو اسے کہی آنے جانے نہیں دیتی افرا نے جیسے شک ہوا کیا میں ڈری ہوئی تھی شائنہ کا رہجہ کمزور تھا اسے واقعی اپنے اتنے سالوں کے روئے پر افسوس ہوا اس کی آدھی بیماری تمہاری حد درجہ احتیاط کی وجہ سے ہے تم اسے نارملی لوگوں سے گلنے ملنے نہیں دیتی وہ کبھی اتنی ٹنس نہ ہوتی تم اسے نارملی لوگوں سے گلنے ملنے دیتی تو وہ کبھی اتنی ٹنس نہ ہوتی افرا کی بات پر شائنہ نے بے بسی سے سر چکایا پتہ نہیں افرا کیا ٹیک ہے کیا نہیں جبران بھائی اپنا اپر پوشن جبران بھائی اپنا اپر پوشن کا رائے پر دے رہے ہے تم بھائی جان سے بات کر کے مجھے وہ دلا دو شائنہ نے کیسے محلد دار کا حوالہ دیا تھا افرا اس کی مرگی ایک ٹانک پر افرا اس کی مرگی کی ایک ٹانک پر سر جٹک کر رہے گی تم اپنے بھائی سے خود بات کرو مجھے تم دونوں بھائی بہن کی بیچ میں نہیں مجھے تم دونوں بھائی بہن کی بیچ میں کچھ نہیں بولنا افرا کی لہجے میں ناراض کی کیجے لگتی شائنہ کی دل کو کچھ ہوا تھوڑا قریب ہو کر اس کے ہاتھ تامے میں تو بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ افرا نیس کی بات کارٹی اور قدر نرم لہجے میں کہا اپنے اس سے نہیں بھاگا جاتا شائنہ ہمارے درمیان رہ کر بھی موٹیک ہو جائے گی شائنہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ چوڑے اور سنجیت کی سے بولی میں بھاہم بھائی کو اپنی وجہ سے اور تکلیف نہیں دینا چاہتی مجھے بس جانا ہے یہاں سے یہ کہہ کر وہ وہاں رکھی نہیں تھی اور افرا نے تاثف زدہ نظروں سے کچھن سے نکلنے تک اسے دیکھا تھا وہ جو ہمیشہ کیلئے رکنے آیا تھا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چس سال کی جلوت میں پھر دوبارہ کٹ چکا تھا وہ ایک مہینے تک لگاتار بانی کو سکول سے لینے جاتا رہا اور زوئی کو چاکلیٹ دیتا تھا اور شائنہ کی ایک جلگ دیکھ کر مطمئن ہو جاتا تھا زوئی سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور جب اس نے ان دونوں دوستوں کو اپنے واپس جانے کا بتایا تھا تو ان کے اداس چہرے دیکھ کر وہ خود بھی افسردہ ہو گیا تھا مگر اب اس کا شائنہ کی آس پاس رہنا محال ہوتا جا رہا تھا زوئینا سے وہ دانستہ طور پر اس کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا اور ویسے بھی وہ ہمیشہ ہی زوئی کی انتظار میں کڑی ہوتی تھی تو اسے زوئی کو زیادہ دیر کیلئے روکنا مناسب نہ لگتا تھا اس لئے ایک دن وہ خاموشی سے واپس آ گیا تھا کچھ عرصہ بعد ہی صدف نے اسے واپس آنے پر زور دینا شروع کر دیا تھا مگر اس نے تجھے سے نا پلٹنے کی قسم کالی تھی اور تین سال پہلے صدف اور تین سال پہلے صدف کے جذباتی ہونے پر وہ اپنا دل کول کر اس کے سامنے رکھ گیا تھا تب صدف بانی کو لے کر مہینے بر کے لئے لندن آ گئی تھی تب سے ہی ان کی آخری بار زوئینا سے بانی کی توسط سے ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی اور اسی ویڈیو کال میں شائنہ کو دیکھا تھا لیکن صدف کو اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی زوئینا کی ماں ہے اسے شائنہ کی عزت عزیز تھی وہ کبھی مر کر بھی اپنی بہن کو رسوان نہیں کر سکتا تھا ابھی بھی جب صدف نے اسے کال کی تھی تو وہ ٹھال گیا تھا واپس آجو پیری صدف کا لحجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا کچھ عرصے میں ڈاکٹر نے بانی کی آپریشن کی تاریخ دے دی تھی کیا کروں گا واپس آ کر اس نے ایک غیر مریم نکتے کتکتے ہوئے صدف کو کورا جواب دیا تھا شادی کرو گر بساؤ صدف نے جیسے التجا کی تھی وہ پی کا سمسکرا دیا آپ کو سب پتا تو ہے صدف کا دماغ گھوما اس کا لحجہ تھوڑا سخت ہوا وہ شادی شدہ ہے تو تمہارا کیا قصور ہے اس میں بحرام نے ذرا نظر ہٹا کر سکرین پر ڈکائیں دل نہیں مانتا آپا وہ بے بس ہوا اس کی بے بس اس کی بے بسی پر لحجے پر صدف ایک دم پکل گئی تھی ایک لمحے میں کیسی محبت کر بیٹے تم بیری انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا وہ باقی وجہ جاننا چاہتی تھی پتا نہیں آپا شاید یہ محبت ہے ہی لمحوں کاکل اس کا لحجہ آنچ دیتا تھا صدف کی بس ہوئی تھی آنکوں میں آنسو چمکے تھے جس نے میلو دور اس کے بائے کو پگلائے تھا تم خود کو اور مجھے عذیت دے رہے ہو بس اس کے روحان سی لحجے پر بحرام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جس پر عمر ڈلنے کے اثرات واضح تھے وہ بیٹ سے اٹھ کڑا ہوا اب اس کا روح کمرے سے باہر تھا میں مر جاؤں گی تو آو گے کیا صدف مزید جذباتی ہوئی تھی ساتھ میں لیٹی بانی پر ایک نظر ڈال کر وہ دوبارہ سکرین کی طرف متوجہ ہوئی سکندر کا روبار کی عرض سے شہر سے باہر تھے آپا اس کے انداز پر وہ تڑا پوٹا ایسی باتیں نہ کرے بحرام نے نہائیت نرمی سے اسے ٹوکنا مناسب سمجھا واپس آجو مجھے ضرورت ہے تمہاری بانی کا آپریشن ہے بیری وہ شیکس کی سے بولی وہ کچھ دیر صدف کے انسو پرداشت کرتا رہا مگر پر چہرے پر بشاشت لاتا بولا کیوں سکندر بائی ہے تو وہاں صرف صدف اپنا رونا بول کر اپنے بائی کی بات سنتی اب غصے میں آئی تھی تم اپنا مقابلہ سکندر سے کیوں کرتے ہو بیری ان کے ہونے سے میری زندگی میں تمہاری اہمیت ختم نہیں ہو جاتی اس کے غصے کرنے پر وہ دیمے سے مسکر آیا تھا لیکن تکرین کے سامنے آپ مجھے لیفٹ ہی نہیں کرواتی میں واپس آ کر کیا کروں صدف نے سکرین پر نظر آتی بحرام کی شکل کو گورا وہ کچن میں کڑا تھا اور کسی چیز سے سہارہ دے کر فون کڑا کر چکا تھا ہاتھ میں کافی کمک لے کر کافی پینٹ رہا تھا اس کا مقصد صدف کا موٹ ٹک کرنا تھا جس میں وہ آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہا تھا اچھا اب نہیں کروں گی گرور تم آ جاؤنا صدف کا لہچہ خوشحام دیتا بحرام نے تاثف نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا جو ہمیشہ سے اس پر دونس جماعتی آئی تھی یا پھر حکم دے کر اپنی بات منبایا کرتی تھی اس کے التجاب برا انداز بحرام کو اندر تک ہلا گیا تب ہی اس نے ایک فیصلہ کیا تھا آپ پریشان نہ ہو آ جاؤں گا اور وہ بس اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی کم از کم آنک کی حامی تو بری تھی حاشم چار دن بات کر آئی تھی تب افرا نے ان کے سامنے شائنہ کا مطالبہ رکھا حاشم نے افرا کو غصے سے دکھا تو وہ ناراض نظروں سے اپنے شور کو دیکھنے لگی آپ دونوں بہن بائیوں نے مجھے اپنا منٹیلیشن سسٹم سمجھا ہوا ہے سارا غصہ مجھ پر نکال دیتے ہیں اپنے بہن سے خود بات کریں اس کی نظروں کی ناراضگی اور مصنوع غصے پر حاشم دی میں پڑے بلا کر لاؤ اسے سخت لہجے میں کہتے حاشم نے دان پینچ کر غصہ دبایا افرا اکتم سنجیدہ ہوئی آرام سے بات کرنا وہ بہت پریشان ہے حاشم نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں بھی پریشان کرے اس کے قدرے سخت لہجے پر اپنے شور کو تاثف سے دیکھتی افرا کمرے سے باہر لکھتی افرا کا کمرہ زیادہ چھوٹا نہیں تھا مگر ایک طرف پڑے حیان کے بیٹ اور صوفے کی وجہ سے تنگ رکھتا تھا حاشم چلنے کی جگہ نہ پا کر اس ڈبل صوفے پر ہی بیٹھ کر پاؤں جلانے لگا تھا یہ اس کی ذہنی کیفیت کی اکاسی کر رہا تھا شائنہ کو کمرے میں گستہ دیکھ کر حاشم نے غصے سے نظرے پیری تھی اور اس کا بار بار زوئی زوئی کی رٹ لگانا حاشم کو غصہ دلا گیا تھا تب بھی وہ نہاید غصے میں شائنہ پر برس پڑا زوئی کی بات مت کرو تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تم پر زور دیتے حاشم نے اپنے لہجے کی سختی چھپانے کی ذرا کوشش نہ کی تھی شائنہ اور افراد دونوں کیلئے حاشم کا یہ انداز نہ آیا تھا وہ تو بہت مدھم دیمہ بولنے والا تھا اور غصے میں بھی کبھی وہ بہن اور بیوی پر آواز تک نہیں انچا کرتا تھا شائنہ نے روحان سی آواز میں کہا پلیس بھائی آپ تو مجھے سمجھے اس کے اس انداز پر شائنہ کو بہت تکلیف ہوئی تھی شائنہ کی نم آواز پر وہ کچھ نرم پڑا مگر لہجہ اور انداز ابھی تک سخت تھا جب وہ اس بھرے پرے گھر گھر میں کچھ نہیں سمجھ رہی ہے تو تم اکیلے رہ کر اسے اور اکیلہ کر دوگی افراد کو بھی اس کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا حاشم آپ تو تحمل سے کام لے افراد کی مداخلت پر وہ اسی ترشی سے ذرا اونچے لہجے میں بولا کیا تحمل سے کام لوں اس کی بے وکوفیہ برداش کرتا رہا ہوں ویسے ہی ہماری ماں کے ایک غلط فیصلے کی بین چڑھ کر اس کی زندگی تو برباد ہو ہی چکی ہے اور کتنا تحمل کروں میں افراد افراد نے حراسہ نظروں سے حاشم کو دیکھا شادی کے سات سالوں میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ حاشم یوں آپے سے باہر ہوا تھا اس نے کچھ پر رکھ کر اپنا غصہ پینے کی کوشش کی اتنے سال کا غصہ وہ شاید آج نکال رہا تھا حاشم نے اتنے سال اپنے بین کو اپنی ماں کے ایک فیصلے کی بین چلتے دیکھا تھا اس نے اپنی بات کو وہی سے جوڑا اور وہ دونوں تو دم سادے حاشم کا یہ روح دیکھ رہی تھی اس باپ بیٹی سے کوئی سکھ ملا ہے اسے ابھی تیس سال کی بھی نہیں ہوئی ہے یہ اور اس کی بیٹی جوان ہے شائنہ کی جانب اشارہ کرتے حاشم نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تاما وہ صوفے سے اٹھ کر اپنے بیٹ کی جانب پڑھا تھا اطراف میرے کی میں سپان کا گلاس اٹھا کر پیتے اسے شائنہ کی رونے سے کوفت ہوئی افرا بھی سہمی سی کری تھی ان دونوں کو حراسہ دیکھ کر اسے اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا شائنہ کی آنگوں سے آنسو گھرنے لگے بھائی میری بیٹی کے لئے ایسے الفاظ استعمال مت کرے میری سوئی بہت معصوم ہے اس کا کوئی تصور نہیں پلیز بھائی شائنہ نے بلکتے ہوئے حاشم کو دیکھا اور وہ وہی بیٹ پر بیٹ گیا ہاتھ کے اشارے سے شائنہ کو اپنے پاس بلائیا اور اس کے ہاتھ تام کر اور اس کے ہاتھ تام کر اپنے سامنے بیٹ پر بٹاتے وہ اس سے نرمی سے بولا دیکھو شانی زوئی مجھے بھی بہت عزیز ہے سچ کہو تو تم سے بھی زیادہ مگر میں تمہیں اس گھر سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے ہم سب مل کر زوئی کو واپس لائیں گے سمجھو اس بات کو شانی اپنوں سے رستے جدا کر لینا کسی بھی پریشانی کا علاج نہیں ہوتا تمہیں زوئی کو سائیکیٹریس کو دکھانا ہے تم دکھاؤ میں اور افرہ تمہاری ساتھ ہیں لیکن اس طرح دنہا نہیں چوڑ سکتا میں تمہیں اور زوئی کو اس کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھاتے وہ عبدیبے لہجے میں شائنہ کو سمجھا رہا تھا وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی وہ کہنے کو تو اس سے صرف دو سال بڑھا تھا مگر اس وقت وہ شائنہ کو اپنا باپ لگ رہا تھا جب وہ دوبارہ گویا ہوا مجھے تم دونوں کے معاملے میں اس پوری دنیا میں کسی ایک شخص پر بھی بروسہ نہیں ہے تمہیں لگتا ہے میں تم سے صرف دو سال بڑھا بائی ہوں مگر میں تمہیں اپنی پہلی اولاد مانتا ہوں ہیان تو بہت بعد میں آیا پہلے تو تم ہو پرزوئی ہے حاشب کے نرم لہجے پر شائنہ نے دوبارہ ہمت کرنے کی کوشش کی لیکن بائی حاشب نے شائنہ کی بات کھاتے نگاہوں میں سنجیب کی برکر اسے دیکھا بس شائنہ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں اگر تمہیں اس گھر سے جانا ہے تو میں تمہاری شادی کروا دوں گا اس کے لہجے کی قطیت سے شائنہ کا دماغ گھوما وہ جو گہ رہا ہے کر گزرے گا بائی اس نے نرم لہجے میں کہا جب حاشب نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ہماری ذوہی ہے وہ شائنہ وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن میں تم دونوں کو اس بیرہم دنیا کے حوالے نہیں کر سکتا وہ خاموشی سے حاشب کے سینے سے لگی آنسو بہانے لگی آفرا نے دونوں بہن بائی کی محبت دے گی یہ دونوں اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھے صدف نے کچن میں قدم رکھا ہی تھا کہ پاؤں کے نیچے آئے انٹے کی چلکے کو دے کر سر گھوما سامنے بانی اور صفیہ اور صفیہ کو مگن دے کر ایک چیخ نمہ آواز اس کے حلق سے نکل دی بانی جی ماما بانی نے اتنے ہی سکون سے توڑا مور کر ایک باؤل میں کچھ ملیدہ پینٹے ماں کی ہونک شکل دے گی تھی وہ کیک بنانی کے لیے میدے سے نیچرے شہرے کے ساتھ صدف کے سامنے کری تھی اسے کیچنگ کی یہ حالت دے کر صدف کی تو اپنے کیچنگ کی یہ حالت دے کر صدف کی تو دنیا ہی گھوم گئی یہ کیا کر رہی ہو انہوں نے قدر بے یقینی سے ملازمہ کو دیکھا جس نے بے نیازی سے شانے اچھ گئے ماما زوئی کی سالگراہ ہے اس کے لیے کیک بنا رہی ہوں کل اسکول لے جاؤں گی بانی کی بات سن کر صدف نے اپنا ماتا پیٹا مجھ سے کہہ دیتی بیٹے صدف نے صدمے سے بانی کو اس مسئلے کا آسان حد بتایا تھا وہ ماما میں خود سے کچھ بنانا چاہتی تھی آپ کو پتہ ہے زوئی کی ماما اسے اتنی چیزیں بنانا سکھاتی ہے اور وہ ہمیشہ مجھے اپنے ہاتھ سے بنے کانے کی لاتی ہے سکول میں بانی کی منطق سن کر صدف کی کان سے دعا سا نکلاتا بیٹا اسے کچن میں کام کرنا آتا ہوگا نا آپ نے تو کچن کا نقشہ ہی بگاڑ دیا اس کی بات پر بانی کا مو بناتا وہ ماما صفیہ باجی تیک کر لی گی اس نے ملازمہ کا حوالہ دیا کوئی ضرورت نہیں ہے تم نکلو کچن سے باہر میں خود کرنوں گی وہ بانی پر غصہ نہیں گر سکتی تھی تب ہی ملازمہ کو جارا اور صفیہ بھی مسکراتی بانی کا ہاتھ پکڑ کر کچن سے نکلنے لگی جب اس نے اپنا ہاتھ چڑھوایا ماما کی ایک بانی نے بیچاری شکل بنا کر ماں کی جانب دیکھا میری کچن کی ساتھی آناس کر دیا کوئی کیک نہیں بنے گا بانی کی روحانسی شکل دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑی اچھا ادھر سلیپ پر بیٹھو اور بانی فوراں اچھل کر چولے کی مقابل والے سلیپ پر چڑھ گئی اور صدف نیچے گرے ایک عدد اڈے کی لاش کو ٹکانے لگانے لگی جب تم چھوٹی تھی تو تمہیں سنبھالنا کتنا آسان تھا بانی ہاتھ چلاتے چلاتے صدف نے بے ساختہ بانی سے کہا جو اب سلیپ پر بیٹھی ماں کو کچن کی حالت سمارتے دیکھ رہی تھی اب ساری زندگی میں چھوٹی تو نہیں لے سکتی نا ماما بانی نے اپنی طرف سے بہت عقل کی بات کی تھی مگر صدف کو وہ بھی بری لگی اس نے مل کر بانی کو گورا اف اوپر سے زبان دیکھو کیسے چلا رہی ہو میری پیاری ماما یہ زبان اللہ تعالی نے بولنے کیلئے ہی تو دی ہے آپ کیوں بول جاتی ہیں بانی تم ابھی وہ کچھ کہتی کہ بانی بول اٹھی بس ماما مجھے پتہ چل کیا آپ اپنے اس کی چند سے زیادہ پیار کرتے ہیں کب سے مجھے ڈانٹ رہی ہے اس کیلئے صدف نے آنکھیں نکال کر بانی کی چلتی زبان دے گی اچھا میں اب خود ہی کیک بنا لوں گی اس کے مصنوعی غصے سے بولنے پر صدف نے مسکراہت روک کر بانی کو دیکھا کیسے؟ بانی نے ماں کو دیکھ کر سر جڑکا یوٹیوب سے دیکھ کر صدف نے مڑ کر بانی کا میدے سے لترا چہرہ تام کر پیار سے پچھکارا ماما سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتی ہے گڑیا وہ اپنی ماں کی اس بات پر خوشی سے چھے گڑی پھر آپ کیک بنا دیں پھر آپ کیک بنا دیں میں زوئی سے کہوں گی میں نے بنایا ہے وہ ماں سے فرمائش کر کے چلانگ لگاتی سلیپ سے اتری یہ کچن کا کام اس کے بس کا نہیں تھا جب ہی صدف نے باہر جاتے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور کہا جی نہیں آپ یہی کری ہو میں بتاتے ہوں کیک آپ ہی بنائیں گی گڑیا ماں کی بات پر وہ مو بسورتیں مڑی تھی جب صدف نے دوبارہ کہا اپنے دوستوں سے جھوٹ نہیں بولا جاتا بانی صدف کے کہنے پر بانی نے افسر کیسے کہا دوستوں سے باتیں بھی نہیں چھپائی جاتی ماما اور مجھے بتانے نہیں دیتی صدف نے سر جٹک کا سوچا یہ تمہاری لیے ہی کیا ہے بانی میں جانتی ہوں تم زوئی سے کتنی پیار کرتی ہو اگر اس نے بھی تمہیں دتکارا تو میں تمہیں سنبھال نہیں پاؤں کی ماں کو خاموش ہوتا دیکھ کر بانی نے بھی بات کو جانی دیا اور میں نے ایک اڑبہ نکال کر ماں کے سامنے رکھا اپنے خیالوں سے چونکتے صدف نے دو انڈے توڑ کر باؤن میں ڈارے اس بات کو جانے دینے میں ہی بلائی تھی وہ ابھی بانی کو زوئی کے لیے کیک بنانا سکانا چاہتی تھی زوئیلہ سکول سے آ کر شائنہ کو ڈون رہی تھی وہ بانی کے ساتھ آئی تھی چند دن پہلے وہ اپنے بین والے انکل کے اوپر چلائی تھی جب انہوں نے اس کو بیک پکڑا کر اترنے میں مدد دینا چاہی تھی تب سے اسے بانی اپنے ساتھ سکول سے لے کر آتی تھی اس واقعی سے محلے میں کافی باتیں بھی بنی تھی اور زوئی کافی دن سکول بھی نہیں گئی تھی آج اس کے سالگراتی سکول میں بانی نے باقی کلاس کے ساتھ مل کر اس کے سالگرامن آئی تھی مگر گھر میں زوئی پر ایک عجیب سہت سا ہول چڑھ جاتا تھا اور زوئیلہ کی پچھلی حرکت کی وجہ سے اب تک اس سے بات نہیں کر رہی تھی شاہیلہ پچھلی سہن میں اوپر کی طرف جاتی سیڈیوں پر ایک گملے پر نظر ٹکائی بیٹی تھی گزرے سالوں میں حاشم نے اوپر شاہیلہ اور زوئی کے لیے دو کمرے بنوائے تھے لیکن اب بھی ان دونوں کا سارا بقت نیچے افرا کے ساتھ ہی گزرتا تھا زوئیلہ نے پیچھے کی جانب سے گلے میں باہر ڈال کر لات سے پوچھا ما جان یہاں کیوں بیٹی ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ شاہیلہ نے روکے لہجے میں کہہ کر اس کے بازو اپنے گرد سے ہٹائیں دو دن سے شاہیلہ نے اس سے صحیح سے بات نہیں کی تھی حاشم گھر آ چکے تھے مگر زوئیلہ اس کے سامنے جانے سے قطر آ رہی تھی لیکن شاہیلہ کی ناراضگی اس کے لیے سہانے روح تھی کب تک ناراض رہیں گی؟ شاہیلہ نے قدر سخت نظروں سے زوئی کو دیکھا جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا اور تم حاشم بھائی سے معافی نہیں مانگتی اس نے بہت مشکل سے زوئیلہ کے لیے ایسا لہجہ اپنایا تھا اور وجہ صرف ایک تھی کہ کسی طرح وہ اپنی غلطی مان جائیں میں کیوں مانگو معافی؟ اس کی قدر ہر درمی سے کہنے پر شاہیلہ حق کا بکا رہتے اس کی زوئی کیوں اس کا درسیدھی ہو گئی؟ جب ہی وہ قدر مختلف انداز میں بولی تھی ہم یہ گر کب چھوڑیں گے؟ اس کی بات پر شاہیلہ جیسے ہوش میں آئی اور کافی رنجیدہ لہجے میں بولی ہم کبھی یہ گر نہیں چھوڑیں گے زوئی نے نم نگاہوں سے ماں کو دیکھ دیکھ کر قدر ببسی سے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا اس کی ببسی لہجے پر شاہیلہ کا دل پسی جا مگر اس وقت وہ کمزور نہیں پڑھنا چاہتی تھی اسی لئے لہجے میں خبت کی سموئی سنجید کی سے بولی اور میں اپنے باپ کا گر نہیں چھوڑوں گی اس کی اس بات پر زوئی کا دل ٹوٹا احساس زیاہ ہاوی ہوا تھا اور لہجے میں ٹوٹے کانچ کسی چٹکتی میں تو اپنے باپ کی گر بھی نہیں جا سکتی شاہیلہ کو بے اختیار اپنے الفاظ کے چناؤ پر پشیمانی ہوئی اور اس کا زوئی سے ناراضگی کا بود پاش پاش ہوا تھا اور خاصے بے چین لہجے میں وہ زوئی سے مخاطب ہوئی زوئی میری جان زوئیلہ نے اس کے کہنے کو خاطر میں نہ لا کر روحان سے لہجے میں کہا ماما میرا دم گھڑتا ہے مجھ سے نہیں رہا جاتا شاہیلہ نے اس کا ہاتھ دامنا چاہا جب وہ اس کا ہاتھ چٹک گئی سکول میسر ہماری کلاس میں آتے ہیں تو میں سب سے پیچھے ڈیسک میں چھپ جاتی ہوں اس کے آنکھوں سے آنسو موتیو کی صورت کر رہے تھے اس کے آنسو پر شاہیلہ بے چین ہوئی وہ اب مزید بول رہی تھی سانس بول رہا تھا ہیان پاس آتا ہے مجھے خوف آتا ہے چوکی دار بابا جن سے میں پہلے گنٹوں باتیں کرتی تھی مجھے ان سے وحشت ہوتی ہے مجھے سکول جانے کا دل نہیں کرتا ماما شاہیلہ نے آگے پڑھ کر اسے گلے سے لگانا چاہا جب وہ اسے پیچھے کر گئی زوئی کو آنسو صاف کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا وہ تو بس اپنے حساسات کو زبان دے رہی تھی اور شاہیلہ اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے کی جستجومے تھی جب ہی اس کو کچھ نہ سوجا تو اس نے اپنے انداز میں زوئی کو لالچ دینی کی کوشش کی تم بانی کی ہاتھ جانا چاہتی تھی نا میں لے چلوں گی اور بھی کسی فرینڈ کے گھر کہو گی تو چلوں گی تم جو کہو گی میں وہ کروں گی بیٹے مگر پلیس خود کو اور مجھے عذیت مت دو اب کے شاہیلہ کی بیروتشکی بن گئی تھی مگر زوئی تو اس کی اس بات پر ہی حد سے اکڑ گئی اب اب آپ مانی اب مجھے کہیں نہیں جانا ماما وہ قدر انچہ بولی تھی شاہیلہ نے حیرت سے اس کے انداز دیکھے جبکہ وہ اٹھ کر اوپر اپنی کمرے کی جانب باگ رہی تھی زوئی شاہیلہ پیچھے سے چلائی تھی افرا نے در کر باہر نکل کر دیکھا مگر اس کی حالت پر متاسف نظروں سے دیکھ کر واپس اندر چلی تھی وہ ان دونوں ماں بیٹی کے بیچ کچھ نہیں بولنا چاہتی تھی شاہیلہ وہی بیٹھ کر رونے لگی اس کے لئے دن بہ دن زوئی کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا آج ماہر نفسیات کے ساتھ زوئی کا پہلا سیشن تھا حاشم نے اپنے باؤس کے جاننے والے کسی ڈاکٹر سے زوئی کے لئے وقت لیا تھا لیکن وہ اس کے ساتھ آ نہیں سکا تھا ڈاکٹر صالحہ نے زوئی کے ساتھ اکیلے میں بات کرنی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شائنہ کو باہر انتظار کرنے کا کہا تھا ڈیٹھ گھنٹی کے سیشن میں پہلا آدھا گھنٹہ شائنہ زوئی کے ساتھ ہی تھی وہ انتظار گاہ میں اکیلی بیٹھی اپنی زندگی کی بیٹے دنوں کو سوچ رہی تھی اور ان گزرے سالوں میں سوائی زوئی کے اس کے پاس کوئی خوشی نہیں تھی وہ دعا گو تھی کہ زوئی اپنی زندگی کے اس مشکل مرحلے سے بخیریت نکلائے زوئی کی سالگیرہ دو دن پہلی تھی مگر اس نے اپنی سالگیرہ بھی نہیں منائی تھی پہلے وہ حاشم اور اس سے زد کر کے تحفے دیا کرتی تھی مگر اس مرتبہ زوئی نے بالکل چپ ساتھ لی تھی اس کی مستقل گھر سے جانی کی رکھ نے شائنہ کو ذہنی طور پر بیمار کر دیا تھا وہ بس اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی لیکن اس کی زندگی پر زیشان کے عامال کا برا سایا منڈلا رہا تھا اسے اتنے سالوں بعد زیشان کے نئے سیرے سے نفرت محسوس ہوئی تھی تب ہی اسے اندر ڈاکٹر کی کمرے میں بلایا گیا تھا دیکھیں شائنہ زوئی نے اس گزرے باقی کا بہت اثر دیا ہے ڈاکٹر صالحہ کی الفاظ پر اس نے نظر اٹھا کرینے دیکھا وہ درمیانی عمر کے خوششکل خاتون تھی سفید اور عال پہنے شائنہ کو وہ کوئی مسیحہ لے کی تھی کیونکہ یہاں آنے سے پہلے زوئی نے بہت ہنگامہ کیا تھا اسے زوئی کو سمجھانے میں بہت مشکل پیش آئی تھی اور اب اس کے اندر آنے پر زوئی بہت پرسکون سے انداز میں یہاں بیٹی تھی انہوں نے اپنے اسسٹن کے ساتھ زوئی کو گینٹین تک بیجا تھا اور وہ خود شائنہ سے کل کر بات کرنے کی مطمئنی تھی اگر کسی پر انسان بروسہ کر کے اپنی زندگی کی تاریخ پہلو پر بات کرنے کی حمد کرتا ہے تو وہ ماہر نفسیات ہی ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر سے کچھ بھی جھپانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا علاج کروانے کے معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں ہیں اسی لئے زوئی کی ماں ہونے کی حیثیت سے شائنہ نے بھی ڈاکٹر کے سامنے اس کی زندگی کی تاریخ پہلو سے پردہ اٹھایا تھا مجھے زوئی نے آپ کی اوور پروٹیکٹیو نیچر کے بارے میں بتایا ہے میں زوئی کا علاج شروع کرنے سے پہلے آپ سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر زارحا کے پیشاورانہ انداز میں بات کرنے پر شائنہ کچھ سنجیدہ ہوئی تھی کسی بھی علاج کو شروع کرنے سے پہلے بیماری کی صحیح طریقے سے شناخت ہونا ضروری ہے اس کے بعد اس کی وجوہات کا پتہ کرنا اگر کسی بیماری کی وجوہات کا علم نہ ہو تو اس کا جتنا بھی علاج کر لیا جائے بیماری وقتی طور پر درٹیک ہو جاتی ہے مگر اس کے پلٹنے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور زویلا کے کیس میں اس گزرے واقعے سے زیادہ آپ کا قصور ہے ڈاکٹر سارحا کی بات پر شائنہ نے بے یقینے سے ان کی جانب دیکھا اس کی زبان گنگ سی ہو گئی تھی جب وہ دوبارہ پونی دیکھو شائنہ اگر اسے آپ ہی اعتماد میں لے کر اس کے والد کے حوالے سے یہ بیانک سچ بتا دیتی تو وہ اس قدر عذیت سے نہ گزرتی شائنہ کی آنکھوں سے دو کتریں گرے تھے جب ڈاکٹر نے اسے حمد دلاتے ہوئے کہا میں یہ سب اس لئے نہیں بتا رہی کہ آپ کو برا محسوس ہو بلکہ مجھے زویلا کے علاج میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے شائنہ نے حیرت سے ڈاکٹر سارحا کی جانب دیکھا میں کیسے مدد کر سکتی ہوں ڈاکٹر سارحا نے مسکرا کر شائنہ کے حسین چہرے کی جانب دیکھا تھا کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک چودہ سالہ لڑکی کی ماں ہے یہ شاید اس کی کم عمری ہی تھی جس نے اسے زویلا کے حوالے سے حد درجہ حساس کر دیا تھا آپ اس کی ماں ہے شائنہ آپ سے بہتر اپنے بچے کی نفسیات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا شائنہ نے پرملال نظروں سے ڈاکٹر سارحا کی جانب دیکھا جب وہ مزید کویا ہوئی میں نے زویلا سے بات کی ہے اور کافی حد تک وہ ریلیکس بھی ہو چکی ہے اور باقی کی تیرپی ہم آنگی کے سیشن میں دیکھیں گے فیلحال اگلی مرتبہ آپ اپنے بائی کے ساتھ آئیے گا مجھے ان کے ساتھ زویلا کا ایک سیشن کرنا ہے وہ ان سے بہت پیار کرتی ہے ان کا صنف مخالف سے اعتبار اٹھا ہے اپنے باپ کی وجہ سے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے شور کی حقیقت کسی بھی انداز میں زویلا پر آیا نہیں کی جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی چودہ سال اپنے باپ کو ایک ہیرو کی طرح دیکھ دیا ہے شائنہ نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے اپنے لپ کاتے اس نے واقعی کبھی زیشان کے حوالے سے کوئی منفی بات زویلا تک پہنچنے نہیں دی تھی اور اس دن دعوت پر بھی وہ زویلا کو اکیلے چھوڑنے کی غلطی کر بیٹی جس کی وجہ سے ان کے سامنے یہ سچائی آئی تھی اس نے ڈاکٹر سالحہ کی کرسی کے پیچھے بنے بکر ایک میرک کے ایک سرٹیفیکٹ پر نظر جمعاتے اپنی کوتائیوں پر نظر سانی کی جبکہ ڈاکٹر سالحہ ابھی مزید بول رہی تھی آپ کو زوی کو ایک نارمل ماحول دینے کی ضرورت ہے وہ اپنی دوستوں کے ہاں جانا چاہتی ہے اسے بیج دیا کرے ایک آتھ بار اس کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں اسے اپنی آنکھوں سے دنیا ایکسپلور کرنے دے یا اس کے ذہن پر اچھا اثر ڈالے گی ان کی اس بات پر شائنہ نے ایک فیصلہ کیا تھا زوی کا اپنے ساتھ بازار لے کر جائے اپنے بائی اور بتی جی کی موجود کی میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کریں گے ڈاکٹر سالحہ کے ایک اندھیانی پر اس نے سر ہلایا تھا زوی کی حالت زیادہ کریٹیکل نہیں ہے وہ بہت سمجھدار بچی ہے اور مزید دو سے تین سیشنز میں ہی آپ کو اس میں بہتری دیکھے گی شائنہ بہت ہی سنجید کی اس کے ساتھ ڈاکٹر سالحہ کی باتیں سن رہی تھی ایسے مریضوں کے ساتھ بہت سبر اور تحمل کا مظاہرہ ضروری ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ زوی کے معاملے میں کسی بھی قسم کی گیر ضروری روک ٹوک سے گریز کیا جائے وہ ان کی تمام باتوں پر عمل کرنے کا سوچ رہی تھی جب زوی ان کی اسسٹنٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی وہ خاموشی سے ان کی میز اور کرسی سے توڑے فاسے پر رکھے سوفے پر بیر کے اس کے پر سکون انداز پر شائنہ نے صبح کا سانس لیا ڈاکٹر صالحہ نے اب الودائی بات کرتے ساتھ جو کم ڈوسیج والی انٹی ڈپریسنٹ دی تھی اس کے اوقاتکار شائنہ کو سمجھائے تھے زوی ان دونوں کے قریب آ کر کڑی ہو گئی تھی وہ ڈاکٹر صالحہ سے بہت اچھے سے بات کر رہی تھی اور یہ خوش آئین بات تھی کیونکہ پیچھ لے کچھ عرصے میں اس نے اجنبیوں سے خار کانا شروع کر دیا تھا اپنی بچی کو نرم نظروں سے دیکھتے شائنہ نے ڈاکٹر سے اجازت لے کر باہر کی جانب قدم مڑھائی صدف صفیہ کے ساتھ کیچن میں کانی کی تیاری کر رہی تھی ابھی کچھ دیر میں بانی نے آ کر بھوک کر رونوں شروع کر دینا تھا بانی کانا بلکل چڑیا جتنا کھا تھی مگر اس سے سکول سے واپسی پر بھوک کسی صورت برداشت نہیں تھی وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی مگر ان کا دھیان اوپن کیچن سے نظر آتے لاؤنج کی دیوار گر کڑکی کی کڑکی ہی ترکتا جب ہی گاڑ کے ہارن نے اسے متوجہ کیا بانی صاحبہ گر آ چکی تھی گر کے اندر آتے ہی وہ سیدھا کچھن میں آئی تھی اس کے چہرے پر روزانہ کی بیزاری والے تاثرات انکا تھے اپنا سکول بیک وہ کہی پیچھے ہی لاؤنج کے فرش پر گرا آئی تھی ماما زوئی آ رہی ہے اس کے پرجوش سے انداز پر صدف نے ذرا اچمبے سے اسے دیکھا کہاں حیرت سے پوچھتے وہ اس وقت بانی کو سلام نہ کرنے پر ٹوپ بھی نہیں پائی تھی ہمارے گرگر بانی نے اپنے سر پر ہاتھ ماتے صدف کو آپ سمجھی نہیں نظروں سے دیکھا کب صدف نے خوشگوار حیرت سے افسرار کیا سکول میں بتایا اس نے آج ہفتے کو آنے کا کہہ رہی تھی بانی کے خوشی کسی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور صدف تو اسے اس قدر جہکتہ دیکھ کر ہی پرسکون تھی ماما کتنا مزائے گا نا بانی خود ہی آنے والے وقت کا سوچ کر بولی تھی ہاں بیٹا بہت مزائے گا صدف نے خوشدیلی سے اس کی تائید کی ماما اب میں زوئی کو بتا دوں بانی نے کب کے مچلتے سوال کو زبان دی تھی صدف نے نگاہوں سے ٹالنے کی کوشش کی تھی جب ہی وہ اجلت میں مزید پول گئی ماما دیکھیں اب تو وہ میری گھر بھی آئی گی اب تو بتا سکتی ہو نا اس کی ماما نے اجازت دے دی ہے اسے آنے کی لیکن آپ مجھے کہیں نہیں جانے دیتی صدف نے اپنا ماتہ پیٹا تھا پچھلے چار پان سالوں سے بانی ہر دوسرے روز ہی اس موضوع کو چیڑ کر بیٹھ جاتی تھی اور صدف کو اسے سب جانے کے لئے ایک لمبہ لیکچر دیرہ پڑتا تھا ابھی بھی وہ صفحہ چٹ انکار کر چکی تھی نہیں بانی کچھ فیملی سیکریٹس ہوتے ہیں جن کو باہر کے لوگوں سے چھپانے ضروری ہوتا ہے ان رازوں میں اپنے دوستوں کو بھی شامل نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہونے والی تقالیف کسی طور کم نہیں ہوتے صدف کے اتنی سنجید کی سے کہنے پر بانی نے مو بس ہو رہا اپنے ماں کی اتنی گاڑی باتیں اسے سمجھ نہیں آتی تھی کچھ دیر وہ وہی صدف کے پاس کچھن میں کڑی رہی پھر لاؤن سے ملحق شیلف کے قریب رکی شیلف کے قریب رکی بارچہر پر بیٹھتے اس نے پلو کی ٹوکری سے سیب نکال کر دانت اسے کترا صدف نے تاثف سے سے دیکھا کیونکہ یہ سیب اب ان کو ہی کہنا پڑے گا وہ پل کبھی بھی پورا نہیں کہتی تھی جب ہی اسے کچھ یاد آیا بیری ماما آئیں گے نا بیری ماما آئیں گے نا میں ان کے ساتھ باہر جاؤں گی وہ کب آئیں گے ماما وہ ابھی تک ماں سے ناراض سی تھی اس کی بچکانہ بات پر انہیں ہنسی آئی مگر اپنے بائی کا سوچ کر وہ رنجیدہ سی ہو گئی پتہ نہیں اس لڑکے کی یہ خودساختہ جلاوت میں کب ختم ہوگی انہوں نے افسور کیسے کام جبکہ بانی تو اب اپنا ہی ہانک رہی تھی ماما ہم میری ماما کی شادی کر دیتے ہیں ماں کو افسورہ دیکھ کر ناراض کی کہی جاست ہوئی تھی صدف نے اس کی بات پر پیکہ سا مسکرا کر اسے دیکھا وہ مانے تو صحیح اسی وقت لاؤنچ میں سکندر نے قدم رکھا تھا اور اپنی بیگم کے آخری ادوری بات سن کر وہ قدر شوخ لہجے کی بول اٹھے کس کو منانا ہے ہمیں بتائیے بیگم صاحبہ یہ خادم بہت سے کام کر لیا کرتا ہے صدف کا موٹ پل میں اچھا ہوا تھا سکندر آج کافی دن و بعد گھر پر لنج کرنے آئے تھے بانی نے سیب کو مزید قطرہ تھا اپنے باپ کے اس لہجے کی بو آدھی تھی صدف اور بانی کے لیے وہ الگ ہی سکندر ملک تھے صدف ان کی بات پر قدری جنبت کر بولی آپ تو رہنے ہی دے بانی کے ساتھ بارچہر پر ٹک کر انہوں نے تکن زدہ سے لہجے میں کہا تھا چلو ایک کپ اچھی سی چائی ہی پلا دو پھر ان کو بھی وہی ٹکتہ دے کر صدف آنکی گھما گئی آپ کانی کی میز پر چل کر بیٹے میں بس کانہ لگوا رہی ہوں اس کے بعد چائے اور بانی اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں جاؤ جلتی سے کپڑے بدل کراؤ کانہ لگ رہا ہے صدف سکندر کو ماں سے اٹھنے کا کہہ کر انہوں نے بانی سے کہا تھا جو کہ اب وہی شیلف پر چھوڑ کر کمرے کی جانب باگ گئی تھی صدف آج اپنے خاندان کی کسی دعوت میں مدود تھی اور پہلی دفعہ بانی نے خود اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا ورنہ اسے ساتھ نہ لانے کے لیے انہیں کئی ہیلوں سے کام لینا پر جاتا تھا ہفتے کا دن تھا بانی کی سکول سے چھٹی تھی اور آج زوئی نے ان کے گھر آنے کا کہا تھا گاڑی سے اتر کر گھر میں گستے انہوں نے گلاس وال سے لانچ پہ کسی لڑکی کو بیٹھتے دیکھ کر وہی قدم بڑھائے وہ دپلی پتلی سی لڑکی ہاتھ میں جوس کا گلاس پک لیں کسی غیر مری نکتے کو تکتی انہیں معصوم سی لگی صفیہ انہیں زوئی کے آنے کا بتا چکی تھی اسی لئے ہاتھ میں پکڑا بیک اسے پکڑاتی وہ وہی آگئے شائنہ نے چونکر اندر آتی خاتون کو دیکھا نفی ستری پیس سوٹ پہنے وہ شائنہ کے پاس آتی قدر حیرانی سے گویا ہوئی آپ زوئی کے ساتھ آئی ہیں شائنہ تھوڑی غیر آرامدہ تھی جی صدف نے اپنی حیرانگی کا صراح شائنہ کی ہاتھ میں دیا تھا مجھے نہیں پتا تھا زوئی کی بڑی بہن بھی ہے شائنہ نے قدر خفض کی تاثرات لیے صدف کی غلط فہمی دور کی میری بیٹی ہے زوئی صدف نے تھوڑا خجد ہوتے ہوئے اپنی بات کہی تھی اوہ آپ شائنہ ہے لگتا ہی نہیں ہے خیر میں بانی کی ماما ہوں اپنا تعرف کروا کر وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی گویا ہوئی تعرف تو کرایا ہی نہیں بانی کا باتونی پنگ اس کی ماں سے آیا تھا شائنہ نے دل ہی دل میں دبصرہ کیا زبان بلکل خاموش تھی مجھے بانی نے بتایا ہی نہیں کہ آپ بھی ساتھ آئیں گی ورنہ میں گھر پر رہتی وہ اب قدری شرمندگی سے گیری تھی جب شائنہ تھوڑا دیمی لہجی میں بودھ اٹھی زوئی کو کبھی کہی اکیلے بیجا ہی نہیں نا اس لئے اس کے ساتھ ہی آگئی بس اس کی کم اعتمادی پر صدف نے تھوڑا رکھ کر اسے دیکھا اچھا آپ ریلیکس ہو کر بیٹے میں تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں شائنہ کو وہاں بٹھا کر صدف نے باہر کی جانب قدم بڑھائی باہر جاتے جاتے اس کی نظر لان میں کڑے بیری پر پڑی جو گلاس وال سے اندر ہی دیکھ رہا تھا اس کی خوشی کی انتہانہ رہی تیز آواز میں پوچھا تھا بیری تم کب آئیں شائنہ نے چہرہ موڑ کر باہر دیکھا ہم جہاں اب صدف بحرام سے بات کر رہی تھی ان کے چہرے کی خوشی نے بحرام کو سکون بخشا ابھی بھی توڑا سا چہرہ موڑ کر اندر کی جانب دیکھا تھا اس کی نظروں کا زاویہ سمجھ کر صدف بولی بانی کی دوست ہے نازوی اس کی ماما ہے اتنی چوٹی ہے مجھے تو لگا بہن ہوگی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کوئی اپنی بچی کی شادی اتنی چوٹی عمر میں کیوں کر دیتا ہے اس کے کہنے پر دل میں ایک ٹیس سے اٹھی تھی بحرام نے موضوع بدلنا مناسب سمجھا جب باپ پوپو کے ہاں گئی تھی اس کے پندرہ منٹ بعد میں گر میں گھر میں گھسا تھا اس کے کہنے پر صدف نے مصنوعی ناراض کیسی کہا مجھے بتائے کیوں نہیں میں واپس آ جاتی بحرام نے ان کا انداز دے کر اپنے لبوں پر مسکراہت روکی اور مزاق اڑانے والے لہجی میں کہا ہاں اور وہاں سب کو بتا کر آتی تاکہ اگلے بیس دن یہ گھر چڑیا گھر کا منظر پیش کرتا نہیں بھئی مجھے ابھی کسی سے نہیں ملنا اس کے جواب پر صدف نے قدر متناصف نظروں سے اسی دیکھا اور پھر یک دم کچھ یاد آنے پر سر پر ہاتھ مار کر بولی اوہ ملنے سے یاد آیا تم سے میں بعد میں ملتی ہوں وہ بیچاری آکیلی بیٹی ہوئی ہے تمہارے تمہیں کانت کھینچتی ہوں ابھی آ کر اسے کہتی وہ ملنے ہی لگی تھی کہ کچھ یاد آنے پر پھر سے پوچھ بیٹی تم پانی سے ملے اس کے اس انداز پر وہ ہنس دیا پھر سر ہاں میں ہلا کر جواب دیا ہاں ملا تھا مگر اس کے دوست کے آگے تو وہ مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہی اور مجھے بھی منع کہتیا کہ میں اس کی دوست سے نہ ملو اس نے ذرا افسرد کی سکیہ کر لان کی جانے بے شاہ رکھیا اب وہاں لان میں بیٹی ہے دونوں ذرا دیکھنا کیسی لگ رہی ہے پیار سے کہتا وہ بانی اور زوی کیلئے دل میں بہت سی دعائے دے گیا تھا جب صدف نتائیدی انداز میں کہا ہاں بہت پیاری بچی ہے زوی ماشاءاللہ سے پھر سے شائنہ کو یاد کر کے وہ سر پر ہاتھ مال گئی اچھا میں ذرا شائنہ کو وقت ہوں وہ عجدت میں کہہ کر وہاں سے نکل گئی جبکہ پیچھے بحرام ملک نے اپنے دل کی پکار پر لپے کہتے اس کا نام دوہرایا تھا اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی شائنہ گردن موڑ کر اس نے گلاس وال سے اندر دیکھا وہ ابھی تک آت پیا جوس کا گلاس ہاتھ ملے وے سے ہی بیٹی تھی صدف کہیں نہیں تھی وہ شاید فریش ہونے کمرے میں گئی تھی اسے اندر بیٹے وجود سے اداسی کی اندے کی شوائے اٹھتی محسوس ہوئی وہ بس کسی صورت اس کی اداسی زیل کرنا چاہتا تھا وہ نگاہیں مول کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا شام میں سکندر کے آنے پر وہ چاروں ہی لاؤنج میں بیٹے مختلف باتیں کر رہے تھے زوئی اور شائنہ کو وہاں سے نکلے ابھی گھنٹا ہی ہوا تھا صدف نے شائنہ سے زوئی اور اس کی متعلق بہت سی باتیں کر رہی تھی صدف کو شائنہ بہت ریزرف سی لے گی تھی ابھی سکندر بحرام سے اس کے آفس سے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی کہ صدف سکندر سے مخاطبی آپ کو معلوم ہے سکندر آج زوئی آئی دی انہوں نے سرعت سے جواب دیتے شرارت سے بانی کو دیکھا جو انتہائی مگن انداز میں ٹی وی پر چلتی کوئی کارٹون موئی دیکھ رہی تھی اور ان کی باتوں سے بلکل لا تعلق تھی ہاں ہاں آج تو ہماری بانی کی زوئی نے آنا تانا پچھلے ایک ہفتے میں بانی نے اس بات کو ان کے سامنے اتنا رٹا تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی بھول نہیں سکتا تھا ہاں بانی کی زوئی صدف ہنس دی تھی اس انداز مخاطب پر پھر قدر سنجید کی سے سکندر نے پوچھا اس کی مما نے اجازت کیسی دی تھی صدف کالیجہ اچانک بدلتا تھا پتہ نہیں مگر وہ خود بھی آئی ہوئی تھی سکندر کو چمبا ہوا کون؟ شائنہ زوئی کی مما اتنی چوٹی سی ہے وہ خود شائنہ پر زور دیتے قدر تاسف سے کہا گیا تھا اور سات آٹھ سال سے زوئی کو اکیلے پال رہی ہے میں تو اس کی حمد دیکھ کر حیران ہی ہو گئی تھی اور صدف نے اسی انداز میں اپنی بات چاری رکھی جبکہ پاس بیٹے بحرام کی کان انہی کی جانب میں لگے ہوئے تھے وہ یک دم ہی متوجہ ہوا اور پوچھ بیٹا کیوں اس کے بابا نہیں ہے سکندر نے کچھ چون کر بحرام کا انداز دے کام جبکہ صدف اثر لیے بغیر بولنا شروع ہی ارے نہیں یہ عجیب حاصل تھا شائنہ کے ساتھ آٹھ سال پہلے اس کے شور کا انتقال ہو گیا وہ صرف بیس سال کی تھی تب بحرام کے تاثرات پل میں تبدیل ہوئے اس سے یہاں بیٹنا محال تھا اس نے اپنی جلبازی اور غلط فہمی کے چلتے شاید کئی قیمتی سال گما دیئے تھے کہ صدف ابھی بھی اپنی ہی دکھ میں بول رہی تھی اتنی چوٹی عمر میں اس نے اس کی شادی کروا دی گئی پتہ نہیں کس دل سے اس کی شادی کروائی ہوگی اس کی گھر والوں نے بھلا یہ بھی کوئی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی سارا بچپنا یہ ختم ہو جاتا ہے میں تو اپنی بانی کے ساتھ کبھی ایسا ظلم نہ کروں بانی کی بات پر یک دم ہی سکندر متوجہ ہوا ہم کیوں اپنی بانی کے ساتھ ایسا کرنے لگے صدف لیکن ہر کسی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں ہمیں کیا معلوم اس کی گھر والوں کی اس زمانے میں کیا مجبوریاں رہی ہو سکندر کی بات پر صدف نے تاثف سے سر جٹکا لیکن ابھی بھی اس کے ذہن پر شائنہ اور اس کی جلدی شادی سبار تھی جبکہ سکندر بحرام کے تاثرات سے کچھ اندازہ لگانا چاہا رہے تھے اسے آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا پل پانی کی ڈاکٹر سے آپوائنٹمنٹ تھی ان کے سارے وائٹل چیک اپ کروا کر ہی ڈاکٹر نے اپریشن کی تاریخ دینی تھی صدف کو واقعی بحرام کے آنے سے ساہا رہا تھا ابھی وہ لاؤنچ میں بیٹھا اپنی کافی پی رہا تھا جب صدف نے اسے پکارا تم شام میں کان گئے تھے بیری پپو پوچھ رہی تھی تمہارا بحرام نے عبر اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا اور مسکرہ دیا میں نے انہیں آتا ہوا دیکھ لیا تھا اس لئے دوست کی طرف چلا گیا تھا اس کی لاپروائی سے جواب دینے پر صدف نے تاثب سے سر جٹکا تمہیں پتہ ہے فاریا کی طلاق ہو گئی ہے صدف نے بحرام کی سابقی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے تمہید باندھی میں کیا کہہ سکتا ہوں اس نے لاپروائی سے کندے اچھ گئے پو پو چاہتی ہے تم دونوں کا رشتہ دوبارہ جڑ جائیں صدف نے اب بلی تیلے سے باہر نکالی تھی کچھ دور بانی کے ساتھ مصروف سکندر بھی اب ان دونوں بہن بائی کی جانب متوجہ ہوئے تھے کیوں کیا اب میں کم بتتمیز ہو گیا ہوں بحرام نے سکون سے پرانی بات کا حوالہ دیا اس کی غیر سنجید کی دیکھتے ہوئے صدف نے سکندر کو بیچ میں گسیڑا میرے حساب سے تو فاریا اچھی لڑ گئے آپ بتائیں کیا جواب دو پو پو کو سکندر نے ابھی کچھ کہنے کے لئے موک کولا ہی تھا کہ بحرام بول اٹھا انہوں نے آپ سے دو چار میٹی باتیں کیا کر لی آپ اپنے گھر کا سارا سکون اس کی جولی میں ڈال دیں گی بحرام کا صحیح معینوں میں دماغ بک سے اڑا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ صدب اس بارے میں سنجیدہ بھی ہو سکتی ہے آپ بتائیں سکندر بھائی یہ کوئی بات ہے ایسے کہ اس کے بارے میں سوچا بھی جائیں اب کی بار بحرام نے بھی سکندر کو بیچ میں گسیڑا اس کا لہجہ ببسی سے پر توڑا غصے والا تھا جو کہ کچھ غیر معمولی تھا سکندر نے بحرام کو سکون سے دیکھا جو اب خود کو پرسکون کر رہا تھا چونتیس سال کا ہو گیا ہے اب نہیں کرے گا تو کب کرے گا یہ شادی صدف نے پھر اس کو بولنے سے پہلے رکا تھا سکندر نے ان دونوں بہن بھائی کو تاثف سے دیکھا اور پھر بانی کو دیکھا جو ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی سکندر نے بانی کو کڑا ہونے کا اشارہ کیا اور وہاں سے لے گئے اس نے بہت کم اپنے ماما اور ماما کو اس طرح بحث کرتے دیکھا تھا مگر سکندر کے لئے تو یہ عام سی بات تھی وہ بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے اتنے سالوں بعد صدف کو پرانی جون میں لوٹتے دیکھ کر انہیں خوشی ہو رہی تھی ان دونوں نے ہی ان کے جانے کا نوٹس لیے بنا اپنی بحث جاری رکھی میں کب کہہ رہا ہوں شادی نہیں کروں گا کچھ دنوں میں بتا دوں گا فیصلہ کر چکا ہوں یہ کہہ کر وہ صدف کے مزید سوال اسے بچنے کے لئے وہاں سے نکل گیا اور صدف پیچھے سے ارے ارے کرتے رہے گئی تھی صدف نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے دماغ میں بحرام کی کہی کہی بات بات کی شرح کی چلو یہ اونٹ کسی کروٹ تو بیٹا اس کا چھوڑا ہوا کافی کا کپ اٹھا کر وہ بھی کچن کی جانب چل پڑی آج سوئی کا دوسرا سیشن تھا اس کی سائیکیٹریس کے ساتھ دو ہفتوں کے مارجن سے یہ سیشن رکھا گیا تھا شائنہ بہت پور امید تھی پچھلی بار حاشم ساتھ نہیں آیا تھا اور اس کی ڈاکٹر کے ہی کہنے پر شائنہ اسے بانی کی گھر لے کر گئی تھی اور واقعی باہر نکلنے سے اور مختلف لوگوں سے ملنے کی وجہ سے زویلہ کے مزاج پر بہت مصبت اثر ہوا تھا اس سیشن میں ڈاکٹر نے حاشم کے ساتھ آنے کا کہا تھا ابھی بھی وہ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کڑی حاشم اور زویلہ کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی جب اس نے ایک معنوس آواز سنی وہ بانی تھی جو اسی کی جانب دیکھ کر اپنی ماما سے کچھ کہہ رہی تھی شائنہ کے ماتے پر پسینا چمکا صدف نے بھی حیرت سے شائنہ کو دیکھا تھا اسی لمحے سائیکیٹریس کے کمرے سے حاشم اور زویلہ نکلے تھے اس نے زویلہ کو دیکھا وہ شائنہ کو بہت مطمئن لگی اس کو مطمئن دیکھ کر شائنہ نے سکھ کا سانس لیا مگر وہ اب بانی کو دیکھ چکی تھی حاشم کے پیچھے کڑے ڈاکٹر سالحہ بھی باہر آ گئی صدف نے ان دونوں کی جانب قدم بڑھائی جبکہ بانی اور زویلہ بحرام کے ساتھ کری تھی شائنہ کی نظریں بار بار زویلہ کی جانب جا رہی تھی جو کہ بحرام کی موجود کی میں بہت پرسکون کری تھی یہ شاید ان دو سیشن کا اثر تھا اور کچھ بانی کا اپنے مامو پر اندہ اعتماد اور محبت جس کا بلا واسطہ اثر زویلہ کی شخصیت پر ہوا تھا کہ وہ بحرام سے خوف نہیں کہا رہی تھی بانی کے گھر میں بحرام کو دیکھ کر زویلہ پریشان ضرور ہوئی تھی جس کی وجہ سے بانی نے اسے زویلہ سے ملنے سے منع کر دیا تھا مگر اتنے سالوں میں بانی کے ساتھ اس نے بھی بحرام کے لوٹنے کا انتظار کیا تھا وہ اس کا دوست تھا اور دوستوں سے کون خوف زدہ ہوتا ہے شائنہ کا دھیان بٹا ہوا دیکھ کر ڈاکٹر صالحہ نے زویلہ کی جانب دیکھا اور ان کے نزدیک یہ ایک مضبط تبدیلی تھی اور بحرام صرف مخالف پر زویلہ کا اعتماد بحال کرنے میں مضبط کردار ادا کر سکتا ہے وہ حاشم سے زویلہ کی حالت پر تفسرہ کر رہی تھی اور صدف کچھ اچمبے سے ان تمام صورتحال کو دیکھ رہی تھی ان کے وہ مقمان میں بھی نہ تھا کہ اس چوٹی سی لڑکی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے البتہ شائنہ صدف سے خوف زدہ تھی کہ یہ وہ زویلہ کو بانی سے ملنے پر بابندی نہ لگا دے اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زویلہ بانی کے لیے کس قدر جذباتی ہے حاشم بحرام سے مل رہا تھا بحرام سے مل کر وہ زویلہ کو لیے خارجی دروازے کی طرف جانے لگا تو وہ بھی اپنے خیالات سے چونگتی اجلت میں صدف سے اجازت لی تھی باہر کی جانب پڑی وہ آج زویلہ کو لی کر بانی کی گر آئی تھی صدف سے ملاقات ہونے پر صدف نے اس سے ہسپتال میں ہونے والی ملاقات کو کوئی حوالہ نہیں دیا مگر شائنہ خود بورڈ دری ہوئی تھی اسی لئے کچھ ہی دیر میں اس نے صدف کو مختصرا آٹھ سال پہلے ہوئے والے ہوئے واقعے اور زویلہ کی بیماری کا بھی بتا دیا اور انہیں یہ جان کر جٹکہ لگا کہ ان کی بانی اس سارے معاملے سے باخبر تھی تب ہی شاید اس نے بحراب کو زویلہ سے ملنے سے منع کیا تھا لیکن انہیں اپنی بیٹی کی سمجھداری پر فخر ہوا اور زویلہ کی لئے افسوس جبکہ شائنہ اب مزید بورڈ رہی تھی وہ بانی سے بہت محبت کرتی ہے میس سکندر وہ کبھی بھی بانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی میں اس پاس کی زمانت لینے کو تیار ہوں پلیز آپ اسے بانی سے ملنے سے منع مت کیجئے گا میری بیٹی بہت معصوم اور بے ضرر ہے اپنی سب سے محبوب شخصیت پر سے اس کا اعتبار ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے مگر وہ پاگل نہیں ہے دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا مگر ایک چیز مشترک تھی وہ دونوں ہی اپنی اولادوں کے لئے جنونی تھی صدف شائنہ کی صورت دیکھ کر رہ گئی اس کے خدشات سن کر انہیں کہیں نہ کہیں اپنی جلک دکی تھی شائنہ میں اپنی جلک دکی تھی شائنہ میں انہوں نے بیساختہ آگے بڑھ کر اس کو شانوں سے تاما اور اپنے سینے سے لگایا تمہیں ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے شائنہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی شائنہ کی مطمئن چہرے کو دیکھتے صدف کو دیلی خوشی پہنچی تھی اور بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتا سکتی ہو صدف کی پرخلوص پیشکش پر شائنہ کچھ جچکی تھی پھر حمد کر کے بولی وہ ایچولی بانی کے مامو اگر ان دونوں کو کچھ وقت دے دے پرسو ہسپتال میں بہت آرام داتی اس کے سامنے ڈاکٹر صالحہ کا کہنا کہ وہ ضوئی کی مدد کر سکتے ہیں اس کے ہچکانے پر صدف مسکرائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شائنہ آپ فکر مت کریں بلکہ میں ابھی بیری کو کہتی ہوں وہ آپ دونوں کو گرڈ راب کر آئیں گا بانی اور ضوئی اسی وقت کمرے میں داخل ہوئے ماما میں بھی جاؤں گی بانی کے کہنے پر انہوں نے تک ہے کہہ کر ملازمہ کو بہرام کو بولانے بیجا جبکہ بانی اب آسکرین کانے کا کہہ رہی تھی ہم بیری ماما کے ساتھ آسکرین بھی کانے جائیں گے بانی کی بات پر اندر آتے بیری نے اچمبے سے اپنی بہن کو دیکھا جنہوں نے آسان لفظوں میں سارا مدائس کے سامنے رکھا اور وہ تو جی جان سے راضی تھا ابھی فرنش ہو کر آتا ہوں وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا شائنہ صوفی پر بیٹی سات رکھی میز پر پڑے کانچ کے شوپیز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اس گول کانچ کے اندر ایک لڑکی کیت تھی اور اس کے اردگر انتہائی خوبصورت سینری کے ساتھ برمپاری بھی ہو رہی تھی مگر شائنہ کو اس خوبصورتی سے زیادہ اس لڑکی کی کیت پر دکھ ہو رہا تھا اس لڑکی کو اپنی کیت کا اندازہ ہی نہیں تھا وہ تو اپنے آس پاس کی خوبصورت مناظر میں کوئی ہاتھ پیلائے اوپر کی جانب دیکھتے گرتی برف کی اس خوبصورتی کو محسوس کر رہی تھی شائنہ نے بے ساختہ اس سے نظریں چورائیں وہ بھی تو ایسے ہی خول میں کیت تھی مگر زوئی اور اس کرشتے کی خوبصورتی کے آگے وہ کچھ دیکھتی ہی نہیں تھی اسی کچھ دن پہلے افرا کی بات یاد آئیں اس کی عمر میں لڑکی اپنی زندگی شروع کرتی ہے اور وہ اپنی زندگی زوئی پر ختم کیے بیٹی ہے حاشم اور افرا کافی عرصے سے اس سے اس کی دوسری شادی کروانا چاہ رہے تھے مگر وہ ایک ترخ تجربے کے بعد جیسے ساکت سی ہو گئی تھی کمرے میں ایک نئی شخصیت قیامت پر اس نے اپنا ارتکاس توڑا وہ ترہدار سی فاریہ تھی لگ بک اسی کی عمر کی مگر اس کے پہننے اڑنے کا انداز اسے ججکنے پر مجبور کر گیا اب صدف ان دونوں کا تعرف کرواری تھی جب فاریہ نے سب کی جب فاریہ نے سب کی طرح حیرت کا اظہار کرتے اسے زوئی کی بہنگردانہ تھا وہ بس مسکرا کر رہے گئی این اسی لمحے بحرام واپس آیا تھا آپ گئی جا رہے ہیں فاریہ نے اٹلاتے ہوئے بحرام سے پوچھا تھا جب وہ سنجیدہ آنکھوں سے ان کو دیکھتا پیچھے شائنہ پر نظر گڑھا گیا وہ یقینا غیر آرامدہ تھی جی بانی کے ساتھ جانا ہے ذرا اس نے حد تول امکان کوشش کی کہ وہ اسے اچھے سے بات کر سکے مگر بات کے آخر میں سختی کا انصر نمائی تھا بانی اور زوئی باہر جا چکی تھی جب وہ گاڑی کی چابی شائنہ کی جانب بڑھا تھا کہہ گیا یہ لے جائے اور آپ تینوں گاڑی میں بیٹے میں آ رہا ہوں گاڑی کی چابی تمتے وہ عجلت میں وہاں سے نکلتی چلی گئی وہ واقعی غیر آرامدہ ہو رہی تھی جب فاریہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی دوبارہ بودی میں ابھی آئی ہوں اور آپ جا رہے ہیں بحرام نے اپنے ناغواری کو دبا کر اسے زبردستی اچھے لہجے میں جواب دیا آج بانی سے کمیٹمنٹ ہے آپ بتا کر آتی تمہیں شاید گھر پر رکھتا زبردستی مسکرا کر اس نے فاریہ کو جواب دیا تھا اگر وہ بتا کر آتی تو وہ گھر پر ہوتا ہی نہ وہ بس سوچ ہی سکا اور آپ یقین آپہ سے ملنے آئی ہے وہ اندر ہے وہی چلی جائیں اسے بہت کچھ بابر کراتے بحرام نے باہر کی راہ دی فاریہ پیر پٹک کر وہی صوفے پر بیٹھ کی صدف اس کو شائنہ سے ملپا کر کچھن کی جانب گئی تھی اس کے حاضر مدالت کے انتظام کروانے یہ فاریہ پہلے بھی آتی تھی ادھر بانی وہ گاڑی میں بیٹھتے بانی سے مخاطب تھا وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ چکی تھی نہیں جب سے آپ آئے ہیں تب سے زیادہ آ رہی ہیں بانی نے اس کے شک کو یقین میں بتلا وہ تاسوں سے سر ہلا کر رہ گیا اب اسے جو کرنا تھا جل نہیں کرنا تھا ورنہ اس کی یہ نرم مزاج بہن تو ہر قسم کے جان سے میں آ جاتی ہے سامنے لگے آئینے میں شائنہ کا عقص دیکھ کر بحرام نے سوچا وہ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی وہ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی جبکہ زویلہ بانی سے بتا نہیں کون سے جہان کی سرگوشہ کر رہی تھی جو بانی پیچھے مڑ کر سننے کی کوشش میں تھی اس کو اتنی مشکت کرتی دیکھ کر بحرام نے ایک سائٹ پر گاڑی روکی بانی بیٹھا آپ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ اس کی گاڑی رکنے پر شائنہ بھی اپنے خیالات سے واپس آئی تھی ان دونوں کو ایسے باتیں دیکھ کر وہ بس مسکرا ہی سکی صدف نے آج اس کے بہت بڑی پریشانی حل کر دی تھی وہ ان کی تہدل سے مشکور تھی بانی کے پیچھے آنے پر بھی جب گاڑی نہ چلی تو اس نے سواتھیا نظروں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بحرام کو دیکھا جو سنجیدی سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا میں ڈرائیور تو بلکل نہیں ہوں اس کے قدر خفت کی سے کہنے پر بانی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا جبکہ زوئی کی بولنے پر شائنہ نہیرت سے سیدھے گا ماما آپ آگے چلی جائیں نا مجھے بانی سے بات کرنی ہے وہ زوئی کو پرسکون دے کر بہت جاندار انداز میں مسکرائی تھی اور یہ مسکرائی بحرام نے بہت خور سے دیکھی تھی گاڑی کو ایک مشہور آسکرین پالر کے سامنے روکتے بحرام نے اسے اترنے کا اشارہ کیا تھا اور زوئی کے چہرے کی غوشی دیکھتے وہ اتر بھی گئی تھی زوئی اور بانی دونوں کو ہی بہت کم گر سے باہر لائے جاتا تھا اور دونوں نے ہی اپنے بچپن کو کل کر ناجیا تھا جس کی وجہ سے ابھی اس آسکرین پالر میں بنے کیٹس ایریا کو دیکھ کر ان دونوں نے شائنہ سے وہاں کلنے کی اجازت چاہی اور ڈاکٹر صالحہ کی خاص ہی دعایت پر شائنہ آج کل زوئی کی کچھ زیادہ ہی باتیں مان رہی تھی اسی وجہ سے اس نے ان کو اجازت دے دی اور خود ایک میز پر جا کر بیٹھ گئی بحرام آسکرین کو آرڈر دے کر واپس آیا تو ان دونوں کو نہ پا کر اس نے سوادیہ انداز میں شائنہ کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر زوئی کو ہنستہ دیکھ کر ایک علوہی سی خوشی تھی اس نے آنکھوں کے اشارے سے بحرام کی توجہ ان دونوں کی جانب کرائی جو اب ایک دوسرے کو اس کڈ ایریا میں موجود کندوں سے مار رہی تھی وہ بھی مسکرہ دیا اور شائنہ کی دائے جانب وارے کرسی کینچ کر بیٹھ گیا جس سے وہ ان دونوں کو دیکھ سکے کچھ بولنے کی صحیح کرتی وہ بحرام کو متوجہ کرنا چاہا رہی تھی جب وہ پوچھ بیٹا کیا بات ہے شائنہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں اس کے بغیر کچھ کہے جان لینے پر وہ کچھ حیران ہوتی فوراں بول گئی مجھے آپ کا شکریہ آدھا کرنا ہے بحرام آپ جو زوئی کے لیے کر رہے ہیں وہ میرے لیے بہت مائنے رکھتا ہے اس کی بات پر بحرام نے اسے اچمبے سے دیکھا اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اس کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے آپ کی اس بات سے مجھے آٹھوی کلاس کے اردو میں پڑھا اقبال کی نظم بلبل اور جبنوں کا شریعت آ رہا ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے لیکن جوکس ایسائیڈ مس شائنہ آپ ابھی نہیں سمجھیں گی آپ ابھی نہیں سمجھیں گی مگر یہ میرا آنر ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ رہا ہوں شائنہ کو گہری بولتی نظروں سے دیکھتا وہ ایک پل میں وضاحت دیتا واپس کلاس وال سے باہر دیکھنے لگا اس کے لیے بہت مشکل تھا اس کے اتنی قریب بیٹھ کر اس سے غافل رہنا مگر وہ اسے بے سکون نہیں کرنا چاہتا تھا جب اس کی دوبارہ آواز آئی وہ کچھ ججکتے ہوئے کہہ رہی تھی مجھے نہیں پتا آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں مگر آخری دفعہ جب آپ پاکستان آئے تھے تو میں نے آپ سے کافی روٹ لی بات کی تھی اور جب مجھے پتا چلا کہ آپ بانی کے مامو ہیں تب میں آپ سے معافی مانگنا چاہ رہی تھی وہ ابھی کچھ اور بھی بولتی کہ بہرام نے اس کی بات کٹی دیکھیں میں شائنہ اس بات کو اپنے ذہن پر سوار نہ کرے میں آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا ابھی آپ زولہ پر دھیان دے جب بیر لہجی میں بولتا وہ شائنہ کو اچھا لگ رہا تھا اور اس کا اپنا ید براہ انداز انوکہ تھا کم از کم شائنہ کے لیے تو انوکہ ہی تھا اور بہرام صفدر ملک کسے اچھا نہیں لگتا تھا وہ تو شاید بنا ہی اچھا لگنے کے لیے تھا وہ اپنی نظریں موڑ گئی اگر دل نے مدت بعد کوئی خواہش کرنا بھی چاہی تھی تو وہ اس کے لیے نہیں تھی ایسے کسی بھی خواہش کا شائنہ کی زندگی میں کوئی وجود نہیں ہو سکتا تھا چہ سال پہلی بھی جب بولتا تھا ایک مہینہ بانی اور زوئی سے ملنے سکول کے باہر آتا تھا تب بھی وہ اسے بس دیکھ سکتی تھی تب اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی زوئی اس کے ساتھ بہت خوش ہوتی تھی اس کی نظروں کا حیر پھر بہرام کو ساکھ کر گیا وہ بہت زب سے شائنہ کے ساتھ بیٹا تھا بہرام اپنی منزل سے بس چند قدم دور تھا وہ اس کی پہلی نظر کی محبت تھی وہ بلا اس دن کو کیسے بول سکتا تھا جس دن اس کی دنیا الٹ پلٹ کر رہ گئی تھی وہ پھر حال شائنہ کو زوئی کی حوالے سے پریشان دیکھ چکا تھا اس لئے اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے وہ مزید پریشان ہو وہ بس وقت دیکھ کر صدف سے بات کرے گا اس نے سوچ لیا تھا اس نے نظر مور کر شائنہ کی جانب دیکھا جو اب زوئی اور بانی کو بلکل بچوں کی طرح کلتے ہوئے دیکھ رہی تھی بہرام اپنے کمرے سے ملک سٹیڈی میں بیٹا ایک کتاب کا مطالع کر رہا تھا اسے لندن سے آئے مہینہ ہونے والا تھا وہ یہاں اپنی جوب سے دو مہینے کی چھٹی لے کر آیا تھا مگر اب اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور یہ بات تو صدف کو بانی کی اپریشن کے بعد بتانے والا تھا اس نے آن لائن ہی استفادے دیا تھا مگر اسے کچھ عرصے میں شاید چند دن کے لئے واپس جانا پڑتا تب وہ اپنے ساتھ شائنہ کو لے جانے کا مطمئنی تھا اسے نہیں معلوم تھا صدف اس بات پر کیا ردی عمل دی گی مگر وہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا وہ اپنی سوچوں میں ہی گرد دا جب صدف اندر آئے بحرام اسے کہی کویا دیکھ کر انہوں نے دیرے سے اس کا شانہ ہلایا وہ چون کر بہن کی شکل دیکھنے لگا جی وہ وہی سٹیڈی میں موجود ایک صوفے پر بیٹھ کر بغور اس کا جائزہ لینے لگی تم نے کہا تھا تم فیصلہ کر چکے ہو انہوں نے پیچھلی بات کا حوالہ دیتے اس کو شادی کے ٹاپک پر لانے کی کوشش کی اور ان کی حیرانکی کی انتہان آرہی جب وہ ہمیشہ کی طرح چڑنے کے بجائے مسکرا کر اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کے قریب آیا صوفے پر ان کے برابر بیٹھ کر ان کے ہاتھ تام گیا واقعی فیصلہ کر چکا ہوں اب واپس نہیں جاؤں گا بے فکر رہے ان کو سسلی دیتے ہوئے بحرام بحرام نے حد تول امکان بات کو گم آیا تھا جب وہ انتہائی خوشی اور اجلت میں بولی کیا موف آن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں شایدہ خالق لڑکی دیکھنے کا کہوں ایک بات تو انہیں معلوم تھی کہ وہ فاریہ سے کسی صورت شادی نہیں کرے گا اور دوسری چانب پپو کا اضرار وہ بلکل گنچکر بنی ہوئی تھی تب ہی فوراں اس مامنے کو نفٹانا چاہتی تھی جتنی فکر انہیں بانی کی اپریشن کی تھی اتنی ہی وہ بحرام کی آئندہ زندگی کو لے کر پریشان تھی کوئی مانے یا نہ مانے وہ ان کی پہلی اولاد تھا وہ ان کا چوٹا بائی تھا اور چوٹے بہن بائی اکثر اولاد سے پہلے آتے ہیں بحرام نے ان کی فکرمندی دیکھتے ہوئے انہیں سب بتانے کا فیصلہ کیا اور یہ جان کر کہ شایدہ ہی وہ لڑکی تھی جسے اپنی اجلت اور جذباتیت کی وجہ سے بحرام پچھلے کچھ عرصے سے چوڑے بیٹا تھا وہ کافی حیران رہی گئی تھی ان کے لئے یہ بات حضم کرنا بہت ہی مشکل تھا مگر بحرام کی سنجید کی دیکھتے ہوئے انہیں اس بات پر بروسہ ہونے لگا اور پھر اس نے چھ سال پہلے کی ایک آدھی عدوری ملاقات کی ساری تفصیل صدف کے گوش گزار کی وہ خوش تھی مگر ان کے آگے بہت سی پریشانیت تھی یقیناً شائنہ اچھی تھی مگر اس بات کو نظرانداز کرنا مشکل تھا کہ زوئی اس کی زندگی کی حقیقت تھی اور اگر کبھی زندگی کسی مول پر شائنہ کو بحرام اور زوئی میں سے کسی کو چننا پڑتا تو وہ زوئی کو چنتی وہ اس کی اپنی بیٹی کے لئے دیوانگی سے عشنا دے وہ بحرام کو اور بھی بہت کچھ بابر کرانا چاہتی تھی مگر اس کے ایک جواب پر انہیں خاموش ہونا پڑا اس سے محبت کرنا میرے اختیار سے باہر ہے مگر اس کو اس کے ماضی کے ساتھ اپنانا میرے اختیار میں ہے آپا زوئی اگر اس کی زندگی کی اٹل حقیقت ہے تو میں اسے زوئی کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں اسے زندگی کی کسی موڈ پر مجھ سے اور زوئی میں سے کسی کو چننا پڑا تو میں خود ہی اس کے راستے سے ہٹ جاؤں گا اس کی قطیت میرے انداز پر صدف نے سر ہلایا اس کے پاس فیل ہر الفاظ نہیں تھے کچھ دن میں بانی کا آپریشن تھا وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی اتوار کا دن تھا اور آج کافی عرصے بعد حاشم فراغت سے گھر میں موجود تھا زوئیلہ کے سائیکیٹریس کے سیشن کے بعد سے وہ حاشم کے ساتھ کافی پرسکون رہتی تھی باہر لوگوں سے وہ اب بھی رہتی تھی جس پر ڈاکٹر سالحہ کام کر رہی تھی مگر تیرپی کے دوسرے سیشن کے بعد ہی زوئی میں کافی تبدیلیں دکھی تھی جس کا سہران ڈاکٹر سالحہ کے ساتھ ساتھ بحرام اور بانی کو بھی جاتا تھا بحرام اکثر اببانی اور زوئیلہ کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا تھا حاشم سے بحرام کے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی اسے سوچا ہوا بحرام ملک بہت پسند آیا تھا اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹا تھا جہاں کچھ ہفاظتے پر شائنہ بیٹی کسی ناول کے قیدار پر آنسو بہانے کو تیار تھی شادی کر لو شائنہ اس کی بے موقع سی بات پر شائنہ نے ناسم جی سے حاشم کو دیکھا جو کہ اب اپنی بات کا ردعمل دیکھ کر تاسوں سے سر ہلا رہا تھا آخر ان کی اس موضوع پر چڑی ہر بحث کا اختتام اسی قسم کے سوال جواب پر ہوتا تھا جو کہ ابھی شائنہ کی زبان سے ادا ہوئے تھے میں زوئی کو نہیں چھوڑ سکتی اور کوئی مجھے زوئی کے ساتھ اپنانے کو نہیں تیار یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اس نے سوارٹ انداز میں بولتے ایک کا برو اٹھا کر سنجید کی سے پوچھا ہے کوئی ہاشم نے جواب ہوا تھا اگر کوئی ایسا مل جائے کسی مہوم سی امید پر ہاشم نے شائنہ کا ردعمل جاننا چاہا وہ اب خود بھی ہاشم کو خود کیلئے پریشان دیکھ دیکھ کر تک چکی تھی اسی لئے ٹوٹے لے جی میں بولی تو شاید میں کر بھی دوں ہاشم نے خوش ہو کر شائنہ کی جانب دیکھا میرا کلیگ ہے ایک اس کی پہلی بیوی کی وفات ہوئی ہے کچھ عرصے پہلے اس نے بات کی تھی تم کہو تمہیں بات کرو ہاشم نے کچھ توقف سے شائنہ کے سامنے یہ پروپوزل رکھا تھا آفرا بھی اب کے چل سے ایک ٹرے میں چائے اٹھائی آئی تھی ان دونوں بہن بائی کو اس موضوع پر بات کرتا دیکھ کر وہ وہی خاموشی سے بیٹھ گئی مگر میں اس سے ملنا چاہوں گی ابھی شائنہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی جب زوئی ان لوگوں کی بات سنتی لاؤنج میں داخل ہوئی وہ بانی اور بحرام کے ساتھ تھی اور وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے ماما اس کی حیرت سے پٹی آواز پر وہ تینوں متوجہ ہوئے زوئی شائنہ کے لپ پڑ پڑا وہ یہ بات زوئی کے سامنے اس طرح آنے پر پشیمان ہوئی تھی وہ خود اسے کسی طرح سمجھا دی تھی مگر اب حاشم نے بات سنبھالنے کو زوئی کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا شائنہ نے لپ کاتے تھے جبکہ افرا حیان کو ہوم ورگ کروانے کا کہہ کر اس کو اپنے کمرے میں لے جا چکی تھی دیہان اس کا بھی انہی باتوں پر تھا زوئی آپ کو پتائے آپ کی ماما آپ کی ایج کی تھی جب اس کی شادی ہوئی اور آپ پیدا ہوئی حاشم کی بات پر زوئی کے آنگ کے حیرت سے پیلی اس کو ان تمام معاملات سے دور رکھا گیا تھا اسے زیشان اور شائنہ کی کسی بھی معاملات کی بنک تک نہیں ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ماضی کے اس قصے پر اس قدر بیانک ردی عمل دیا تھا اس کے ننے زہن نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا تب ہی وہ بولو تھی لیکن مامو میں تو بہت چھوٹی ہوں جی چندہ آپ بہت چھوٹی ہے اور آپ کی ماما آپ سے بھی چھوٹی تھی اور آپ کے بابا جن کے بارے میں آپ جانتی ہے اس نے کہہ کر اپنی بات ادوری جھوڑی تھی زوئی کا زہن ابھی تک ماننے سے انکاری تھی لیکن مامو ماما کی شادی نہیں ہوتی حاشم کیلئے زوئی کو سمجھانا ذرا مشکل ہوا تھا جب ہی لاؤنج میں آتی افرہ نے اپنے شور کی مشکل آسان کی تھی اور وہ بولتے ہوئے زوئی کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹی تھی ہوتی ہے بیٹا اگر ماما کی زندگی میں کوئی نہ ہو تو ہو جاتی ہے شادی اس کی بات پر زوئی نے اپنی ساری توجہ افرہ کی جانب کی شائنہ اور حاشم نے سکھ کا سانس لیا ان دونوں کی نسبت افرہ زوئی کو زیادہ اچھی طرح سمجھا سکتی تھی اور آپ کافی سمجھدار ہو وہ آپ چاہتی ہو نا کہ کوئی ہو جو آپ کا اور ماما کو اور ماما کا ایسے شیال رکھے جیسے آپ کے مامو میرا اور حیان کا رکھتے ہیں کوئی آپ کے بابا کی جگہ لیتا کہ آپ کی ماما اپنے حصے کی خوشیہ حاصل کر سکے صرف افرہ ہی تھی جو زوئیلہ سے ایسے بات کر سکتی تھی ٹہرے لیجے میں بولتی افرہ نے حاشم کے دل میں توڑا انچا مقام پایا تھا جب زوئی دوبارہ بودی لیکن سٹیپ فادر اچھے تو نہیں ہوتے نا افرہ کی تمنان میں کوئی کمی نہ آئی اور اس نے زوئیلہ کا چہرہ توڑی سے تام کر کہا ہم ایسے ہی کسی کو بھی توڑی آپ کے سٹیپ فادر بنا دیں گے اس کی آنکھیں حیرت سے گول ہوتی جوہ رہی تھی بلکہ آپ اپنے لئے سٹیپ فادر خود چوس کر سکتی ہے آپ ان انکل سے مل کر بات کریں پھر ہی کوئی بات ہوگی افرہ کی اس کو تسلی دینے کے انداز پر شائنہ کو جی بڑھ کر پیار آئے تھا وہ آگے بڑھ کر اس کی گلے لگی تھی اور آنکھوں میں نمی چمکی تھی اب وہ دونوں نیچے کارپٹ پر زوئیلہ کے بلکل سامنے تھی جبکہ ان دونوں کی اس جذباتیار پر حاشم نے زوئیلہ کی جانب دیکھ کر سر پر ہاتھ مارا تھا جس پر زوئیلہ نے حاشم کا برپور ساتھ دیا تھا اسے اب یہ بات جل سے جل بانی کو بتانی تھی بہرام نے صدف کو کچن میں کڑے چائے کے گپ کو گورتے دیکھا تھا وہ انہی کو ڈونڈتے ادھر آیا تھا ان کے سامنے کڑا ہو کر نرمی سے انہیں کہتے وہ صدف کو چنکا گیا آبا پریشان مت ہو بانی بلکل ٹیک ہو جائے گی صدر نے کچھ دیر اس کی شکل دیکھی اور سنجیدہ لہجے میں کہا میں بانی کی وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں ان کی سابگوئی پر بہرام کو اچمبا ہوا دیکھو بہرام میں تمہیں اس تمہاری زندگی کا ایک غلط فیصلہ لیتی نہیں دیکھ سکتی بہرام کو ان کی نیت پر شک نہیں تھا مگر وہ شاید اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی وہ تھوڑا رنجیدہ ہوا آبا اس معاملے میں آپ میری محبت سے آگاہ ہے پھر بھی اگر یہ بات کر رہی ہے تو مجھے افسوس ہو رہا ہے اس کی چڑچڑی انداز میں کہنے پر صدف نے ناراض کسی سے دیکھا اب ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا بہرام کہ تم اسے مجھ پر فوقیت دو اس کے بیروخی سے کہنے پر بہرام نے اپنا سر پکڑا فوقیت دینے کی بات نہیں ہے آپ خود ہی تو کہتی ہے کہ میرا اور سکندر بائی کا کوئی مقابلہ نہیں ہم دونوں کی اپنی جگہ ہے تو آپ میری مرتبہ یہ بات کیوں پھول رہی ہے آپ کا اور شائنہ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں اس نے ذرا روٹے رہجے میں صدف کے سامنے اپنی بات رکھی رشتے اناتوں میں مقابلہ بازی نہیں چلتی آپا ہر رشتے کے اپنی جگہ ہوتی ہے کوئی کسی پر فوقیت حاصل نہیں کرتا بہرام کی مفصل بات پر صدف نے سر جٹکا بہرحال میرا دل نہیں مان رہا ہے اس رشتے کے لئے بہرام باقی تمہاری اپنی مرضی انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس معاملے کو بہرام کی مرضی پر چھوڑا تھا یعنی آسان لفظوں میں اسے اس رشتے سے باز رہنے کا کہا تھا بہرام کی نظروں میں بڑھتی ناراض کی بھی ان کا جواب نہیں بدلوا سکی وہ ماہا سے اٹھ کر چلا گیا ویسے ہی ابھی وہ بانی کی وجہ سے پریشان تھی اور ایک بات تو دی تھی کہ چونتیس سال کے عمر میں بھی بہرام ملک صدف ملک کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا وہ آپا کو بعد میں منع وہ آپا کو بعد میں منع ہی لے گا مزرابانی خیریت سے گر واپس آ جائے ابھی وہ اپنی طرف سے صدف کو پرسکون رکھنا چاہتا تھا بہرام بس سوچ کر رہ دیا تھا زوئی بانی کی کمرے میں پہلی اس کی مختلف چیزوں کو دیکھ رہی تھی جب ہی بانی کمرے میں داخل ہوئی اس کے چہرے پر پہلے مصمل تاثرات پر زوئی کو کچھ کٹکا تھا وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے مگر خود پر گزرے اس عجیب و غریب واقعے کے بعد سے تو جیسے اس نے زندگی کو سمجھنے کا ایک الگ ہی انداز سیکھا تھا ڈاکٹر سانیہا اگر اس کی مسیحہ تھی تو بہت سی باتیں ایسی تھی جو بغیر کسی کے سمجھائے اب اسے سمجھ آنے لگی تھی بانی اس کی نسبت بہت ہنس مک لڑکی تھی اور آج اس کا اترا چہرہ زوئی کو پریشان کر گیا کیا ہوا بانی زوئی کی پوچھنے پر بانی نے اپنے حلق کو ترکیا پھر تمام تر حیمت مجتمع کر کے گویا ہوئی میرا کل اپریشن ہے زوئی اس کی پریشان کنسی آواز پر زوئی بھی پریشان ہوئی تھی کیسا اپریشن بانی ابھی وہ کچھ کہتی کہ زوئی دوبارہ بولی تمہارا اپریشن کیسے ہوگا بانی یہ تو بڑی خواتین کا ہوتا ہے نا جیسے افرا مامی کو ہوا تھا میں نے تمہیں بتایا تو تھا جب حیان کو لے کر آئیتے وہ بانی نے ناسمگی سے اس سمجھدار زوئی کو دیکھا اور اس ٹنس حالات میں بھی ان دروازے سے لکڑکڑے صدف کے چہرے پر مسکراہ ہٹ رنگ گئی بانی نے اس سے بات کر کے ہی زوئی کو بتانے کی اجازت لی تھی اور وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی سے بچنے اور زوئی کے ڈرنے کی صورت میں اپنی ممتہ سے مجبور ہو کر اس دروازے کے پیچھے کری تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ زوئی اس کا راز چاند کر کوئی اس قسم کی بات کہتے جس سے بانی ہٹ ہو جائے وہ بس اپنی اولاد کی حفاظت کر رہی تھی اور مائی یہی تو کرتی ہے اپنی اولاد تک پہنچنے والی ہر سرد و گرم ہوا کے راستے میں خائل رہتی ہے دوسری طرف کمرے کے اندر بانی نے اپنا سر پکڑ لیا میری ہاتھ کی سرجری ہے زوئی اس نے لنپ چپاتے کہا تو زوئی نے اچھم بیسے سے دیکھا اب کے بار بانی نے اپنی اپن شرٹ اتار کر سائیڈ میں رکھی اپنا دائے ہاتھ کے مصنوعی خون کو اپنے دوسرے ہاتھ سے الگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح تھی دروازے سے لگی صدف زوئی کے تاثرات چانچ رہی تھی جس کی آنکھیں لمحہ بلمحہ بڑی ہو کر مزید گول ہوتی جا رہی تھی میرے اس ہاتھ کی سرجری ہوئی ہے بانی کی کہنے پر زوئی نے بڑی آنکھیں کر کے اسے دیکھا یہ کب سے ایسا ہے اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ صدف اور بانی دونوں ہی چونکی تھی بانی نے اپنے تاثرات نادمر کرتے جواب دیا تھا جب سے میں پیدا ہوئی ہوں زوئی نے ذرا حیرت اور افسوس کے ملے جو نے تاثرات کے ساتھ بانی کو ہونک کیا تم نے مجھے نہیں بتایا یار صدف نے اس کا عجیب سا پرجوش انداز دیکھا تھا مما نے منع کیا تھا بانی نے دیمے انداز میں سے کہا جو اب آنکوں ہی آنکوں میں اس کی ہاتھ کا جائزہ لے رہی تھی پھر ذرا پرشتیاک لہجی میں بانی سے سوال کرنے لگی میں اسے چو کر دیکھوں اس کی عجیب و غریب فرمائش بانی نے اصبات میں سر ہلایا ہاں دیکھ لو کچھ دیر میں اپنی حیرت اور جوش کو ایک طرف رکھ کر زوئی نے بانی سے پوچھا تھا لیکن تمہیں سرزی کرمانی کیوں ہیں بانی کچھ توقف کے بعد جواب دیا تاکہ میں نارمل ہو جاؤں اس کی بات پر زوئی نے بنو اچھ گئے ایسے ہانی کی بات سمجھنے میں ذرا دشواری ہوئی تم تو برکل نارمل ہو اور جو بات صدف اتنے سالوں سے سمجھ نہیں پائی تھی وہ اس چودہ سالہ بچی نے انہیں دو سیکنڈ میں سمجھا دی تھی کہ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں ان کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ آن کیا جاتا ہے آن کرنے اور ایسپٹ کرنے میں فرق ہوتا ہے جس چیز کو آن کیا جاتا ہے اسے دوسرے سے چپایا نہیں جاتا دوسری طرف زوئی ابھی کہہ رہی تھی پتہ ہے بابا والے واقعے کے بعد ممہ نے مجھے سمجھایا تھا کہ اپنی ذات کی خامیوں کی وجہ سے کبھی بھی اپنی خوبیوں سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے اس ایک الگ چیز کی وجہ سے جو تمہارے اختیار میں نہیں تھی تم اپنے آپ کو ابنورمل گردان رہی ہو جبکہ تمہارے پاس جو اتنا سب کچھ مکمل موجود ہے کیا یہ ان نعمتوں کی ناشکری نہیں ہے زوئی نے تہر کر دوڑا سانس لیا جیسے کوئی رٹا رٹایا سبق دہرایا ہو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی تو ماما نے کہا کہ میں ایک ایسی بات سے کیوں پریشان ہو رہی ہوں جس کا علاج ممکن ہے اگر مجھے ذرا سے نفسیاتی مسئلہ ہے تو وہ کسی ماہر نفسیات کے ایک دو سیشن سے ٹیگ ہو جائے گا تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی ان خامیوں کو دوسروں سے چھپا دی پیروں تمہارا بھی تو علاج ممکن تھا فوری طور پر نہیں تو کچھ سالوں بعد اس کے سنجید کی سے کہتے بانی کو دیکھا بانی کی رنگت سفید تھی زوئی کو کچھ غلط لگا کیا ہوا بانی پتہ ہے بابا کی پوپو کو جب پتہ چلا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑکی بھی مر جائے گی میری ماما نے مجھے بہت دعاوں سے اتنا بڑا کیا ہے انہوں نے صرف مجھے ان باتوں سے بچانے کیلئے خود کو لوگوں سے کٹ آف کر لیا کچھ زیادہ ہی کہے گئی تھی اس لئے فورا بانی کو سنبھالتے ہوئے گویا ہوئی تم میری بات سمجھی نہیں بانی انٹی نے جو کیا وہ شہر تینک ہی تھا جو باتیں میں اور تم سمجھ دیتے ہیں وہ لوگ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ان پر نہیں بیٹھتی وہ چودہ سالہ زوئی کسی میچور لڑکی کی طرح بانی کو سمجھا رہی تھی ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر صدف کو تعصف نے گیر لیا ان دونوں کا ہی بچپن پیدر پہ حالات کے وجہ سے کوسا گیا تھا صدف نے وہاں سے ہٹ جانا بہتر سمجھا زوئی نے بانی کو سنبھال دیا تھا مگر بانی کے ساتھ ساتھ اس نے صدف کے دل کی بھی کئی گرہے کول دی تھی وہ بہت گہری لڑکی تھی کبھی اتنی سمجھدار اور کبھی اتنی معصومیت سے بری کہ اس پر کسی چوٹی بچی کا گمان ہو شائنہ ڈرائنگ روم میں بیٹی صدف کا انتظار کر رہی تھی وہ آج صدف کے کہنے پر یہاں آئی تھی اگلے دن بانی کا آپریشن تھا اور وہ بہت ڈری ہوئی تھی اس لئے زوئی سے ملنا چاہتی تھی یہاں آتے ہی بانی زوئی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اسے بہت ضروری بات کرنی تھی زوئی سے صدف نے کمرے میں آتے ہوئے بہت خور سے آج پہلی دفعہ شائنہ کو دیکھا تھا لمبا قط غلافی آنکھیں گلابی ہون شانوں کی گرد شال اور بالوں میں بندی اونچی پونی شفاف چہرہ اور سٹیلش سا ٹراؤزر شٹ کوئی اگر اسے نہ جانتا ہو تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک ماں ہے کجا کے زوئی جتنی بیٹی کی ماں وہ پلاش بہ حسین تھی مگر اس کی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائی جائیں تو اس حسن کو اب تک گرہن لگ جانا چاہیے تھا مگر اس کا حسن بے مثال تھا شائنہ نے اچمبے سے صدف کے بدلتے تیور دیکھے تھے آج اس کی نگاہوں میں شائنہ کو کوئی الجندی کی تھی وہ پہلو بدل کر رہے گئی تم نے اپنی بچی کی بہت اچھی پرورش کی ہے شائنہ صدف کی انتہائی غیر متعلقہ بات پر شائنہ نے اچمبے سے سے دیکھا جب وہ اسے کچھ دیر پہلے بانی اور زوئی کی ملاقات کی تفصیل بتا گئے ساتھ ہی اپنے خدشات کا اظہار کرتے اس نے شائنہ کو مطلع کیا شائنہ کو زوئی کی سمجھداری پر فخر ہوا اس سکندر زوئی میری ساری زندگی کی محنت و کاجر ہے اگر میں اس کی صحیح تربیت کر رہی ہو تو یہ میری لئے احساس کی بات ہے شائنہ نے بہت سکون سے داد اصول کی تھی تم مجھے آپا کہہ سکتی ہو شائنہ صدف نے بات بدلی تھی شائنہ نے اسے مسکرا کر دے گا تھا پھر وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہی اور صدف کو اسے جان کر بہت اچھا لگ رہا تھا جانے کیوں شاید وہ اسے بہرام کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی بہرام کو منع کرنے کے بعد وہ خود بھی سکون میں نہیں تھی کل بانی کا آپریشن تھا اس کے ڈاکٹر نے تمام ویٹلز نورمل ہونے کے بعد ہی آپریشن کی تاریخ دی تھی بانی کے ساتھ ساتھ صدف بھی شدید گبرارات کا شکار تھی مگر بانی کے لئے انہوں نے ہر ممکن طور پر خود کو سنبھالا ہوا تھا وہ چاروں اس وقت لاؤنج میں بیٹے تھے بہرام اور شاینہ کی حوالے سے انہوں نے ابھی کچھ نہیں سوچا تھا اور بہرام کو منع کرنے کی بات وہ کچھ خفا سر لگاتا انہیں مگر انہوں نے سوچا تھا کہ اس کا دماغ وہ بعد میں ٹکانے لگا لیں گی بانی نے باپ کے پاس سے اٹھ کر ماں کے پاس جگہ بنائی تھی اور صبح جب زوی نے اسے شاینہ کی رشتے کے حوالے سے بتایا تھا وہ تب سے صدف سے بات کرنا چاہتی تھی اسی لئے اچانک بولو تھی ماما زوی کی ماما کی شادی ہو رہی ہے بہرام کے کان کڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں بے یقینی سی تھی صدف نے بانی کی بات پر بے ساختہ بہرام کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں کا شکوہ مزید بڑھا تھا صدف کے دل پر من و بوجہ کیا سکندر بھی بے توجہ سہی سہی مگر انہیں کی طرف متوجہ تھا آپ کو کس نے کہا ہے بیٹا صدف نے بات کی گہرائی میں جانا چاہا زوی نے بتایا تھا لیکن اسے سٹیپ فادر نہیں چاہیے وہ بہت پریشان ہے ماما آپ ان کے مامو سے بات کریں بانی نے اپنی دوست کی پریشانی کا علاج دونڈا تھا بیٹا میں کیا بات کروں گی وہ بکلاہٹ کا شکار ہوئی تھی اور بہرام کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کیا تھا بہرام نے اٹھ کر باہر جانا چاہا تھا مگر قدم اٹھنے سے انکاری تھے جب سکندر بول اٹھے صدف تمہیں واقعی زوی کی مامو سے بات کرنی چاہیے صدف کی پیشانی پر پل آئے تھے وہ آخر کیا بات کرے گی ابھی بانی اور بول رہی تھی کیا سٹیپ فادر بہت خراب ہوتے ہیں ان کی بات پر سکندر اب پوری طرح سے متوجہ ہوئے تھے نہیں بیٹا سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے سکندر نے سکون سے جواب دیتے ہوئے ان دونوں بہنبائی کو سنجید کی سے دیکھا تھا تو کیا زوی کی مامو کو شادی کرنی چاہیے میں زوی کو سمجھاؤں میں زوی کو سمجھاؤں اس کے سمجھداری سے کہنے پر صدف اور سکندر کے چہرے پر مسکراہت نے چپ دکھائی ویسے میرے پاس ایک اور آئیڈیا بھی ہے سکندر کے کہنے پر بانی نے سوادیہ نظروں سے باپ کو دیکھا کیوں نہ ہم زوی اور بانی کو ہمیشہ کیلئے اس گھر میں لے آئے اس کی بات پر صدف اور بحرام نے بے اختیاری میں سکندر کو دیکھا جو اب بانی کو کہہ رہے تھے مامو سے زوی کی مدر کی شادی کروا کر پر زوی آپ کی گزن بن جائے گی اور آپ دونوں ساتھ بھی رہ سکیں گے سکندر نے جس قدر سکون سے اس بات کو چیڑاتا اتنا ہی حیرت کا پہاڑ صدف کے سر پر پٹاتا کیا واقعی بابا ایسا سچ میں ہو سکتا ہے لیکن بانی کا جوش دید نہیں تھا اور بلند آواز میں کہتی وہ صدف اور سکندر کو متوجہ کر گئی ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بیٹے سکندر نے اپنی بیگم کا دعا ہوتا چہرہ دے کر بے توجہ سے جواب دیا تھا میں زوی کو بتاؤں بانی کی خوشی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس کے لئے یہ بہت بڑی بات تھی کہ زوی اس کے ساتھ اس کی گرم میں رہے گی ابھی نہیں پہلے ماما کو ان کے مامو سے بات کر لینے دو سکندر نے ان کی خوشی دیکھتے ہوئے احتیاط سے اسے ٹوکا تھا اگر وہ راضی ہو تو آپ زوی کو بتا دینا ان کی بات پر بانی کو ایک نئی پریشانی میں کی رہا بابا زوی کی مامو تو ان انکل سے زوی کو ملوانا چاہتے ہیں میں جلدی اسے بتا دیتی ہوں نا پھر شاینا آنٹی کی شادی ان سے نہیں ہوگی بلکہ بیری ماما سے ہو جائے گی اس کی اجلت دیکھتے ہوئے سکندر نے اب کے ذرا سختی سے منع کیا تھا نہیں بیٹا یہ بڑوں کی بات ہے ہم ہی کرتے اچھے لگیں گے آپ جائے اور ہومورک کریں اس مسئلے کو بابا اور ماما سلجا لیں گے پانی ان کی طرف ناراض نظروں سے دیکھتی وہاں سے اٹھ گئی تھی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کل میرا آپریشن ہے ہومورک کرو جا کے اس کی بڑ بڑا ہٹ پی جے دونوں ماں باپ نے سنی تھی کیوں بھئی بیگم اب بتائے آپ کریں گی بات ان کے مامو سے کہ اپنی بہن کی شادی ہمارے بائی سے کر دے سکندر نے توڑی غیر سنجید کی سے صدف کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا تھا صدف نے نم آنکھ کے اٹھا کر سکندر کو سامنے آ کر بیٹھتے دیکھا تھا جبکہ بہرام شل ذہن کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا دوسری طرف صدف سکندر سے کہہ رہی تھی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کی ناراض کی دیکھتے ہوئے سکندر کچھ سنجیدہ ہوئے تم دولوں کی بیچ آج کل کیا بات چل رہی ہے اس سے میں بے خبر نہیں ہوں اس سے میں بے خبر نہیں ہوں صدف صوفی کی پشت پر ٹیک لگاتے انہوں نے اپنے بازوں صدف کے گیر ہمائل کیا تھا بہرام کیوں اکڑا ہوا ہے تمہارے کیوں موڑ خراب ہیں صدف نے ان سے تھوڑا دور ہوتے ہوئے ناراض نظروں سے دیکھا تھا کیوں بچے کی خوشی خراب کر رہی ہو جب وہ اتنے سال ایک ہولہ کو دل میں بسائے گزار سکتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کیلئے شائعنہ کی زندگی میں زوئی کا ہونا میٹر کرتا ہوگا صدف نے سر جکا کر جیسے ان کی بات کی تائید کی تھی میں بس اسے آنے والے وقت میں پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتی صدف کی آواز منمنانے سے زیادہ نہیں تھی سکندر نے تاثف سے اپنے شریع کے حیات کو دیکھا تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی صدف مجھے لگا تھا بانی والے معاملے کی وجہ سے تم لوگ کی ٹریجیڈی سمجھ سکتی ہو مگر تمہارے بھی وہی ستھی ذہنیت ہے نا اب ان کا لحظہ توڑا سرت ہوا تھا اور صدف کی جان پر بنائی تھی جب وہ مزید کویا ہوئے اس کی شادی بحرام سے کیوں نہیں ہو سکتی بتاؤ مجھے کیا وہ خوبصورت نہیں ہے پڑھ لیکی نہیں ہے یا عمر رسیدہ ہے ویسے تو ان میں کچھ بھی ہوتی اور بحرام کی پسند ہوتی تب بھی میں حامی بڑھ لیتا لوگی کی ٹریجیڈی کو سمجھ کر ان کا ساتھ دے کر ان کی زندگی پر سکون ان کی زندگی پر سکون بنانے سے دراصل آپ کی اپنی زندگی سہل ہوتی ہے صدف ملک ان کی قطیت پرے لہجے پر صدف نے سر اٹھا کر سکندر کو دیکھا آج تو انہوں نے صدف ملک کو چپ کروا دیا تھا اور اب وہ شکوہ کنا نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی حاشم اچھا لڑکا ہے اس سے میں بات کر لوں گا تب تک تم سوچ دو سکندر کے الفاظ پر وہ بس یہی بول سکی میں سوچتا ہوں اس بارے میں صدف نے ناراض کی جتاتی ہوئے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا جب وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب پٹا گئے یہ قصہ اب پار لگاؤ تمہارے بائی میں بھی میرے والا ہی خون ہے بیگم اگر میں سارے خاندان کی مخالفت کے باوجود آپ کا آثیر ہو کر آپ کو اپنا سکتا ہوں تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بحرام ایسا کچھ نہیں کرے گا وہ صرف بانی کے اپریشن کی وجہ سے خاموش ہیں اس کی خاموشی کو بغاوت میں بدلتے ذرا دیر نہیں لگے گی نرمی سے سمجھاتے انہوں نے صدف کے سامنے انہی کے بائی کی شخصیت کا خلاصہ کیا تھا جس نے صدف کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا انہیں اپنے پاس بٹاتے سکندر نے صدف کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا اور ان کے گرد بازو حمل کرتے سکون سے کہا تھا بیٹھ جایا کرو تھوڑی دیر میرے پاس ان کی اس حرکت پر وہ جنب سی گئی تھی مجھے پتا ہے تم بانی کی وجہ سے پریشان ہو اسی وجہ سے میں ابھی یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے مگر اپنی شرٹ پر آنسو محسوس کر کے وہ اپنا دل مسوک کر رہے گئے ایک تو اس عورت کے آنسو ان سے برداشت نہیں تھے صدف کے بالوں میں انگلہ چلا تھے اب سکندر انہیں پرسکون کر رہے تھے ہسپتار کے پرتیش کمرے میں بانی بیٹھ پر بیٹھ کر اپنی ماں کو تک رہی تھی ایک طرف پڑھے بیٹھ کے ساتھ پڑھے نیچلے بینچ پر صدف بیٹھی اپنے آپ کو حتی علی امکان پر سکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی سامنے کلے سے صوفے پر بہرام بیٹا ان دونوں کے تاثرات ہی جانچ رہا تھا سکندر کچھ گنٹو بات ہونے والے آپریشن کی جانکاری لینے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے پانی کو صبح ہی اسپتار میں داخل کروایا گیا تھا اور چونکہ اسے مکمل انیستیزیا دیا جانا تھا اسی وجہ سے اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا بہرام نے اٹھ کر میس پر پڑھے جگ میں اسے پانی گلاس میں انڈیلا اور صدف کی جانب قدم بڑھائے آپاں پانی پیئے اسے گلاس پکڑواتا وہ آنکوں ہی آنکوں میں اسے بانی کی جانب متوجہ کر گیا تھا جو حالی ستاثرات کے ساتھ اپنے ناخند کترنے میں مصروف تھے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر بانی نے کچھ ڈر کر صدف کو پکارا ماما مجھے بور ڈر لگ رہا ہے صدف جو اتنی دیر سے خود کو سنبال چکی تھی اسے پچھکار کر پیار سے بولی ڈرنے کی کیا بات ہے بس چھوٹا سا آپریشن ہے پھر آپ ماما کے ساتھ گھر چلی جائیں گی صدف کی بات پر اس کی تسلیق نہ ہونے کی برابر دی اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ماما اس کی بات صدف نے پوری ہونے سے پہلے ہی کھاٹی کڑے ہو کر اس کی جانب آتے صدف نے وہی بیٹ پر بیٹی بانی کا اثر اپنے سینے سے لگایا تھا کوئی بات نہیں بانی ماما آپ کے ساتھ ہے بابا آ رہے ہیں بیری ماما یہی ہے زوئی کا فون آیا تھا وہ آپ کے لئے دعا کر رہی ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے کچھ ہو گیا ماما تو بانی کی بات پر صدف کا دل دہل اٹھا تھا اولاد کو بہت بچپن سے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو اپنی زبان کے ذریعے ماں کے سینے میں سوئی کی طرح چھپ سکتا ہے بہت مشکل سے خود کو قابو کر کے انہوں نے بانی کا چہرہ تاماتا جب اللہ تعالی نے مجھے اس قدر نا امیدی میں آپ کی صورت امید کی دور تمائی تھی امید کی دور تمائی تھی بانی تو ہم کیوں اس کی رحمت سے مایوس ہو مجھے اپنے رب پر بورا بروسہ ہے میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا انہوں نے خود کو مضبوط کرتے بانی کو تسلی دی وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی بہرام نے ان کے تاثرات جانچ کر نفی میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے ذرا جشیلی لہجے میں گویا ہوا اور ابھی تو میری چینپ نے بیری ماما کیلئے زوئی کی ماما کو بھی منانا ہے نا صدف نے اسے ایک خطرنا گوری سے نوازتا بانی کل کلہ اٹھی تھی تب ہی ڈاکٹر کے ساتھ سے کندر اندر آئے تھے بانی کا ایک دفعہ پیر چک اپ ہونا تھا بانی کو ہسپتال لے جائے جا جو گا تھا زوئی کی تڑپ شائنہ کے لئے بلکل حیران کن نہیں تھی وہ پچپن سے ہی زوئی کا بانی کے ساتھ لگاؤ دیکھتی آ رہی تھی وہ بس چاہتی تھی کہ زوئی بانی کی پریشانی میں اپنی طبیعت نہ خراب کر لے ابھی بھی وہ زوئی کی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی نماز کی چادر اڑے تو وہ اپنی نماز کی چادر اڑے کری تھی شائنہ کا دل سکون سے بھر گیا زوئی اس کے جانب خدم بڑھاتے شائنہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تاما ماما میں اللہ سے دعا کروں گی تو وہ بانی کو بلکل ٹیک کر کے واپس بیچ دیں گے نا اس کے ہر انداز سے اس کا دھر واضح تھا شائنہ نے بے اختیار اسے سینے سے لگایا ہاں میرا بیٹا ہم بلکل شائنہ کی بات پر زوئی نے کچھ مطمئن ہو کر سامنے میز پر رکھی جائے نماز اٹھائی آپ یہ نماز پڑھو میں صدف آپی سے بات کرتی ہوں جب ٹیک ہو جائے گی اس کی بیساری دعائی بانی کے لیے تھی وہ جانتی تھی کہ صدف کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہے تب ہی اس کی حمد بڑھانے میں پیش پیش تھی بانی کی سرجری دو دن پہلے ہو چکی تھی کامیاب سرجری کے بعد اسے ایک دن انتہائی نگاشت کی وارڈ میں رکھنے کے بعد پرائیویٹ کمر میں داخل کر دیا گیا تھا صدف مستقل بانی کے سرحانے تھی مریض کے پاس ایک سے زیادہ بندوں کی رکنے کی گنجائش نہ تھی مگر پھر بھی بحرام اور سکندر باری باری آ جاتے تھے سکندر کو صبح بحرام نے آرام کیاڑ سے گھر بھیجا تھا اور خود بھی وہ اس وقت صدف کے ساتھ کمرے میں موجود ڈبل صوفے پر آڑا ترچہ بیٹا پاؤں میس پر ٹکائی ٹی وی پر کوئی سپورٹس چینل لگائے ہوئے تھا صدف بانی کو بہت مشکل سے یخنی پلانے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ بحرام ابھی آتے ہوئے گھر سے لے کر آیا تھا صدف نے صفیہ سے گہ کر بانی کے لے سارا گھر سے بنوایا تھا کھانے کا ڈبہ بند کر کے اب انہوں نے بانی کو لیٹنے میں مدد کی ماما زوئی نہیں آئی بانی کی نکاہت زدہ آواز پر صدف نے مسکر آ کر وضاحت دی میری کل شائنہ سے بات ہوئی تھی بیٹا آج اتوار ہیں وہ آج زوئی کو دے کر آ جائے گی بانی نے ماں کی بات کو حرف آخر مان کر سکون سے آنکھیں مون دی تھی وہ در شعوری طور پر پہلے دن سے ہی زوئی کا انتظار کری تھی ٹی وی کے جانب دیکھتے بحرام کی حصیات اسی جانب تھی شائنہ زوئی کے ساتھ ہسپتال کی امارت میں داخل ہوئی تھی اس نے زوئی سے وعدہ کیا تاکہ وہ اتوار کو لازمی اسی بانی سے ملوانے لے جائے گی ڈاکٹروں نے ابھی بانی کو دو سے تین دن اور ہسپتال میں رکھنا تھا مطلوبہ کمرے میں داخل ہوتی ہی زوئی تو باگ کر بانی کی بیٹھ کے قریب پہنچ گئی تھی جبکہ شائنہ پہلے بانی اور پھر صدف سے مل کر اب سنگل صوفے کی جانب بڑی تھی جہاں بحرام اب خاصہ سمبل کر بیٹھ چکا تھا صدف نے ان دوروں کو صوفے پر بیٹھا دیکھا تو خود بھی ان کے قریب آگئی دل نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی حوالے سے پرفیکٹ ہونے کی گواہی دی تھی صدف نے سر جٹکا کیونکہ اکثر باتیں جو دل مان جاتا ہے اسے دماغ سے منوانے میں صدیہ بیٹھ جاتی ہے جب بھی ڈاکٹر کے ساتھ ایک نرس بھی اندر داخل ہوئی ڈاکٹر کے راؤن کے وقت بس ایک ہی اٹینڈنٹ کو ساتھ رہنے کی اجازت تھی دس پندرہ منٹ کی بات تھی شائنہ نیزوئی کو کینٹین لی جانے کا کہہ کر کمرے سے باہر قدم بڑھائے بحرام بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکلاتا کینٹین میں زوئی اپنی مطلوبہ چیزیں لینے گئی تو وہ اور بحرام وہی راہداری میں کڑے ہو گئے وہ ہسپتال کی پرائیویٹ وارڈ کا حصہ تھا جہاں لوگ کرش کم ہی تھا صدف آپی بہت بہادر ہیں میری زوئی اگر اس حال میں ہوتی تو میں تو شاید اپنے قدموں پر ہی کڑی نہ ہو پاتی شائنہ نے ایک بیمائنی ساتھ تبصیرہ کیا تھا مگر بحرام اپنی تمام ترسماؤتوں کے ساتھ اس کی جانے بھی متوجہ تھا وہ بھی اکثر کمزور پڑ جاتی ہے لیکن سکندر بھائی ان کی ڈال بن جاتے ہیں بحرام کی بات پر شائنہ پی کسا مسکرہ دی اب وہ اسے کیا بتا دی کہ یہ رشتہ تو اسے کبھی راز ہی نہیں آیا اپنی سوچوں میں غرق شائنہ کو دوبارہ بحرام کی آواز نے متوجہ کیا مجھے لگتا ہے زندگی میں ایک سہارا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب تمام راہیں مزدود ہو تو وہ ایک کندہ آپ کو اتنا طاقتور بنا دے کہ آپ اپنے ایرکیر کی تمام منفی توانائیوں سے لڑ سکیں شائنہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا بحرام کے تاثرات اس کی سمجھ سے باہر تھے یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سہارا آپ کو طاقت دینے کے بجائے مزید گمزور بنا دیتا ہے شائنہ نے جیسے اپنی زندگی کا خلاصہ کیا تھا بحرام سر جٹک کیا اپنی بات پر اسے خاموش ہوتے دیکھ کر شائنہ کو نہ جانے کیوں مایوسی ہوئی تھی وہ بھی شاید چاہتی تھی کہ کوئی اسے بتائے کہ مخلص سہارے زندگی میں کتنے ضروری ہوتے ہیں اس کی زندگی بے یقینی کا شکار تھی کچھ دیر بعد وہ بولا ہم تو شائنہ کو جٹکا سا لگا تھا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں شائنہ ارد کرد سب تھم چکا تھا اسپیتال کے در و دیوار کہیں پیچھے رہ گئے تھے پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے کہا کیا ہے مگر پھر اس کی منتظر نگاہ دیکھ کر آنکھوں میں بھی یقینی لیے شائنہ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تھا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری زوئی کیلئے اپنی زندگی کی کچھ قیمتی پل وقف کیے مگر اس کے حراج میں آپ مجھ سے میری زاری زندگی نہیں مانگ سکتے بحرام صاحب اس کا لہجہ پل میں اجنبی ہوا تھا بحرام کی دل میں کچھ ٹوٹا تھا وہ اس جانب دیکھے بغیر اب پاس آتی زوئی کی طرف بڑھ گئی تھی جو شاید نہیں یقین ان دونوں کی بیچ ہوئی آخری بات سن چکی تھی اور اس کی آنکھ کے حیرت سے گولتی شائنہ اس کا ہاتھ تام کر باہر کی طرف جا رہی تھی زوئی نے مل کر بحرام کی جانب دیکھا جو کچھ سے کس تاثرات چہرے پر سجائے اب بے بسی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا بحرام کی بات نے اس کا دماغ گما دیا تھا اسے صدف اور زوئی سے ملنے بھی یاد نہیں رہا تھا ہسپتال سے باہر آ کر آٹھوں روکتے وہ ابھی تک بحرام کی الفاظ کو سوچ کر کلس رہی تھی بانی کو گر آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اب وہ بہتر تھی صدف کا دھیان بانی کی اوپر سے ہٹ کر بحرام کی جائمتہ سکندر کی کئی ساری باتوں پر صدف ایمان لائے چکی تھی اگر شائنہ ان کے بائی کی خوشی تھی اس کو پکار کر صدف نے متوجہ کرنا چاہاں وہ اپنے موبائل میں مگن تھا کچھ دور فاصلے پر سکندر اور بانی ناجانی کونسی باتیں لے کر بیٹے ہوئے تھے سامنے ٹی وی پر کوئی فلم چل رہی تھی یہ ان سب کا مووی ٹائم تھا جسے صدف نے ہی مقرر کیا تھا تاکہ جب سارے ایک وقت پر گھر میں موجود ہو تو اپنے کمروں میں گس کر نہ بیٹے اور یہ اصول گھر کے ہر فرد پر لاغو ہوتا تھا چاہے وہ صوفیہ ہی کیوں نہ ہو جو کہ صوفیہ کے قریب کارپیٹ پر چادر بچائیں کل بنانے کیلئے سب سے کارٹنے میں مظروف تھی وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور صدف کی جانب متوجہ ہوا جو اب کہہ رہی تھی کہ وہ شائنہ کی گھر اس کے رشتے کی بات کرنا چاہتی ہے بحرام کو خوشکوار حیرت نے گئر لیا وہ اس کا وہ اس کایا پلٹ پر سکندر کو دیکھ کر رہ گیا جنہوں نے وہی بیٹے بانی کے ساتھ وکٹری کا نشان بنایا تھا اس کا ہسپتال کا رادیون سوچ کر بحرام نے اس بات کو کچھ وقت کے لیے موخر کرنے کا سوچا تھا آپا میں شائنہ سے پہلے خود بات کرنا چاہتا ہوں صدف نے اس کی جانب دیکھا تو وہ گڑ بڑا گیا میرا مطلب ہے کہ میں نے بات کی تھی وہ غصہ ہو گئی تھی تو میں پہلے خود بات کرنا چاہتا ہوں آپ ابھی ان کی گھر نہ جائے اس کی گڑ بڑا کر کہنے پر صدف کا زندگی سے برپور کہہ کے ہاں گن جاتا کچھ دور پیٹی بانی اور سکندر کے کان بھی ادھر ہی لگے تھے جب سکندر بولے لڑکا بلکہ بلکل صحیح لائن پر جا رہا ہے صدف وہ مزید جنب سا گیا تھا شائنہ وہ اپنے کمرے میں کل سکول کے لیے تیاری کر رہی تھی ہسپتال والے واقعے کے بعد سے وہ بہت پریشان سی تھی افرا اس سے کئی بار پوچھ چکی تھی مگر اس نے ٹال دیا تھا اب بھی حاشم اسے آواز دیتا اوپر آئے تھا جی بھائی شائنہ نے جواب دیکھ کر کل پہننے والے کپڑے ایک طرف رکھے زوئی نیچے ہیان کے ساتھ کھیل رہی تھی اور یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو پچھتے کچھ عرصے میں زوئی کے اندر آئی تھی حاشم اندر آ کر اس کے سامنے کرسی پر برجمہ ہوا فواد تم سے ملنا چاہتا ہے میں نے ذکر کیا تھا نا تم سے شائنہ کے ہاتھ تھا میں وہ اس دن حاشم کے سامنے حامی برجو کی تھی مگر اپنے اس فیصلے کے بارے میں پور اعتماد نہیں تھی بھائی کیا یہ کرنے ضروری ہے اس کے تقنزدہ لے جنہیں حاشم کو ڈایا تھا مگر وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا تھا وہ اپنی بہن کی ہمت تھا حاشم انہ بہت ضروری ہے اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ گویا ہوا تم کچھ سوچو اگلے پانچے سال میں تم زوئی کی شادی کر دو گی تو اس کے بعد کی زندگی اکیلے کیسے کر دیگی اس کی آنکھوں کی سنجید کی نشائنہ کسر چکایا تھا اور اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں صحیح ثابت ہوگا اس نے چانچتی نظروں سے بھائی کو دیکھا گرنٹی تو اس دنیا میں کسی چیز کی نہیں ہے شائنی اس کے طرز تخاطب پر وہ پکلی تھی لیکن اللہ کی ذات سے اچھی امید باندھ کر آگے بڑھنا ہی اکل مندی ہے کب تک یوں ہی ایک بیمائنی تعلق سے بند کر ساری زندگی گزار دو گی اپنے اندر کی بیقینی کو اس نے بہت مدھم لیجی کا جامع پہنایا تھا بھائی میرا دل نہیں مان رہا کیا ہم کچھ عرصے اس بات کو جانے نہیں دے سکتے حاشم نے سر نفی میں ہلایا معلوم نہیں اس نے یزیدی بند کہاں سے لیا ہے فواد میرا دے کا مالا اچھا لڑکا ہے دو دن بعد وہ گھر آئے گا اور تم اس سے ملو گی بات ختم ختمی انداز میں کہتے حاشم نے باہر کو قدم بڑھائے تھے وہ کچھ دیر اور تہر تھا تو شائنہ نے اپنے آنسو دکھا کر اس کا فیصلہ بدرباہ ہی دینا تھا وہ کچھن میں کڑی شام کی چائے بنا رہی تھی جب زوئی اس کے قریب ہی کچھن میں رکھی میس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اپنی کل ہونے والے ٹیسٹ کے لیے رٹہ لگانے میں مگن تھی اس کو یوں پڑھتے دیکھ کر وہ مسکرا کر رہے گئی خاشم اور افرا حیان کے ساتھ افرا کی بائی پر مددو تھے اسی لیے وہ ارزوی آج گھر پر اکیلے ہونے والے تھے ماما بانی ابھی آنے والی ہوگی ہم دونوں نے آپ سے کچھ بات کرنی تھی اپنی بیٹی کو چمبے سے دیکھتے شائنہ کے وہموں گمان میں بھی نہیں تا کہ وہ بات کیا ہو سکتی ہے دیکھو بچے تم نے نا پچھلے مہینے میں بہت آؤٹنگ کی ہے اب پڑھائی پر توجہ دو میں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوں گی اور بانی کو بھی ابھی آرام کرنا چاہیے رات کے کانے کے لیے پیاس اور چری گئے وہ وہی میز پر بیٹ کی تھی ماما پیاس نہ کٹیں آنکھیں جلتی ہیں زوی کو پیار سے دیکھتے شائنہ نے پیاس ایک طرف رکھ کر آلو چیلنا شروع کر دیا تھا جب دروازہ بجا تھا زوی نے دروازے کی طرف دور لگائی بانی اور زوی وہی کچن میں اس کے قریب آ کر کڑی ہو گئی تھی وہ بہرام کے ساتھ آئی تھی جسے زوی ڈائننگ روم میں بٹا کر آئی تھی اس نے آدھا چلا آلو ٹرے میں واپس رکھتے ان دونوں کو سنجید کی سے دیکھا جو کہ اب کچھ کہنے کی صحیح کرتے متزبس انداز میں شائنہ کو پریشان کر رہی تھی ایک آبرو اٹھاتے ان دونوں کی جانب دیکھ کر اس نے بے آواز ہی ان کی بیچینی کی وجہ جاننا چاہی ان دونوں نے ایک دوسرے کی جائم دیکھا اور پھر آنکھوں کے اشارے سے ہی ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھائی تھی آپ بیری ماما سے شادی کر لیں تیز سے بولتے وہ دونوں ہی اپنی آنکھ کے مینج گئی تھی جبکہ شائنہ کو سناٹو کی زد میں چھوڑتے وہ چھوٹی پتاخہ لڑکیا اب ڈرتے ڈرتے آنکھیں کول رہی تھی یہ کیا بتتمیزی ہے سوئی اس نے بانی کو نظر انداز کر کے سختی سے زوئی سے افسار کیا جس کا جواب پانی کی جانب سے آیا تھا میری بیری ماما بہت اچھے ہیں وہ آپ کا اور زوئی کا بہت خیال رکھیں گے بس آپ ان سے شادی کر لیں ماما نے کہا تھا وہ آپ کے باعث سے بات کریں گی لیکن پھر اس کے لیکن پھر آپ کے منع کرنے پر بیری ماما نے منع کر دیا اسے ہسپتال میں بحرام کی بات یاد آئی تو وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی اس کی دوبانہ بحرام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اسے تو لگا تھا یہ ٹاپک ختم ہو چکا ہے مگر آج ان دونوں سے ذکر سن کر اس کا دماغ گوما تھا شاہنہ نے انتہائی سنجیدی سے ان دونوں کو دیکھا آپ دونوں ابھی بہت چھوٹی ہیں بہت سی باتوں کو نہیں سمجھتی اس لئے بہتر ہے کہ آئندہ اس بات کا خیال بھی اپنے ذہن آئندہ اس بات کا خیال بھی اپنے ذہن میں مت لائیے گا ان دونوں کو سختی سے جٹکتی وہ وہی میس پر گھنیا ٹکا کر سر تام گئی کچھ دن پہلے فواد کے آنے پر وہ اس سے اچھے سے ملی تھی مگر زوئی کو اس کی بیٹی کی روپ میں دیکھ کر وہ لوگ ہی پیچھے ہٹ گئے ان کی زندگی کس قدر اتار چڑھاؤ کا شکار تھی اس میں بحرام کی طرف سے اٹنے والے اس قدم نے تلانتلاتم مچا رکھا تھا اس سے بہت غصہ آیا تھا بحرام کو اس معاملے میں بچوں کو نہیں گسیتنا چاہیئے تھا زوئی اور بانی نے بحرام کو اس طرف آتے دیکھا تو کچھن سے نکل گئی زوئی نے بانی کی ہسپتال سے آتی ہی اس کی گھر جا کر اسے شائنہ کی انکار کا حل سنایا تھا اور وہ دونوں ہی اس بات پر پریشان سی ہو گئی تھی تب ہی تو بانی کی پوری طرح سے ٹیک ہونے سے پہلے ہی وہ زوئی کی گھر آٹ اپ کی تھی وہ دونوں خود شائنہ سے بات کرنا چاہتی تھی مگر اس کا سخت لہجہ زوئی کو حراسہ کر گیا اور وہ جو اپنی ماں کو نہ جانے کتنی تعویلیں دینے والی تھی یک دم ہی جب ہو گئی تھی اور بانی کیوں لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اسے فواد بیسے بھی پسند نہیں آیا تھا اور جب بانی نے اسے بحرام کی پروپوزر کے بارے میں بتایا تو وہ مطمئن تھی مگر اب سب الٹ پلٹ ہو گیا تھا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے ہم بڑے اور سمجھدار لوگوں سے بہتر سمجھ سکتے ہیں اس نے صاف تنس کیا تھا شائنہ سر اٹھا کر بس اسے گھور کر رہے گئی وہ کب کچھر میں داخل ہوا اور کب وہ دونوں یہاں سے گئی اسے نہیں پتا چلا جبکہ وہ ابھی اور بول رہا تھا کیونکہ وہ ان بے جا خدشات کو اہمیت نہیں دیتے جن کے بارے میں سوچ کر ہم حلکان ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ ان دونوں کی بات کو سمجھ کر مان لیں کیونکہ میں آپ سے دسپردار نہیں ہو سکتا اس کے لہجے کی سنجید کی پر شائنہ کا روم روم کام پھٹا تھا بہرام اس پر اپنے الفاظ کا اثر دیکھ کر مسکرا دیا خود کو سنبال کر وہ تھوڑے سخت لہجے میں گویا ہوئی بچوں کو اس ماملے سے دور رکھنا چاہیے تھا بہرام تھوڑا سنجیدہ ہوا اور میس کے قریب آ کر کڑا ہوا ویسے تو بچوں کو میں نے کچھ نہیں کہا مگر ان کی بات اتنی بھی غلط نہیں ہے کہ انہیں ڈانٹ ہی دیا جاتا بہرام نے کچھ جداتے ہوئے شائنہ کو آئینہ دکھایا شائنہ نے نظریں چکا کر اس کی جانب سے رخ موڑا تھا جب ہی وہ بول اٹھا آپ کو اگر وقت ترکار ہے تو آپ لے سکتے مگر یوں انکار مت کرے شائنہ اس کی گمبیر لہچے پر وہ لپ کٹنے لگی بہرام اس وقت اس کے حواظ پر سوار تھا کچھ دیر ان دونوں میں خاموشی کا وقف آیا وہ ہر صورت اسے یقین دلانا چاہتا تھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اب تک کڑا تھا وہ آگے بڑھ کر اب شائنہ کی برابر میں کرسی پر بیٹھا اس کے بیٹھتے ہی شائنہ نے نظروں کا رخ موڑا جب بہرام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دامنا چاہا اسے جیسے کرنٹ لگا تھا ہوش میں آتے ہی اس نے فاصلہ بڑھایا اور کرسی سے اٹھ کر چولے کی قریب پہنچی تھی بلا وجہ چولے جلاتے اس نے ماحول کے سرپنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی پھر لہجے کو حد و لمکان سخت رکھتے اس نے بہرام کو باز رکھنا چاہا تھا اور ان دونوں کاموں میں وہ بری طرح ناکام ہو گئی تھی بہرام میں کوئی تین ایجر نہیں ہوں جو آپ اس کے سب کی حرکتیں کر رہے ہیں اس کی حرکت اور الفاظ کی متضاد اس کی گبراہت پر بہرام دوبارہ مسکرا دیا شائنہ کو اس کی مسکراہت سے کوفت ہوئی وہ کیوں بار بار مسکرا رہا ہے اس نے نظرے پیری بہرام نے تہرے ہوئے لیجے میں کہنا شروع کیا ہاں مان لیا آپ واقعی تین ایجر نہیں ہے مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ تین ایجر کو ایسی حرکتیں کرنی بھی نہیں چاہیے وہ توڑا رکھا اور سانس لیتے ہوئے اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائیں شائنہ کو اس کے الفاظ کسی اور دنیا کے معلوم ہوئے وہ اپنی بڑھائی پر دہان دے تو ہی بہتر ہے یہ اش محبت جیسی باری سمداریاں ہماری کندوں پر ہی اچھی لگتی ہے جب انسان اپنی محبت کو پوری عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر سکے اس سے پہلے تو یہ محض وقت گزاری کی افثانیں ہیں اس نے ٹہر کر شائنہ کی تاثرات چانچے جو کہی کوئی ہوئی تھی وہ شیرنی کی بل میں ہاتھ گزارا تھا اسے معلوم تھا اس نے لمبی سانس لی اور اٹھ کر شائنہ کی برابر آگ کھڑا ہوا دونوں کا رخ اب چولے کی جانب تھا اور جلتہ شولہ اس کے چہرے کو سنہرہ بند بخش رہا تھا جو بحرام کے دل میں اترتا اس کی حمد بندہ گیا اب آپ بتائیں شادی کریں گی مجھ سے پائر سے وہ جتنا پر سکون تھا اندر سے اتنا ہی گبرہات کا شکار تھا اسے لگاتا کہ شائنہ نے اگر اب بھی انکار کر دیا تو اس کا دل بند ہو جائے گا شاید وہ دوبراہ کبھی نہ آنے کے لیے لندن واپس چلا جائے شائنہ نے خانی نصروں سے اسے دیکھا جلتہ شولہ کی تپش نے اس کی دل کو بھی سلگایا تھا مگر الفاظ دلی کیفیت کے بلکل متضاد تھے مجھے نہیں معلوم آپ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے محبت میں آپ کو دے نہیں سکتی اس کی آواز دیمی تھی اس نے سر اٹھا کر بحرام کو دیکھا آنکھیں ملی تھی اور ان آنکھوں میں شائنہ کو ہمدردی کہیں نہیں دیکھی تھی اور اس کے الفاظ پر بحرام بھی دنگ رہ گیا تھا شائنہ میں نے آپ کو اتنا بے وقوف نہیں سمجھا تھا کیا میری شکل پر احمق لکھا ہے جو میں ہمدردی میں آ کر کسی سے بھی شادی کر لوں شائنہ اس کے الفاظ پر حیران تھی وہ چاہے غصے میں تھا مگر ایسے بے وقوف کیسے بول سکتا تھا بھئی وہ شائنہ تھی اور اتنی ساری باتوں میں سے اسے صرف یہی بات قابل گرفت لگی تھی جبکہ بحرام نے خود کو پر سکون کر کہ اب شائنہ کی جاری نرم نظروں سے دیکھ کر کہا میں پہلی نظر میں آپ کی محبت کا آثیر ہوا تھا شائنہ اس وقت جب آپ نے شاید مڑ کر مجھے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا اس کے الفاظ پر شائنہ کی دل کی گرخ کھولی تھی مگر وہ بحرام کو آنے والے وقت سے آگاہ کرنا چاہتی تھی اس کے پاس فلحال بحرام کو دینے کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا اس نے بحرام کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا تھا اور اب وہ ذرا ٹہر کر بولنا شروع ہوئی میں کبھی بھی فیری ٹیل کی دنیا میں نہیں رہی بحرام کچن کا ماحول شاید بدل رہا تھا جب میں یہ عمرتی گڑیوں کی کہانیوں کی تو میرے ہاتھ میں میری زونی آ گئی تھی اس لئے میں نے کبھی کسی شہزادے کا انتظار نہیں کیا کر ہی نہیں سکتی تھی اس کے الفاظ کی نرمی بحرام کی دل پر اثر کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی نمی بحرام کو بیچین کیے ہوئی تھی جبکہ شہلے پر نظر ٹکائے اس نے اپنی بات چاری رکھی تھی جب کبھی زوئی کو سنانے کیلئے کوئی فیری ٹیل بھی یاد آتی تھی تو اس میں کوئی شہزادہ نہیں ہوتا تھا بس ایک نننی پری ہوتی تھی جو شہزادی کی تمام دکھوں اور عزیتوں کا مدعوہ کرتی تھی اس لئے مجھے کبھی کوئی فیری ٹیل جینے کی خواہش نہیں رہی بحرام کیونکہ اپنی فیری ٹیل تمہیں جی ہی رہی تھی جس میں میری بری تو میرے پاس تھی میرے پاس زوئی تھی اس کی آنکھوں سے اب پانی پرسنے لگا تھا وہ خود کو کمزور نہیں پڑھنے دینا چاہتی تھی آپ کو دینے کیلئے میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے رکنے کی حمد نہیں کرتی تھی اس لئے چولہ بند کرتی شائنہ اجلت میں ماہ سے نکلتی چلی گئی ماحول کا فسور ٹوٹا تھا کچن اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا تھا بحرام نے ببسی سے اسے خود سے دور جاتے دیکھا تھا اور کچن سے باہر نکل گیا بانی کو وہ بات میں لے جائے گا ابھی اسے خود کو سنبھالنے کا وقت چاہیے تھا آئینہ اس کے سامنے تھا اور اس آئینے میں نظر آتا شائنہ کا عقص خاصہ اجنبی تھا سامنے عقص سے نظر ہٹاتے اس نے اپنی ہتیلیو کو غور سے دیکھا تھا گزرتے وقت نے اسے نکار آتا یہ کہنا غلط نہ ہوگا مگر اب بھی عجیب سوگواریت اس کی ذات کا خاصہ تھی گزرے وقت کا واحد خوشکوار احساس اس کی زوئی تھی اور وہی اس کے آنے والی زندگی کی احساس تھی مگر حاشم کو کون سمجھائیں حاشم بھائی کہتے کہ وہ ابھی تیس کی بھی نہیں تھی لیکن وہ جو ان گزرے پندرہ سالوں میں پندرہ صدیہ گزار آئی ہے چہرے کی نقوش پر شباب کا جو بنتا مگر روح پر تجھے سے گرت کی تہچمی تھی باپ کے گزرنے پر وہ گیارہ سال کی تھی ماں نے اپنا بوجھ پانٹنے کو اس کی شادی کروا دی اکیلی ماں کے لیے بری جوانی میں دو بچوں کو سنبھالنا اکیلی ماں کے لیے بری جوانی میں دو بچوں کو سنبھالنا آسان ہرگز نہیں تھا تو جو اس وقت کے حساب سے انہیں بہترین لگا انہوں نے وہ کیا حاشم کی ایک نہیں سنی تھی صرف آٹھ ساتھ اس انتہائی ناقابل بردار شخص کی ہمراہی میں گزار کر ہی وہ جیسے پوری زندگی کے لیے تک گئی تھی اب کسی پر اعتبار کرنا محال تھا اس کی زندگی بس اس کی ذوئی کے نام تھی دو دن پہلے صدف ملک اس کی سکول میں اس سے ملاقات کرنے آئی تھی بحرام کے ایکار پر انہیں اچھمبہ ہوا تھا پربانی سے وجہ جان کر انہوں نے شائنہ کے ذہن میں علچتی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی ان سے مل کر شائنہ کے ذہن کی بہت سی گتیاں سلج چکی تھی مگر پھر بھی وہ کسی پر اعتبار کرنے سے ہچکچا رہی تھی اور وجہ وہی تھی کئی سال پرانا ایک ادورہ بندر ایک ناغبار تعلق اس کی زندگی کی ایک ناغذیر کڑی جس کا ایک پہلو اب بھی زوئی کی شکل میں اس سے بندہ تھا صدف نے اسے یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کا بھائی کبھی بھی اس کے اور زوئی کے رشتے کی بیچ نہیں آئے گا وہ ایک ماہ ہو کر شائنہ کی زوئی کے لیے جنونی محبت سے آگاہ تھی مگر وہ اپنی بھائی کی محبت کی بھی گواہ تھی اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس کا بھائی شائنہ سے اتنی محبت تو ضرور کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کی ذات کے ایک اہم حصے یعنی زوئی کو اپنانے سے گریز نہیں کرے گا اور انہیں یقین دہانیوں نے شائنہ کو الگ ہی الجن میں ڈالا ہوا تھا کیا دیکھ رہی ہو ہتیلی اسے نظر ہٹا کر اس نے افرا کو دیکھا تھا جو ان چند مخلص لوگوں میں سے ایک تھی جو شائنہ کی زندگی میں بچے تھے خادی ہاتھ دیکھ رہی ہوں افرا نے ان کی بات پر نفی میں سر جڑکا میری نظر سے دیکھو تو تمہارے ہاتھوں میں زوئی ہے اور ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے آگے بڑھو اور اپنے حصے کی خوشیہ دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لو افرا نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے تحفظ کا احساس دیا تھا وہ سر جکا گئی جب افرا ہی دوبارہ بولی دی اگر ساری زندگی رزق پر ہی گزارنی ہے تو کسی کا ساتھ نبانے کا رزق تھی کیوں نہ لیا جائے افرا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر شکوا کے نانظروں سے دیکھا ہاشم بائی نے تمہیں وکیل بنا کر بیجا ہے افرا مدھم سا مسکرائی نہیں بہرام بائی نے ہم دونوں کو وکیل بنایا ہے اس کے حیران کن تاثرات پر وہ اب کل کر ہنسی تھی بہرام بائی نے کل ہاشم کی آفس میں ملاقات کی تھی وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس شادی کے تمام مصبت پہلو سے عشنائی ہو اور اگر اب بھی تم انکار کرتی ہو تو وہ واپس چلے جائیں گے شائنہ نے چون کر اسے دیکھا واپس کہاں افرا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا یہ اتنی لا تعلق ہے نہیں جتنا بنتی ہے وہ لندن جانے کا سوچ رہے ہیں شائنہ نے اچمبے سے افرا کو دیکھا لیکن صدف آپی اور بانی تو بہت خوشتے کہ وہ اب یہی رہیں گے اور زوئی بھی اس کی آواز آخر میں حل کی ہوئی افرا نے تفصیلاً اسے بتانے کا ارادہ کیا وہ تم سے شادی کر کے ہی یہاں رکھنا چاہتے تھے میری ایک بات تمان کر دے کو شائنہ تفصیل بتاتے بتاتے وہ ذرا رکی تھی اور موضوع کا رخ بدلا میری جان تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ وہ ساتھ نہیں نبا پائیں گے تو یہی سوچ دو کہ ایک برا تجربہ اور سہی ورنہ یہ بھی سوچو اگر ساتھ نبا گئے تو ساری زندگی کتنی سیل ہو جائے گی اس کی نرم آواز پر شائنہ نے افرا کی جانب غور سے دیکھا تھا وہ اس کی کوئی سگی رشتہ دار نہیں تھی مگر اس کے فکر میں گولی جا رہی تھی اس نے افرا کے ہاتھوں سے ہاتھ آزاد کروا کر گہری سانس لی میں سوچوں گی افرا وعدہ نہیں کر سکتی شاکستی سے کہتی وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی افرا بھی اسی کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی تھی وہ آج چی سال بعد اسے یوں ہی سکول کے سامنے کڑا دیکھ رہی تھی جہاں وہ ہمیشہ بانی اور زوی کے ساتھ کڑا ہو کر اسی کا انتظار کرتا تھا اور اس کے آنے پر خاموشی سے بانی کو لے کر چڑا جاتا تھا وہ شاید اسی کے انتظار میں تھا اس کے سامنے آتے اس نے کچھ کہنا چاہا تھا جب شائنہ بولوٹی اس دن آپ کی بات کا میں نے مفصل جواب دی دیا تھا پھر بھی آپ حاشم بائی کے دفتر چلے گئے اس کا لہجہ بلکل سادہ تھا جہاں ناگواریت کی رقم بھی دوننے سے نا ملتی تھی بحرام نے نظر جکا کر اس کی بات سنی تھی اگر آپ کچھ وقت دیں تو کچھ ضروری بات کرنی ہے اس کی بات کو نظر انداز کرتے بحرام نے اپنی ہی بات کہی تھی روزمرہ آنے جانے کے لیے اس نے رکشہ لگوایا ہوا تھا جو کہ ابھی تک نہیں آیا تھا اس نے بحرام کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا یہاں سے آپ کا گھر پندرہ منٹ کی واق پر ہیں چاہے تو بس یہ پندرہ منٹ میرے ساتھ چل لیں اس کی لہجہ کی التجان عشائنہ کا دل پر گلایا تھا اگر وہ اس کی ذوئے کیلئے اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ بھی اس کی بات کو کم از کم سن ہی سکتی ہے اپنا فون نکال کر رکشہ والی کو منع کرتے اس نے جیسے بحرام کو اپنی بات کہنے کا انتیا دیا تھا جبکہ قدموں کی رفتار بھی سست ہوئی تھی اسے رکشہ والی کو انکار کرتے سن کر بحرام کی خوشی تیدنی تھی وہ اس کے پیچھے قدم پڑھا گیا اگلے پندرہ منٹ اس کی زندہی کا کل سرمایہ ہو سکتے تھے اس نے بات شروع کی تھی آپ کے بائی سے ملنے جانا میری لئے بھی اتنا آسان نہیں تھا اس سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر چلتے وہ مدھم گبیر آواز میں گویا تھا لیکن میں اپنی طرف سے تمام آخری حربیں ازمانا چاہتا تھا یہاں آنا بھی اسی مسئلے کی ایک کڑی ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لئے اپنی کمفرٹ زون سے آسانی سے نکل آتا ہے وہ ایسے چیزیں بنا ماتے پر شکن لائے کر گزرتا ہے جو اس کی سرشت میں شامل نہیں ہوتی سچ بتاؤں تو میں نے آپا کو سکندر بائی کے لئے ایسی باتیں برداشت کرتے دیکھا ہے جو وہ شاید میری لئے بھی کبھی نہ کرے یہاں میں نے بانے کی مثال اس لئے نہیں دی کیونکہ وہ ان کے اولاد ہیں اور تھوڑی سی سپیشل اولاد ہیں آخری جملے پر وہ تھوڑا ہنسا تھا لبو پر خوبصورت مسکراہت نے بسیرہ کیا تھا شائرہ نے چہرہ موڑ کر اس کی مسکراہت دیکھی تھی وہ ابھی بھی اپنے میں مگن کہہ رہا تھا ساتھ سڑک پر گزرتی گاڑیا بھی اس کی مہویت کے آگے کمزور تھی اگر آپ ایک شخص کے لئے اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کے بیچ کوئی بھی رشتہ تو آپ کے بیچ کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے سوائے محبت کے اور میں آپ کے لئے اپنی کمفرٹ زون سے نکلنے کو جی جان سے تیار ہوں اس نے ذرا جشیلی لہجے میں شائع نہ کو کہا تھا جس پر اس نے آنکھیں چھڑھائی تھی اب یہ آپ پر ہے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ میرا ہاتھ تام کر اسے معتبر کر دے یا دھدکار کر مجھے واپس ائرپورٹ کی جانب روانہ کر دے اس کے ہاتھ میں فیصلی کی دور تما کر وہ بہت امید سے اس کا متضبس انداز دیکھ رہا تھا جواب نہ بھی دینا چاہے تو انتظار کی کری تما دیں اسی کے سہارے ہی زندگی گزارنا تھوڑا آسان ہو جائے گا اس کے چہرے پر اپنی منتظر نظریں گڑھائیں وہ نرمی سے گویا ہوا تھا کچھ دیر خاموشی کا وقف آیا تھا بحرام نہ امید ہوا تھا مگر اس کے پلٹنے سے پہلے ہی وہ گویا ہوئی تھی آپ نہ جائے وہ رکا اور اس کی چہرے کی جانب دیکھا جہاں سے وائف کرمندی کے اور کوئی جذبہ نہیں تھا میں زوئی اور بانی کے لئے اگر آپ کو رکوں تو رک جائیں گے اس کے الفاظ پر بحرام کو جٹکا لگا تھا وہ سوالیا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی آنکھ کے ویران تھی آپ کسی بھی وجہ سے مجھے روک سکتے ہیں بس مجھ سے شادی کر لے وہ ایک بار پھر اسے ایسے سرے راہ شادی کے لئے پوچھ رہا تھا شائنہ نے سر جٹکا اس لڑکے کو کچھ نہیں آتا کچھن ہے اسپیتال اور اب سڑک یہی جگہ ملی ہے پروپوس کرنے کے لئے جب وہ مزید گویا ہوا آپ سے محبت کی طلب نہیں کروں گا وہ ڈپارٹمنٹ میرا رہنے دے قدر شوخی سے کہتا وہ شائنہ کی آنکھیں نم کر گیا آپ بہت اچھے ہیں بحرام شائنہ کا لہجات تکا تکا ستا شاید صرف تمہارے ہی معاملے میں اتنا اچھا ہوں گمبیر لہجے میں جواب دے کر وہ لمحوں میں آپ سے تم پر آیا تھا اس کی نیم رضا مندی نے بحرام کی رکھوں میں خون کی گردش جیسی بڑھا دی تھی آپ صدف آپا سے کہیں وہ ہاشم بھائی سے بات کر لی تھی نظر جکاتے وہ سنجید کی سے گویا ہوئی تھی بحرام نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو اب سر چکائی کری تھی آپ پر اعتبار کرنے کا دل چاہ رہا ہے آپ شادی کرنا نہ گزیر ہے تو آپ سے کیوں نہیں سر توڑا انچا کر کے اس نے بحرام کی آنکھوں میں دیکھا تھا جن کا رنگ یک دم ہی بدلاتا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے الفاظ سے بحرام ملک کو نحال کر رہی تھی جب وہ دوبارہ بولی میری طرف سے آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا میں نے زندگی میں کبھی محبت نہیں دیکھی وقت نہیں ملا کبھی وقت ملا ہی نہیں کبھی نہ حالات میں اجازت تھی مدہم لہجے میں اس کی نرم سی آواز نے بحرام کی دل میں حل چل مجھائی تھی اس کی نگاہیں بحرام کی آنکھوں سے ہٹ کر اس کے پیچھے موجود ایک بجلے کے کمبے پر اٹھ گی تھی وہ لوگ اب سکول سے کافی دور آ گئے تھے میرے لئے نکاح کے بعد بہت آسان ہوگا محبت کرنا اس کے اگلے الفاظ پر بحرام جیسے ہوش میں آیا تھا شائنہ نے اپنے الفاظ سے اسے زندگی کی نبید دی تھی اس کے خوشی دید نہیں تھی اس نے شائنہ کو دیکھا تھا جو اب سرخ چہرہ دیئے ذرا تیس قدموں سے گھر کے راستے پر گام سنتی وہ اس کے پیچھے چل پڑا وہ اس کے پیچھے چل پڑا مگر اب مسکراہت لبوں سے جدہ نہیں ہو رہی تھی سکندر کسی کام سے آج گھر جلدی آئے تھے صدف کو ڈونٹے بانی کی کمرے میں پہنچے تو وہ بانی کے پرانے کپڑے ایک بیگ میں رکھ رہی تھی اس کے پیچھے کڑے ہوتے انتہائی رازداری سے گویا ہوئے اب تو تمہیں میری بیٹی نورمل لگتی ہے اس کے اس چوٹے سے شکوے پر صدف کی آنکھیں پیلی انہیں کبھی نہیں لگا تھا کہ اس کی کوئی بات سکندر کو اتنا ہرٹ کر سکتی ہے کہ وہ اتنے عرصے بعد اس بات کا تذکرہ کرے صدف کی کپڑے تیخ کرتے ہوئے ہاتھ رکے تھے وہ ملکہ سکندر کے بلکل سامنے آگ کڑی ہوئی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں ان کا ہاتھ تاما اور ذرا سا دبایا سکندر کی آنکھوں میں ہلکا سا شکوہ نمائیا تھا وہ میری بیٹی ہے سکندر ہلکی نم آواز میں کہتی وہ سکندر کو بے بس کر گئی صدف انہیں ناراض رہنے نہیں دے سکتی تھی منانے کے سارے گر آ دیتے ہیں وہ ہاتھ نکالنے لگے جب وہ پکڑ سخت کر گئی ایک نظر ان کے ہاتھ پر ڈال کر سر اٹھا کر اپنے شور کی آنکھوں میں دیکھا کنپتی کے بال زپیت سے تھے وہ ہلکی مسکرات کے ساتھ گویا ہوئی بانی کی پریشانیوں میں کبھی بھی اس بات کا خیال ہی نہیں آیا کہ وہ آپ کو کتنی عزیز ہے مجھے لگتا تھا کہ بانی کی ماں میں ہوں تو بس اس سے میرا رشتہ ہے ان کی آنکھوں کے آنسوں سکندر کو بے چین کرنے لگے جب وہ انہیں لے کر بانی کے بیٹ پر بیٹے ہاتھ ہنوز انہیں کے ہاتھ میں تھا اور اب تو اپنا سر بھی وہ سکندر کے کندے پر رک گئی تھی اس کے لئے سب فیصلے بس میں لے سکتی ہوں اسے لوگوں سے بچانا ہے تو اس کا لوگوں کی نظر میں نارمل ہونا بہت ضروری ہے کبھی یہ خیال گزرا ہی نہیں کہ بانی کی باپ ہونے کی حیثیت سے کوئی فیصلہ آپ بھی لے سکتے یا آپ کو لینا چاہیے اپنی خود سافتہ احتیاط پسندی کی وجہ سے بانی اور آپ کا شاید بہت نقصان کیا ہے میں نے ان کی آواز دیمی تھی سکندر آنکے بند کر کے مسکرائے اور گویا ہوئے کیا میری اجازت کے بغیر کر سکتی یہ سب ان کی سنجیدہ سی آواز پر صدف نے ان سے الگ ہو کر انہیں دیکھا اب کے انہوں نے اپنے حصار میں لے کر صدف کا سر واپس اپنے کندے پر رکھا کہیں اندر میرا بھی دل کرتا تھا کہ اپنی بچی کو باہر لے کر گومو پیرو اسے ایسکریم کی لانے لے جاؤ مگر میں تمہارے فیصلوں سے متفق تھا ان سب سے زیادہ میں یہ چاہتا تھا کہ بانی پر سکون رہے لوگوں کی نظروں سے جتنا بچی رہے گی اتنا اس کے لئے بہتر ہوگا مگر تمہاری حد درجہ احتیاط سے خائف تھا کہ کہیں وہ بانی کے لئے مشکل کا باس نہ ہو مگر وہ تو تمہاری بیٹی ہے نا اس کے لئے تمہارا دیا ہوا کوئی فیصلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے مجھے تم سے نہ کوئی شکوا ہے نہ کبھی بھی آئندہ زندگی میں ہو سکتا ہے وہ ذرہ رکے میں اس معاملے میں خود کو بے بس پاتا ہوں صدف سکنتر ملک آخر کے الفاظ پر زور دیتے وہ جاندار انداز میں مسکرائے تھے صدف نے تمانیت سے آنکھیں مون دی تھی کچھ دیر ایسے بیٹے یک دم ہی انہیں کچھ یاد آیا تھا جیسے وہ اٹھ کرے ہوئے اللہ سکنتر اتنا کام پڑا ہے اور آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا اور آپ اس وقت گھر پر کیا کر رہے ہیں آفیس جائے وہ ان سے الگ ہو کر بے ساختا بولنا شروع ہوئی تھی تو سکندر سر جٹک کر ہنستی کام سے آیا تھا ایک فائل چاہیے تھی چلو چائے پلوا دے تو مہربانی ہوگی گھنٹے تک جاؤں گا واپس انہیں تفسیر سے جواب دیتے سکندر بانی کی کمرے سے نکلے دے اور صدف ملازمہ کو آواز دینے لگی سارے خاندان کو لگتا تھا کہ وہ خوش نصیب تھی تو وہ واقعی خوش نصیب تھی ان کا بھائی ان کی مرزی کے بغیر ایک قدم نہ اٹھاتا تھا ان کا شوہر اس عمر میں بھی ان کی فیصلوں سے اختلاف نہیں کرتے تھے ان کی زندگی حسین تھی اور وہ اس کے لئے شکر گزار دی وہ شائنہ اور بحرام کی شادی کروا کر پرسکون تھی شائنہ کے انکار پر انہیں برا لگا تھا مگر بحرام کی حالت کے سامنے وہ ہار گئی تھی اور شائنہ سے ملاقات میں انہوں نے اپنے بھائی کی دل کا حال اس کے سامنے رکھا تھا وہ اپنے بھائی کو کنہ نہیں چاہتی تھی خاندان میں باتیں بہت بنی تھی مگر کسی کی شائنہ یا صدف کو کچھ کہنے کی حمت نہیں ہوئی اور وجہ بحرام ہی تھا اگر وہ اپنے بہن کے لئے سارے جہان سے لڑ سکتا تھا تو اپنے بیوی کے لئے کیوں نہیں اسے اپنی خواتین کے حفاظت کرنا آتی تھی چاہے پھر وہ لوگوں کی زبانوں سے ہی کیوں نہ ہو جب ہی بحرام نے شادی کی بات واپس لندن جانے کی بات کی تو وہ اصلی صدف ملک بن کر اسے جھٹک گئی تھی اور اب بھی وہ وقتاً وقتاً انہیں منانی کی کوشش میں ہی لگا تھا ابھی کیچن میں ملازمہ سے کیبنٹ کی صفائی کر با رہی تھی جب یہ وہ ان کے سر پر آ کر کڑا ہو گیا تھا میں نے تمہاری شادی کروا دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں تمہاری ساری بیجا فرمائشیں ساری بیجا فرمائشیں پوری کرتی پیروں گی یہ ہمارے دادا کا گھر ہے شرافت سے تم اسی گھر میں رہو گے اور نہ میں ساری زندگی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی ان کے اس مصنوعی غصے پر وہ پیچ و تاپ کاتا رہ گیا تھا وہ کافی عرصے بعد اسے پرانی صدف لگی تھی وہی بچپن والی صدف جو اس سے ہر کام ڈانٹ کر کروایا کرتی تھی پاسکڑی صفیہ نے ہاتھ روک کر ان دونوں بہن بائی کی بحث دیکھی تھی اس کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھی جب صفیہ کو ایک خنخوار گوئی سے نواز کر بحرام نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی تھی وہی صدف نے اس کی بات مو سے نکلنے سے پہلے ہی کاتی تھی اور بولو منت یہ شادی میں نے زوئی اور بانی کی وجہ سے کروای ہے ان کے ڈان کر کہنے پر اس کی شرارت کی رکھ پڑ گی تھی تو پھر ٹیک ہے اب زوئی کو رکھ لے میں شائنہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اس کی شرارت سمجھتے صدف نے انتہائی سکون سے اسے ایک اور حل پیش کیا تھا شائنہ اور زوئی تو کہیں نہیں جا رہی تم ایسا کرو شرافت سے اپنی شکل گم کر لو یہاں سے رہ گیا تھا وہ مو بسورتا ہوا لاؤنچ میں زوئی اور بانی کے برابر میں بیٹھ گیا جو کہ اپنی بائیوں کی کوئی ڈائیگرام بنانے میں حلقان ہوئے جا رہی تھی اسے اپنے آفیس کی کچھ معاملات دیکھنے جانا تھا بس ایک مہینے کی بات تھی مگر وہ جانتا تھا کہ صدف ڈری ہوئی ہے وہ ہمیشہ ایک مہینہ کہہ کر جاتا تھا وہ انہیں بعد میں منع ہی لے گا ان دونوں کی شادی کو دو مہینے ہو چکے تھے شائنہ کی زندگی کا مہور صرف زوئی تھی جس میں شاید اب بحرام کیلئے توڑی جگہ بننے لگی تھی مگر بحرام کی دنیا تو صرف شائنہ کے ہی ارتھیت گھومتی تھی اس نے مطمئن نگاہوں سے بحرام کو دیکھا وہ شاید اس کی زندگی کی تمام مشکلات کا نیمان بدل تھا بحرام شائنہ کی بے آمان زندگی کی آمان تھا بحرام کا شائنہ سے اتنی انسیت رکھنا شاید اس کی زندگی بر کی پریشانیوں کا انعام تھا بحرام اس کیلئے وہ آسانی تھا جس کا وعدہ کیا گیا تھا ان نمالوں سے روسرا بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے وہ پانی اور زوئے کے ساتھ سامنے کارپٹ پر پیٹا ان کی بیالوجی کی ڈائیگرام بنوا رہا تھا اس نے تمامانیت سے اپنی زندگی کی آسانی کو دیکھا اور چائے کا کب ختم کرتی کرسی سے اٹھ کری ہوئی کچن میں صدف ملازمہ سے کام کروا رہی تھی اس کو تو انہوں نے کچن میں قدم بھی نہیں رکھنے دینا تھا وہ مسکرا کر دوبارہ ان سے بیز کرنے جا رہی تھی کہ توڑا بہت کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ نئی نویلی دلہن ہی رہے گی مگر صدف کو کون سمجھائے